ونجھانا من شرور الدنیا والافات وبلغنا اقسل غایات من جمعی الخیرات باتباع سنتهی افضل النسل افضل القائنات صاحب الطاج والمعراج اللذی اسمه مفتوب فی الانجیل والتورات قاسخ الملل والاديان قاطع المشركین باستهیف باستنان اما بعد فان احسن الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فشر الامور محدساتها وكل محدسة البدای وكل بدای زلال وفی ربایت وكل زلالة فی النار فعود بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن السراق المستخیم سراق الذین انامت عليهم غیر المغضوب عليهم بل الضالین فقال اللہ تبارک و تعالی اولئك مع الذین انام الله عليهم من النبيین والصدیقین والشهدائی والصالحین فهسن اولئك رفيقا فقال النبي صلی اللہ علیه وسلما انا مدینه العلم باب بكر اساسها انا مدینه العلم بعمر جتارها انا مدینه العلم باب باب بابها فقال النبي صلی اللہ علیه وسلما من قتل مجنوما فهو شهید قترتان احبهم اللہ قترت دموع تسل من خشية اللہ وقترت دم تهراف في سبيل اللہ فقال النبي صلی اللہ علیه وسلما الشهداء سبعا الحرق شهید والغرق شهید والحدم شهید وزاعت النفصاء شهید واستطلاق البتن شهید ومن قتل دون عرضه فو شهید ومن قتل دون اہله فو شهید ومن قتل دون ماله فو شهید السبر عند صدمت الاولى والسبر على سلاسط اقسام السبر على البر والسبر عن الشر والسبر على البلاء وقال النبی صلی اللہ علیه وسلما مسلو اہل بیتی کمسل سفینة نوف من لکبا فقد نجاب من خالفا فقد حلب وقال النبی صلی اللہ علیه وسلما اجبوا اولادكم على سلاس خسال حب نبیكم حب اہل بیتی وطلاوة القرآن وقال النبی صلی اللہ علیه وسلما ليس منا من درب الخدود وشق الجیوب ودا بدعم الجاهلیه لعن اللہ النای حتم المستمعه صدق اللہ اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم من علی رضی اللہ تعالی انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلما رحم اللہ وبابتن انتبجني ابنته وحملني الى دار الهجرة بعد قبلالا رحم اللہ عمر يقول الحق وانسان مرا رحم اللہ عثمان تستهی منه الملائکا ورحم اللہ علی اللہم ادل الحق ماہ روح الكتار حوث ما قال النبی صلی اللہ علیه وسلما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صدیق عقس حسن تمال محمد خاروق جل جاہ جلال محمد عثمان شمع زیاء جمال محمد حیدر باغو بہار خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت اہل بیت آل محمد کسی نے جنابِ علی سے یہ عرض دی اے نائبِ رسولِ خدا تاہم تلوکم بوغکر و عمر کے زمانہ میں چین تھا اور عثمان کے زمانہ میں لبریز تھا یہ خون کیوں آپ کے زمانہ میں جھگڑے یہ پر گئے میری عقل اس مسئلہ میں ہو گئی ہے بھوم کہنے لگے یہ بھی ہے پوچھنے کی کوئی بات ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے جلو شریف محبت سے پہلیں گے ملادران اسلام دلعزی والاحترام عالی مقام جماعت خاص بہام مزشتہ راک خادمان اسلام مصطفیق غلام دلعزی والاحترام صحابہ اکرام ان کی ان کا پیغام اور ان کے خدمتِ اسلام اور ان کے کام آپ کے سامنے پیش کیے گئے آج کی تقریر میں ابتدا اور کل انتہا ہوگی ہمارے فاضل مقرر عطاولہ شاہ بخاری کے ساتھی اور ملک مشہور دینی رہنما مولانا محمد بشیر اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے کل سے وہ آپ سے بھی مخاطب ہوں گے کل جمعہ میں حدرباد کے قریب سعید آباد پہنچنا ہے شام کو انشاءاللہ شاہد واپسی ہوگی آج کی اس محفل میں موت اور شہادت کا فرق اور اس محفل میں آقا نامدار مدینی کے تاجدار کے آخری لمحات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آقا کے جہان فانی سے رخصت ہونا اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ وفادار نبوت رمد شناس نبوت خنافر رسول آشرت رسول حضرت سدیر کے اکبر کے آخری لمحات اسی طرح فاروق اعظم اور عثمان غنیر سے لے کر حیدر اکرار تک ان کا تذکرہ کیا جائے گا کیونکہ ابھی حضرت حسین کربلا میں موجود ہے پانی پہنچ رہا ہے نماز باجمات ہو رہی ہے ابھی تک نام و پیام ہے کوفی لشکر زیادہ سے زیادہ کربلا میں پہنچ رہے ہیں غور بن حرملا کے بعد عمر بن سعید اور اس کی فوج اور شمر جل جوشن بوا اپنے سپاہ کے پہنچ رہے ہیں ابھی وہ مرحل ادھورہ ہے ہم وہ ذاکر بھی نہیں کہ فقط آپ کو رولائیں ترپائیں کچھ نہ سمجھائیں میں آپ کو فلسفہ شہادت اور حسین پاک کا کربلا میں جو ترجع عمل ہے حسینی جو کردار ہے حسین پاک رضی اللہ کے جو توفے ہیں وہ آپ کو پیش کے جائیں گے کہ انہوں نے کربلا میں امت کو کیا دیا اور ان کی کیا یادگار ہے ان کے کیا تحائف ہمارے پاس ہیں اور کس انداز سے ہم نے اس سب میں عظیم کو برداش کرنا ہے انہوں نے کیا دیا ہم نے کیا کرنا ہے اس پر میں مفصل کچھ تکو کروں گا اپنے وقت پر تو آج کی میں نے مجلس میں قرآن کے ایک آیت پڑھی ہے یہ صورت فاتحہ کے آخری آیات ہیں یہ صورت ہے جس کا نام فاتحہ بھی ہے جس کا نام صورت الحمد بھی ہے صورت شکر بھی ہے جس کا نام صورت کنز بھی ہے شفا وافیہ کافیہ بھی ہے جس کا نام صبح مسانی بھی ہے قرآن عظیم بھی ہے تقریباً بتیس نام اس صورت کے ہیں اس کے آخری چند میں نے حصہ پڑا ہے اور آخری چند آیات میں نے پڑھی ہے اہدنا صلاة المستقیم تم بھی سارے کہہ دو اہدنا صلاة المستقیم ہمارے بخاری عطا اللہ شاہ ترجمہ کرتے تھے اہدنا سیدھا راستہ دکھا اہدنا ارش والے ہمیں راستہ سیدھا بتا اہدنا مولا تو ہاتھ پکڑ کے محمد کی امت کو سیدھے راستے پہ چلا تو بھی چل تاکہ ہم راستے میں گمرا پدرا بے راہ نہ ہو جائیں یہ ایسی صورت ہے ایک لحاظ سے یہ صورت دعا بھی ہے اس میں صورت مسئلہ مانگنے کا طریقہ کہ کس طرح مانگا جائے اللہ سے مانگ رہے اہدنا صلاة المستقیم مولا ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا اگر آپ سمیم قلب سے درد دل سے اور ایک طلب سے یہ دعا مانگیں تو خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے آج بھی سیدھا راہ مل سکتی ہے تو قرآن کہتا ہے انہازہ سراتی مستقیمہ سیدھا راستہ قرآن ہے یاسین والقرآن الحکیم انکر من المرسلین علا سرات مستقیم سیدھا راستہ محمد رسول اللہ سیدھا راستہ قرآن والا ہے میں انتعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی آخر الزمان والا راستہ عطا فرمانا ایتنا سرات المستقیم قرآن سیدھا راستہ قرآن سا سرات اللہ انعمت علیہم خود اللہ نے وہ راستہ معیم کر دیا حضور پاک ایک محفل میں بیٹھے تھے خطہ رسول اللہ خطہ المستقیمہ بخاری بشکات کھولیے حضور پاک نے اس طرح سمین پر انگلی سے ایک لکیر سیدھی تھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے فرمایا حاضحی صبل السلام حاضحی صلات المستقیم یہ سیدھا راستہ ہے اور ادھر ادھر جو ہیں یہ تیڑھے راستے ہیں کمراہی کے بہت راستے ہیں ہدایت کا ایک راستہ اللہ تعالی ہم سب کو وہی ایک راستہ عطا فرمائیں جو قرآن میں ہے جو محمد ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتشاد و فرمان میں آئے وہ راستہ ہو جو مدینے سے جنت تک ہے جو محمد کی سنت سے کتاب اللہ تک ہے خدا سب کو وراثتہ عطا فرمائیں ہماری تقریر کا مقصد اصلاح ہے نورید اللہ الاصلاح مستطا تو سلجانا ہے ارجانا نہیں آپ کو کچھ جگانا ہے لڑانا نہیں بڑے گھر سے سنیں مجھے حضور کا خطبہ بھی یاد آیا اور ذہن میں گونج رہا ہے جو آپ نے ستر ہزار دیوانوں پروانوں سعابہ کے سامنے آپ نے خطبہ دیا فرماییو حناس انہولا نبی عبادی لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ماننا ربکم واحد تمہارا رب ایک ہے کہو مسلمانوں کا رب ایک ہے یہودوں کے دو خدا ہیں عیسائیوں کے تین خدا ہیں مشرقین عرب کے تین سو ساتھ خدا تھے اور ہندوستان کے ہندو جو محمود غزرمی آتا ہے تیتیس کروڑ خدا تھے مسلمانوں کا خدا ایک ہے کہو مسلمانوں کا خدا ایک ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں رسول تین سو پندرہ ہیں مخلوق بہت ہے خالق ایک ہے مرگوک بہت ہے رازق ایک ہے منگتے بہت ہے تاتا ایک ہے سائل بہت ہے مسول ایک ہے قاسد بہت ہے مقصود ایک ہے خانی بہت ہے باقی ایک یہ ہمیں ثبت ملا ہے ایوہ الناز سنو میں حضور کا خطبہ تمہیں پیش کر رہا ہوں بیوانی خطبے میں کھرے ہیں اس میں بی بی فاطمہ بھی تھی بی بی عیشہ صدیقہ بھی تھی سارے صحابہ تھے احرام بدا ہوا تھا حضور اونسی قصوہ پہ تھے جبل رحمت پہ تھے اور فرما لوگو لَا لَكُمْ لَا تَرَوْنَ وَلَا تَلْقَوْنَ لَا لَكُمْ لَا تَرَوْنِ وَلَا تَلْقَوْنِ بَادْعَامِنْ حَاذَا فِي مقامِنْ حَاذَا لوگو اچھی طرح میرا چہرہ دیکھ لو پھر تم آؤ کے مگر محمد کا چہرہ نظر نہیں آئے تم آؤ کے مگر میری ملاقات نہیں ہوگی حج کرو کے مگر امیر حج محمد نہیں ہوتے گئے سب کہو صلی اللہ پھر آپ نے خطبہ دیا میں حضور کے حدیث سے اپنا پیغام شروع کرتا ہوں پھر میں آخری لمحات ایک ایک اس عظیم جو ہستیاں پیش کر کے پھر بتاؤں گا کہ ہمیں اسلام نے کیا سبج دیا سبیریا ماتب کیونکہ یہ آل سنت کا جنسہ ہے اور آپ کو صحیح پیغام دیا جائے گا میں کہتا ہوں وہ بزدل قوم ہے وہ قوم جرپوک ہے جو تیرہ سو سال سے اب تک بساری ماتم سینہ خوبی کر رہی ہے شاہ اور وہ بساری چیخ و بکار آہ و بکا کر رہی ہے کہ یہ کیا حادثہ ہو گیا وہ قوم بزدل ہے جو اپنے آباز داد کو روتی رہے وہ قوم بہادر ہے جو اپنے بہادروں کو خیرات اقیدت پہ تو حضرت حمزہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا بلکہ فرما عرشوالہ اب تو راضی ہے کہ تیرے توہین و تین کے لیے دیکھ ذرا محمد کا چچا چکڑے ہو چکا نبی کریم کو ناز تھا اور اسی طرح حضور کے زمانے میں عورتیں لوریاں دیتے تھیں یا اللہ میرے بچے کو زندگی سے مجاہد ہوا لی اسے موت آئے تو میرے بچے کو موت کے میدان میں شہادت بی بی خنسہ کے چار بچے جب شہید ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ ماتم سینہ کو بھی ہائے ہائے کرتی ہے خدا کی قسم جا کر بچوں کو میدان میں دیکھتی ہے کہتی ہے لوگوں مجھ سے تازیت نہ کرو مبارک دو میں شہید ہوں کی امہ بن چکی اور میری دعا قبول ہو چکی ہے یہ بہادر قومی اور بچوں کی پیچ سے کپڑا اتار کر دیکھتی ہے کہیں تیرو تلوار کا پیچ میں زخم نہیں دھوڑا تو نہیں بھاگا تو نہیں جب دیکھا کہ سینہ چلنی ہے سینہ زخمی ہے سینہ چیرا ہوا ہے تو فرما مبارک دو میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں جس کے بچے اللہ کے دین کے لئے شہید ہو چکے اور مجھے ناز ہے یہ عرب کا حال تھا عورتیں لوریاں اس قسم کے دیتی تھی حضرت خالق نورین کا جب آخری وقت ہے تو ان کو سارے وجود پر زخم تھے مگر رو رہے تھے کسی نے کہا آپ تو سیفر من کیوں پھلا ہے تستر تلوارے آپ کے ہاتھ میں جوٹ جاتی ہیں مگر آپ کے بازو کی قوت میں فرق نہیں آتا بھولے تھک جاتے ہیں محمد کا پہلوہ نہیں تھکتا بات کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں فرما مجھے موت بسترے پہ آ رہی ہے رو رہا ہوں کہ مولا مجھے موت دیتا تو میگان کی موت دیتا یہ کہا ہے کہ بسترے پہ جب میرے جھنڈے کے نیچے ہزارہ شہید ہوئے تو میں آج کی مجلس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ شہادت ایک درجہ ہے ایک رتبہ ہے شہادت ایک منصب ہے یہ اتنا عظیم منصب ہے جس کے لئے میں نے محمد کے دعا بھی دعا کے ہاتھ اچھے ہوئے دیکھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں میں محمد سید کو پسند کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں کہ مجھے بھی روانہ کرے تو میدان میں شہادت سے روانہ اور تین دفعہ وزید و شہادت ایک درجہ ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو نصیب فرمائیں حضرت فاروق آزم اکثر دعا کرتے تھے اللہ مردکنا شہادتا فی سبیلک واجہ الموتنا فی بالا بے حبیب کا محمد سب کہو صلی اللہ روز مبارک کی جالی پکڑ کے کہتے تھے یا اللہ عمر کو شہادت نصیب فرما اور موت محبوب کے شہر میں ہو جب حضور پہار سبیت پر پہار ہلنے لگا یا پہار اہد تو نبی نے قدم مارا فرما اہد کون بس پہار تجھ پہ نبی صدیق اور تو شہید ہیں حضرت عثمان و فاروق کھرے تھے اپنا واسا و عمر عمر فاروق خوشی سے جھوم اچھے فرما فضو رب القابط انی شہیدنا لعلیسان رسول اللہ لوگوں مجھے مبارک دو کے مجھے یقینا شہادت ملے گی کہ محمد کی زبان اعلان کر چکے شہادت اس ترجہ ہے میں بتاؤں گا تمہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدن السلاط المستقیم سمجھو کیجئے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہی الفاظ سے جو قاضی حسان شجعبادی نے ایک شیعہ جو نبی کریم کے مدینے میں تھا اور بی بی گتول کے حجرے سے واپس ہو رہا تھا قاضی نے پوچھا ہے منٹ گمری کے حبیب اللہ کیا ہوا وہ تو نے کہا میں روزے کے فاس نہیں جاؤں گا کہ وہاں صدیق عمر ہیں وہ محمد کے دشمن ہیں آل بیٹ کی تو قاضی حسان نے کہا کہ نالائب پھر آیا جو تو باہر قریب نہیں جاتا اور جو دشمن ہیں وہ محمد کے قریب ہیں اہدن السلاط المستقیم پر اور جا کر اللہ سے دعا کرتے مولا ہدایت دے قاضی کہتا ہے میں ریاض الجنہ چلا گیا اور اس کو بھیج دیا پندرہ منٹ کے بعد وہ روتا ہوا آیا کہ لگا قاضی مبارک دے دنیا نے روزے کو دیکھا میں نے روزے والے کو دیکھا مجھے اخبہان غشی آگئی غشی آگئی نید آگئی حضور کی دارت ہوئی تو عبوبکر عمر کے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ تھا اور پیغمبر نے جوش سے فرمایا کہ جب تم ان کے دشمن تھے تو نالائب پھر تم آئے جو لگل جاؤں مدینے سے کہ دیکھ نے کہا حضرت جانچو نہیں اب آیا ہے گالیا تو ہمیں دیتا ہے ہم معاف کرتے ہیں محمد آپ کی باپ کر تو یہ واقعہ ہے پھر حضور نے اس کو پکڑا فرما ان کی دشمنی تمہیں اور کوئی دشمن نظر نہیں آتا دشمن یہی جو محمد کے جانسار تھے ان سے دشمنی ہے تو پھر سمجھ لے تو محمد کا بھی دشمن یہ تو حضور نے فرمایا منہ حبہم فقد حبہ نہیں جو صحابہ سے پیار رکھتا ہے میری وجہ سے ومن ابغدہم فقد ابغدہ نہیں جو صحابہ سے بغد رکھتا ہے وہ محمد کریم کی وجہ سے صحابہ کا دشمن محمد مصطفیٰ کا دشمن اس کو ہدایت مل گئی اس نے اپنے باپ کو لکھا کہ ابا جان مجھے اپنی جہداد سے معروم کرو تو برداشت کروں گا مگر محمد کے صحابہ کی توہین اور تبرہ برداشت نہیں ہو بیوی کو لکھا اگر تو میرے عقدیں نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو ابوبکر عمر کی مناقض بیان کر ان کے خلاف زبان درازی نہیں اگر تو ان سے بغد رکھتی ہے پھر ماں باپ کے گھر چلی جا میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں محمد کے صحابہ قدامت نہیں چھوڑ سکتا جو آ کرو ہدایت آ جائے کہو ہدایت ہے ہدایت آ جائے تو جنگل میں بھی آ سکتی ہے خدا کی قسم یہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے آگرہ تو اکرمہ اب رضی اللہ بن گیا ہے یہ کشتیوں پر سامان لاد کے آ رہا تھا راستے میں کوفان آیا کہنے لگا مولا اگر تو نجات دے دے تو تجھے لا شریک تیرے محمد کو نبی مان لوں اس کا کشتی پار آ گئی سیدھا مکہ آیا اور کہنے لگا میرے اببہ بھی جھوٹا ہے اس تاقیدہ بھی محمد آپ بھی سچے ہیں آپ کا خدا بھی میں آج اببہ کے دین کو چھوڑتا ہوں محمد میں تیرا قلمہ پڑتا ہوں ہدایت آ جائے تو دیر نہیں بلال جہبش حسن بسرہ سحیب روم جہ خاک مکہ ابو چہل اینچ بلعجبی بلال حبشے سے آیا حسن بسرے سے آیا سحیب روم سے آیا ابو حررہ یمن سے آیا ابو در بفار سے آیا عمر بن تفیل سو سے آیا محمد کا چہرہ دیکھا زامن پکڑا ہدایت مل گئی گھر کے ساتھ گھر ہے گھر کے ساتھ گھر ہے بھتیدہ پیغمبر ہے چاہتا بے بسر ہے بدتر ہے آج جب سکر ابو جہل ہے آج جب عمر بن حشام ہے ناکام ہے اور جہانٹم کا مالک ہے اور ادھر بلال حبشی یہ قسمت اور ہدایت کی بات ہے دعا کرتا ہوں خدا تمام کراسی والوں کو مجھے ہدایت ادا فرمائے دعا مانتے رہا کریں کبھی تو قبول ہو گئی ویسن السلاح المستقیم ہدایت آ جائے تو ایک صاحبی کہتے ہیں میرے جیب میں خدا تھا پیتل کا خدا لوگوں نے عجیب خدا بنائے ہیں پیتل کا خدا کامزوں کا خدا بات لوگ حلوے کا خدا بنا کے تھا جاتے ہیں اسی محرم نے ہاں ہاں بناتے ہیں وہ بناتے رہتے ہیں تو خدا تم کہاں تھا ہساں کو پانی نہ میرا چل تیری بھی خیر دیں اس کو کھا جاتے ہیں یہ ہے ایک مذہب آپ کو پتہ ہیں یہاں اسماعیلی فرقہ ہے تو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں بوہری والے بچارے نئے نئے گھر کے ہندہ بچائے تو قابے میں بھی تیم سو سات خدا تھے پتھر کے خدا لپنی کے خدا چھوٹے خدا پتلے خدا موٹے خدا سارے گھوٹے خدا کھڑے خدا پڑے خدا بڑے بڑے عجیب بڑے بڑے خدا مجدون نے درہ لے کے سب کو ٹھیک خلیل اللہ نے بھی خدا ہوں کہا وہ چھوٹے چھوٹے خدا تھے ایک صحابی کہتا ہے جب میں نبی کریم نہیں آیا تو میرے جیب میں خدا تھا مخلوق لے خالق کو کہا ہوں جیب میں خدا تھا میں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں میں انتشاب کر کے ابھی آتا ہوں میرے ساتھ سیمیاں تھی اور کچھ پانی تھا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو سیمیاں بھی کچھ ہو کم چھوٹے جیسے کھا چکا ہو اور پانی بھی میں نے کہا اچھا خدا مجھے خدا کو شرم آتی تھی اچھا میں چھوٹے بیٹھا ہوں درخت کی اوٹ میں آپ سیمیاں بھی کھانے بہتی تھی یار سائے کہتا ہے جب میں واپس آیا تو ایک لومڑی نکل آئی میں چھوٹے بہتا کہ ایک لومڑی جنگی آئی اس نے سیمیاں کو کھا کے ٹانگ اٹھا کر اس کے سر پر موٹرن شروع کرتی میں نے کہا ربن یکول السعلبان علی راسی ربن یکول یکول السعلب علی راسی یہ بھی کچھ خدا ہے جس کے سر پر لومڑی موٹ رہی جو لومڑی کا موٹ نہیں روک سکتا و نامراد میرا جا کام کرتی میں نے وہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ میں نے کہا ایک خدا نہیں اب یہ ہرے خدا نہیں خدا ایک ہے جس کی خبر محمد مصطفیٰ اس نے محمد کو آ کر کہ رسول میں مان گیا وہ خدا نہیں بن سکتا جس کے سر پر نومڑی نشاب کرے خدا وہ ہے جو ساری دنیا کے حفاظت ہے مجھے یقین ہے کہ خدا وہ ہے جس کی خبر محمد دیتا تب کہو صلی اللہ بھئی ہدایت کی بات ہے دعا کرتے رہا کرو کیونکہ آج نئے نئے پھرکے ہمارے ملک میں ایک کہتا ہے خدا ہی نہیں سرے سے خدا کہیں دکھاؤ جیسے روس اور چینہ وہ کہتا ہے ہم نے خدا کو آسمان سے دکال دیا نومڑی نشاب ایک کہتا ہے خدا ہے مگر وہ اس کی تورید کچھ نہیں خدا ہے مگر بیچہ وہ دے گا بیچی یہ دے گا سجدہ وہاں کریں گے تواب وہاں کریں گے خدا ہے مگر خدا ہے وہ نباس بدل کے آگیا ہے خدا ہے مگر وہ مدینے میں رو رہا ہے خدا ہے پر محمد کا عاشق ہے خدا ہے پر محتاج ہے قیامت میں نبی جانتے کا چھوڑ دے ہوئے خدا بھاپ جائے اس کیا پتہ بھی کوئی کہتا ہے جو عرض پر مستقی تھا خدا ہو کر مدینے متر پڑا مستقی ہو کر میں دعا کرتا ہوں خدا سب کو اپنی پہچان اطا کرماتا یہ حضور سے پوچھیں بیشہ فرماتی ہے میرے حجرے میں نبی صرف سجود ہے آپ کے پر ورم ہے اور آپ کو سیانت ہوئے میں نے کہا حضرت آپ تو بلکل مصاہر مخدس معتر پاس ہیں روتے کیوں ہیں سرما فلاکونہ عبدالشکورہ ایشہ اس کا شکر نہ کروں بندہ شکر گزار نہ بنوں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا رہی تابع کہتے ہیں ہمیں خدا کے عزمن کا پتہ چلا جب حضور احرام باند کے آئے سرمدا کے آئے پدری اتار کے آئے خورتہ اتار کے چادر پہن کے آئے جوتی سادی پہن کے آئے اون سے اتر کے آئے اور فرما مولا سارے میرے در پہ حاضر ہوتے ہیں محمد تیرے در پہ حاضر ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہمیں پتہ چلا جب نبی کی گھوٹ میں بچہ فوت ہو گیا عبراہیمہ چارہ مہینے کا نبی کے آنکھوش آس ہوا گئے ایک صابیلے کا عبر ہوتے ہیں فرما القلب جل پریشانے آنکھوش آس ہوا گئے زبان سے کچھ نہیں کہتا جس طرح خدا کی مرضی ہے محمد اللہ کی رضا پر غاب یہ اللہ ہے دو سے کون ہے ایدن السراط المستقیم توجہ کیجئے میں آج عظیم بات کرنے والا ہوں تو حضرت حسین کا وہ تو یقینی تذکرہ آئے گا مگر تاریخی انداز میں علمی انداز میں محبت کے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے ارشادات و فرامین کے انداز میں لوگوں نے بھی حضرت حسین کو عجیب سمجھ رکھا ہے حضرت حسین کا نام بھی نہیں لیتے حالانکہ حضرت حسین بھی ان کے بڑے بھائی ہیں یہ بھی آل بہت ہیں یہ بھی بطول کی اولاد ہیں اور یہ حلیل مردہ کے جانشین ہیں یہی یہی ہے جن کو حلیل مردہ کا صحیح ورصہ ملا حضرت حسین ہے جو سر سے لے کر ناف تک محمد کی پوری شکر نوٹ کرنیجئے کراچی والوں میں بلکل بہت صحبات سے ہی کھڑا ہوں حضرت حسن پوری محمد کریم کی نامے کی شکل حضرت حسن تھے ذلتے ہیں چہرے کے سارا یہ چکڑا ناف تک اور ناف سے پاؤں تک حضرت حسین حضورت کی شکل تھے صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں حضورت کی محبت نبی کی یاد ستاتی تو ہم دونوں بھائیوں کو بلاتی ہیں حسن کو دیکھتے ہیں تو معلوم یوں ہوتا کہ محمد ہمارے صاحب لیا ہے سب کہو صلی اللہ یہ حسن تھے جس کو نبی دائیں انگلی پکڑ کے چلتے ہیں حسن تھے جس کو نبی دائیں کندے پہ بچھا وقت نہیں اس پر کئی گھنکے چاہیے تو میں سمجھا رہا ہوں آج کا یہ دن جو ہے یہ سارا مہینہ عجیم محترم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیس رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہے اچارہ در حضر کو حضرت عثمان کی شہادت ہے اسی مہینے کے یک کو مہرم کو وہ دعا پیغمبر مراد پیغمبر حضرت عمر کی شہادت ہم سب کی شہادت پر حضرت مانتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرتے ہیں ایکنہ سرات المستقیم اللہ فرماتے ہیں نماز میں قبلہ روپا وجود ایکنہ سرات المستقیم کھڑے ہو کر ہر دو واجب و سنت و کوئی نفل ہو کہو ایکنہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہو یا اللہ ہمیں یا اللہ سے دعا کرتے رہو دعا کرنا تمہارا کام ہے قبول کرنا اللہ کا کام ہے دعا رہت نہیں ہوتی اللہ فرماتے ہیں تم مجھے بلاؤ جب سارے سو رہے ہوں میں جاگ رہا ہوں جب سارے سارے ٹھول جائیں تو میرا سارا سمجھو جب کوئی نہ سنے تو پھر میں سنتا دورتی کو کون سنتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں دعا ملتا نہیں دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں دینے یادی دیکھ کر بندے کی تہتا ہے کریم دینے والا دے کسے کوئی قضا ملتا ہے ہم نے مانگ نہیں چھوڑ دیا کوئی سسی سے مانگتا ہے کوئی کہتا ہے لے ککورتے دے پتر سودا کر لے ککورتو کھا جو پتر بھنیجے ایسے بھی بے وکوف ہیں لوگ کچھ ایسے کچھ کہتے ہیں پیر سری مجھے پتر دے میں ایک بکرہ تینوں دوں گا جنہیں بکرہ تولے لے بیٹا مجھے دے یہ سودا کوئی نہیں ہوتا یہ اللہ کا سلام خیر چھوڑا کے چلیے آئیو آج ہم آج سادے لوگ اب تک تیرہ سو سال سے ابن بطول جگر گوشہ رسول حضرہ کے حسین اردیتہ کی یاد رونے دھونے میں منا رہے ہیں آؤ اس سے بھی بڑے بڑے عظیم صد میں آئے مگر انہوں نے صبر سے صبر سے اس کو نبھایا اور اسلام میں صبر کا بڑا مقام ہے سب سے بڑا ستمان جو فاری امت حلبیت چہابہ کو ملا وہ حضور کی جدائی کہو حضور کی توجہ کنے آج آپ کو میں تلپانا چاہتا ہوں اچھائی سفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٹی بانتی اور آپ کے سر میں ازار ہوتا ہے اس سے پہلے حضور کئی دفعہ چہابہ کو فرما تو ما بقائی تھی کو پتہ نہیں میں کب تک تم میں رہوں گا وقت آئے گا پلابا کے میں جدا ہو جاؤں گا کبی فرما ان اللہ خیر عبد من عباد اللہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اینو خیر دنیا والآخرہ دنیا میں رہے آخرت میں مگر اس نے فختار آخرہ اس نے آخرت کو قبول کر لیا تاہب حضرت ابو بکر رونے لگے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کسی بھی بات کہہ رہے ہیں تم تو روتے ہو کہنے لگا جس کو اختیار ملے وہ نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا مجھے ان لفظوں میں محمد کی جدا ہی نظر آتے ان کو عشق تھا ایک من حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے ابو بکر صدیل کا تو یہ حال تھا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آکے مسجد نبی پر یوں کھڑے ہو جاتے کسی نے مستر چاہ کہنے لگا گھر میں پاکہ ہے اور جو کچھ ان کی جوتے میں لٹا دیا خدا دی کے سمجھ جب بھوک سکاتی ہے میں آ کر محمد کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جائے ابو بکر تقریر میں سامنے بیٹھتے تھے کارے صحابہ گردن جھکا تھے اور یہ لیٹھتا رہتا حضور نے پوچھا صدیل چونے سنداز سے کیوں بیٹھتا ہے کہنے لگا جب تک آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین میں لیا شدید اکبر گھوٹ بھیلا کے پیچھے حضور سو رہے ہیں تو شدید دیکھ رہا ہے نبوت نے کہا نید نیا تو جھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ آن کھولی ہوئی میرے چہرے پر نگاہ ہے کہنے لگا دنیا دولت میں چوکی دار ہے میں نبوت کا پاہرے دار ہوں میں آپ کا پاہرے دار ہوں آپ کو دیکھ دیکھ کہ مجھے نیم کی دورتنی یہ مزہ کب آئے گا نبی پاک بھی جوش میں آگئے ورنہ شدید اگر تو یار ہے میں وفادار ہوں تو غار تک میں مزار تک تو تین راتے میں چیامت تک شدید کو آج انتظام تو کر رہا ہے مزار میں میں کروں گا آج دشمن میرے ہیں حفاظت تو کر چیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے حفاظت محمد آپ سارے جبیر صداقت صدیق اکبر اور حفاظت ہو رہی ہے کہو حفاظت تو عزیدو آؤ درہ میں آخری لمحات بتاؤں موت برحق کہو موت اور دیکھو موت کو خندہ پیشانی سے سینے سے لگاؤ رو رو سینے لگا رو رو سینے لگا خدا دی قسم منحب لکا اللہ حب اللہ لکاہو من قرر اللہ من قرر لکا اللہ فقد قرر من قرر لکا اللہ قرر اللہ لکاہو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے خدا بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے رو رو کے ٹھیک امار کے مد خدا دی کے سمعے ایسے بزرگوں کا تذکرہ پڑھا ہے جب فانسی کے تختے پر چڑھانے لگے جب اتا اللہ شاہ لکھ رام کی جہری پر سکندر حیات کے زمانے میں فانسی کے خورچی میں بیٹھا تھا تو پہلے نانے کی گود میں پہن جاؤ یہ لوگ تو فانسی کے سختے کو اور اس رسے کو چوم لیتے تھے کہ تیری وجہ سے مجھے خدا کی ملاقات ہو لے مگر آج بزدل ہیں جرتے ہیں یہاں بھی حملہ ہوا ہندوستان کا خبر کیا حال گزرا سکھر میں ایک عورت سے گھر کی چوٹی کہاں سوٹی کہاں سکھا ختم بم پھٹوا گھڑا بم پھر پتا چلا کہ بم نہیں پھٹا ایک عورت گھڑا گھڑا بہرحال مجھے افسوس آتی ہے آپ کے حالات سن کر بہادر بنو خدا کی قسم میں بیدیا کے علاقے میں گیا میوا تھی لوگ تھے مجھے بہادر بنائے تھوڑا شبت شکور آپ کو جن جھوڑ دے کراچی والو ہم بہادر نبی کے امت ہی ہیں کہو ہم اور کسی کے شہادت پر خلاج حقیدت پیش کرنا اور اس کو مبارک بات دینا یہ بہادر قوم کا شیوہ کہو کس کا شیوہ ہے بہادر قوم کا شیوہ سراغ کا حضرت سراغ آگیا اور وہ بڑا تیر انداز ہے بڑا شاعباز ہے اور بڑا قابل ہے میں نے دیکھا کہ نبی کی چہرے پر بھی شکر نہیں آئی خیال نہیں جب بالکل قریب آگے اس کو گھوڑے کی آواز آئی جن دی کہتے نبوت نے آنکے سرک کر کہ یوں دیکھا اے نا سراکہ ابو بکر کہا سراکہ میں نے کہا یہ ہے پہ نبی کی نگاہ پڑی اور اس نگاہ میں اتنا اثر تھا کہ میں نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور گھچنے تک سراکہ کے گھوڑا سلس گئی اور سراکہ ترک کر نبی کے پاؤں میں آ پڑا اور کاب رہا تھا اس نے کہا میں سمجھ دیا کہ محمد تیری نگاہ نے مجھے مار چالا فرما ابو بکر گھبرانا لا تحضن ان اللہ مانا ہم دو نہیں تیسے وہ بھی تو ساکھ تو اس نے سراکہ نے کہا محمد یہ ترہ روب ہے حضور فرماتے ہیں اسر تو بر روبہ مسیرت شہر تمہیں گھوڑے عربی پر بیٹھ کر گھوڑے کو توڑاؤ مہینے کے بعد جہاں گھوڑا پہنچے گا وہاں محمد کی دگاہ کا روب پہنچے گا جب کافر نے خسرہ یرمونگ میں نبی کرین پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا میں یافظ کمنی یا محمد میری تلوار سے کون بچائے گا کراچی والے کہتے ہیں کہ مجھے پیران پیر بچائے گا ہمارے دوسرے کہتے ہیں مجھے یا علی بدد جلدیہ کوئی کہتا ہے کہ باولات بتائے گا کوئی کہتے ہیں کہتا ہے کہ زکری پیر بچائے گا مگر یہ سیحہ وہ نبی تھا نمی تلوار خدا کی قسم سیدید پیش کر رہا ہوں بیرکل تلوار سر پر کہتا ہے میں یافظ کمنی یا محمد تم جو روز کہتے ہیں خدا بچاتا ہے بتا ہو کون بتائے گا حبیر سوتے ہوئے کہا اللہ 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 تو آتا ہی ہے اب لاری میں کوئی بیتے کہتا ہے خدا نہ جانے کوئی چرتے کہے گا باولات کوئی کہے گا چرتے چرتے یا عبدالقیدر جیلان شاہن لیلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خدا ریلہر ہو چکا ہے اس کا نام ہی ہے نوزو بللہ اور اگر گاری لاری میں بیچو نہ وہ کہتے ہیں تو اللہ ایسے آپ سنگی تل سے کہو اللہ تو لو گھوڑ سے دیکھیں کہ ابھی اللہ ہے ابھی اس کا نام لیتے ہو میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا کی جسم اس کا نام لینا تو اب خدا کو تو چنٹی ساری چیز تقسیم ہو چکی ہے تو اس لیے کہا کون بچائے گا نبی نے سوتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ تین دفعہ پہلے دفعہ اللہ فرمایا تو کافر کی تلوار گر پڑ پھر فرما اللہ تو وہ غریب خود گر پڑا پھر فرما اللہ نبی نے ستلوار اٹھا کر فرما اب کون بچائے گا کہلے گا کرو مکو وفضل تیری بہربانی پاگلہ پھر نبی نے مسئلہ بتایا کہ اوہ پاگلہ صاحب جو مجھے بچانے والا ہے تجھے بھی بچانے والا وہی تو اسے کہو کون ہے اللہ یہ حضور کی بہادری ہے کہو یہ حضور کی بہادری ہے مدعا کی قسم تھوڑا سا اور موٹی دے دوں صحابہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں جب حضور پاگ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین میں جب ہم ہزارہ ہم بھارہ ہزار تھے تب چالیس سے زیادہ تھے رومی تو ہم نے کہا حضور پاگلہ تو پڑے ہاتھی اور اونٹ لے کر آ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں حضور تھیلے پر چڑھ گیا ادھر تلوار ننگی کر کے ادھر مو کر کے کہا میں ابن عبد المطلب میں ابن عبد المطلب کے خاندام کا ہوں میں محمد سنتا ہوں جو سا نہیں سارے بھی مقابلے میں آؤ تو محمد پیچھے نہیں ہٹے بس جب آپ نے جو تلوار دکھائی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پورے سلسکر پر سمنات اچھا گیا انسان تو انسان گھوڑے بھی کام کام سے پشاب کر یہ حضور کا صحابہ کہتے ہیں حضور جوڑے سے اس کا نظر حاف جب دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے چلگورتے والے گھر جاتے تھے پیغمبر کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ سے نرمی جب آپ مکہ فتح ہوا اور جس عورت نے کانتے بچھائے امی جمیر جب آپ اس کو دعا کرنے کا ہے تو آپ دروازے کے سامنے جوڑے کھا تو مائی بچاری کانپنے لگی آپ فرما کہو سبحان اللہ میں اس غریب قریشہ عورت کا بچہوں جو گوشت خوشک کر کے کونکے کھاتی تھی امی جمیر جرنا میں تجھے بدلہ لینے نہیں آیا میں ہم تھا ہی کو دعا کرنے آیا مگر حضور کا روبتہ کہو حضور کا جب اس بچوں نے مسجد میں پشاب کر دیا تو نبی نے بھلایا جب سامنے آیا تو در دیا حضور فرما علیہ السکینہ امی یا درنا میں ظالم خاندان کا نہیں میں محمد رحمت اللہ تو میں خیر دودھ چلا دیا درمیان میں آپ کو بہادری کے سبق کی گیا اللہ سے جرنے والوں کو طاقت سے جرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو جلنے یہ کس رہو کیسر کچھ بھی نہیں یہ عجمہ کے باطل دوکھا ہے یہ سقوة کافر کچھ بھی نہیں بچی کے کھلانے ہیں سارے یہ کفر کے رسکر کچھ بھی اللہ سے جروں کہو کہ سے جروں جو خدا سے جرے ہر کوئی اس سے جرتا ہے آج کر تو ہم زندہ تو زندہ مردوں سے جرتے ہیں کہ مردہ نکل کے جردہ چھوٹے ہیں ہم قبرستان کی کوئی لکڑی نہیں چھوٹے کیوں کہ مردے بگر جائیں وہ بے حقوق کو رہو اللہ تمہیں اکال عطا فرمائے سنا میں سوٹے رہا ہوں حضور پاک سہابہ کو اترا متوجہ فرمایا اور سہابہ کے زندہ بھی محمد کی جارت سبقہ ہو آپ کو جب تک نہ دیکھیں چین نہیں جب آخر طباب نماز سے نہیں آتے تھے اندر تھے بی بی اشعر کو فرمایا جب آپ تروازے سے دیکھ نماز تو نہیں ہو رہی توجہ کرنا بی بی کہتی ہے بھائی تو من چھک الباب میں نے تروازے کے شباب سے دیکھا اذا ہم یمتظروں لے رسول اللہ سب حضور کے انتظار میں اور سب کی نگاہ میرے ہجرے اور تروازے کی طرف آئے کہ کب ہجرے کا تروازہ کھلتا اور محمد کا شہرہ دیکھیں میں نے کہا حضرت مسلحہ خالی ہے دیمان انتظار میں ہے فرما جلدی کر پتھر کے چھال میں پانی جالو میں غسل وضو کر کے محمد نماز مسجد میں خود دکھا کریں تو بہرحال حضور کریم کہ بتا رہا ہوں آخری ایام جب ازاجہ اتری تو صدیق رو رہا تارے کہو صدیق جب علیہ وحقمت لکم دینکم آیت اتری تو صدیق رو رہا تارے کہو صدیق تو صحابہ کہتی ہم نے کہا گوڑے کو جاؤ گیا مابالو حاضر شیخ یبگی نبی کریم نے فرما کان عالم ابکم ابو بکر صدیق علم زیادہ ہے تم علیہ وحقمت تو سمجھ رہے ہو صدیق اس میں میری جدائی سمجھ رہا اور ہوا یہی کہو ہوا دوستو اچھائی سفر کو کھوڑا سا آپ کو آج ساری بتا دیں کیونکہ ہمیں حسین رسی اللہ کے جانے کا بھی بڑا صدمہ ہے مگر وہ شہید ہے شہید کبیر ہے اور شہید کربلا ہے شہید اسلام ہے کہو شہید ہے تو میں کس کس کا ماتم کروں حضرت حمزہ کا ماتم کروں حنجلہ کا ماتم کروں پیر مہونہ کا ماتم کروں احد کا ماتم کروں فاروق کا ماتم کروں ماتم جہد ہوتا تو میں بھی ایک چاہ دیا بنواتا یا اور کہتا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم صبر کریں گے زور سے کوئی کیا کریں گے آج صبر پر میں تلائل کروں گا انشاءاللہ ان کے کتابوں سے اپنے کتابوں سے تھوڑا سا حضور کی محبت کا انداز آپ کو دے دوں میں دعا کرتا ہوں خدا ساری عمد کو محمد کا سچا عاشق بنا آج سکت ہم عاشق ہیں جس طرح ایک آدمی کہتا ہے مجھے اببہ بڑا پیار ہے اببہ کہتا ہے اگر آپ میرے لئے دودھ تو لاؤ اگر آپ پیارے بڑے رکھے اببہ پربار گو جاؤ وہ کہتا ہے بیٹا یہ چار پائی تو وہاں رکھ لو بس طرح میں بسا دو یہ کام تو خود کر عاشق بڑا بس اببے سے پیار بڑا تو ہمارا یہی حال ہے کہ حضور کے بڑے عاشق ہے پیغمبر کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں وہ فرماتے قرآن پڑھو ہم توہیڑے وہ کہتے ہیں گالی نہ دو ہم گالیوں کی عادت ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز قضاء نہ ہو تحجب بھی ہم فرض نہیں پڑھتے وہ فرماتے ہیں بیس ہی نہ سنو ہم جب تک گانا نہ سنیں نہیں گلی آگا وہ فرماتے ہیں سود حرام ہے ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں سود ہے وہ کہتے ہیں ذرستی بالے کو دیر نہ کرو ہم کہتے ہیں ابھی الگ بی نہیں ہوئی ام اے ام ایس ام سی ام ایس ایس ای نہیں ہوئی ابھی تک تھرڈ یئر میں ہے سیکنڈ یئر پس یئر تھرڈ یئر ہوگی تو پھر ابھی تو بچی ہے بلکل کچی ہے کتنی ہمارے کچھ اچھا ہی سا بلکل بچی بولا نا آپ بھی خامخواہ بچی شادی کا کوئی ہے موقع یہ تو بلکل دودھ کی خوشبو آ رہی ہے اتا اللہ صاحب کہتے تھے اگر دودھ خراب ہو گیا تو پھر کچھیں پھر نہیں سمجھے نہیں سمجھے دودھ خراب ہو گیا تو بھر انسانوں کے کام نہیں آئے گا پھر کچھوں کے کام آئے دودھ خراب نہ ہو کسی کو کہو نا بیٹی کی شادی کرو بڑی ہو چکی ہے اگرے دن ایک اخبار میں فوٹو آئے تھے ایک شادی ہوئی ہے یہاں سندھ میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لڑکیاں یہ فلم ایکٹریس ہیں اور ایک عمر تو بڑی نظر آ رہی تھی میں تو اس بطول کی جوتی پہ قربان جاتا ہوں ہیں فرماتے بطول ذرا ادھر بیٹھ اور کپڑے بدل بی بی اسما ابو بکر کی بی بی کو بلایا کہ خدیدہ زندہ نہیں ہے تو اس کی امہ بند اور اس کی سرپرست بند بی بی کہنا کہ ابا جان آچا کون چکی ہو روٹی پکانے کی پیاری ہے فرماتے بیٹی روٹی باب میں میں کھاؤں گا پہلے خدا کا حکم پورا یہ محمد کی شریعت ہے کہو یہ پیغمبر کی یہ بھی ضرور کرو یہ ہمارے کراسی میں آدھت ہے کہ جب تک یہ لڑکی ایلیس بی نہ ہو ایم اے نہ ہو جب تک ایم بی 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 سی نہ ہو یہ بی 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 سی نہ ہو اور پھر بی بی سی لندن سے کنیکشن ہو جب تک اور یہ لڑکی جبیں شادی نہیں ہوگی جب تک بی ایچ ڈی لندن نہ ہو یہ کیا ہے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ کاروبار پہ نہ چلے ایسا نہیں ہے حضرت علی کی بیٹ سال کی عمر تھی کہو کتنی عمر تھی بیس سال اور اب آپ پوچھتے ہیں کہ دینپوری صاحب بی بی ایشہ نو سال کی نبی کے گھر جوا آگئی کتنی چھوچی تو ہم نے کہا کہ محمد کا ارادہ ہے کہ اس کی تربیت میں خود کروں کہو اس کی تربیت اور ایک نکتہ دوں کہ ترہ پوچھو مطنی محمد کریم کا ارادہ ہے کہ جب لڑکی بری ہوتی ہے تو اپنے خاون کو محبت سے دیکھتی ہے کہ خاون میرا حسین کیارہ بھی ہے یا نہیں تو اللہ کا منشاہ ہے کہ ایشہ یہاں آ کر جوان ہے ہم نے نگاہ محمد کی ایشہ ہے تو پہلی نگاہ محمد کی ایشہ ہے یہ اسی بات کہہ گیا سمجھ گئے ہو یا نہیں یہ منشاہ ہے اور فرما کیوں کہ یہ امہات المومنین بننے والی ہے اور اسی سے دین پھیلنا ہے تمہیں پتا ہے بھی بی ایشہ کو دو ہزار دو سو چالیس حدیث یہاں کتنی دو ہزار بولو نہ دو ہزار دو سو دو سو تس بھی ہے سید سلمان ندبی نے دس لکھا ہے دو ہزار دو سو تس اور مولان عبدالشکور اور دوسرے مرحیم نے دو ہزار دو سو چالیس کان نصف علم الامت عند آئیشہ آدھا علم امت آئیشہ کے پاس تھا کیونکہ حضور کے زندگی کے دو رخ ہیں ایک دن اور رات ہیں جن کی زندگی صحابہ نوٹ کرتے ہیں اساس لے کر سویرے تک محمد کی زندگی آئیشہ صدیقہ نوٹ کرتے ہیں میں ہاتھ بچاتے میں آتا گوند رہی ہوں تو محمد لکریاں کات رہے ہیں میں نے اپنے گھر میں دیکھا نبی اپنے کپڑے کو سی رہا ہے میں نے دیکھا کہ محمد جوٹی کو چانکہ لگا رہا ہے میں نے دیکھا کہ حضور جھاڑو بھی دے رہے میں نے دیکھا کہ بکری کا دودھ بھی لے دودھ بھی آپ نکال رہے ہیں بی بی کہتی ہے میں گھر میں بیچی ہوں محمد بازار سے سودا بھی لا رہا ہے یہ بی بی بتاتی ہے کہو کون بتاتی ہے بی بی فرماتی ہے میرے پاس لڑکیاں بیچی ہوتی تھی میری سہیلیاں جب حضور آتے تو یوں بیچ جاتے کہتی ہے رب کعبہ کی قسم لڑکیوں کی نگاہ محمد کے چہرے کی طرح اٹھتی محمد کی نگاہ کبھی نہیں قان رسول اللہ احلام الحاضرہ فی خدر ہنہ عرب کی کونی لڑکی کو اتنا پردے میں حیاء نہیں تھی جتری محمد نبی کی آنس میں یہ بی بی بتاتی ہے حضور کی بھی جدائی سنیں میں کہتا ہوں اگر صدمت امت کو حضور کی جدائی کا جس کی جدائی میں جن بھی رو رہے ہیں جس کی جدائی میں آسمان سے وہی تینکتا ہو گیا جس کی جدائی میں جبریل حدیث میں آتا ہے جب حضور کا آخری وقت ہوا تو جبریل نے کہا مدینے والو حاضر ہی آخر و موت ہی یہ میرا آخری آنا ہے جس کے لئے آتا تھا وہ تو جا رہا ہے اب مدینے جبریل پہ ہی آتا ہے جبریل پہ چیخنے کی آواز سنی گئی صدمت ہو یہ تھا سارے کو صدمت ہو میرے حسین کا صدمت ہو اور شہید ہیں اور حسین سے زیادہ صدمت ہو اصغر کا ہے ابھی دودھ پیتا بچہ ابھی موں کھولتا ہے دودھ نہیں ملتا ہاتھ اٹھاتا ہے سینے لگانا والا کوئی نہیں بچارہ آنکھوں سے بتاتا میں پیاسا ہوں مگر زبان سے موت بھی کر چکتا صدمت ہو یہ ہے کہو صدمت ہو مگر میں حیران ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تیسی ایک انگریز نے دہلی میں دیکھا خدابی قسم ایماران عبدالشکور نے نجمہ رسالے میں لکھا ایک انگریز نے دیکھا کچھ لوگ سینہ کوٹ رہے ہیں اس نے کہا what is this what is this یہ کیا ہے ان کو کیا ہوگا ہے کپرے اتار کے یہ کیا ہے یہ جو اپنے آپ کو مار رہے ہیں ان کو اور جو نہیں بار کر ایک نے کہا کہ حضرت حسین کی یاد منا رہا ہے اس نے کہا اس کو تو تیرہ سو سال گزر گئے ان کو آج بتا چلا آج خبر ملی اور انہیں کہا پتہ خب سے چلا ہے پر نقشہ بھی شروع ہوا تمہیں حیران ہو اور کیا قوم لڑے بھی جو ایک کا ماتم ایک اور سہید ہو جاتے ہیں یہ برچامت تک ماتم کرتے رہے ہیں نہیں نہیں صبر کریں گے کہو کیا کریں گے آپ پوچھے آنسو کی اجازت ہے کہو آنسو کی میں اب اس پہ دلائل دوں گا انشاءاللہ آپ کا صحیح عقیدہ پیش کروں گا خدا میری کراچی کو صحابہ حلویت کا سچا عاشق بنائے آمین عوضرہ مدنی کریم کی جدائی میں آپ کو تڑپا دوں سبحان اللہ تو حضور کریم صحابت کی تو جندگی تھی خدا کی قسمت ماز سے تو پوچھو جب حضور پاک نے ماز کو اونٹنی پر بچھایا خود اونٹنی کو اٹھایا اللہ کی قسم مازن راکبن سنو میرے طلبائے کرام مازن راکبن ورسول اللہ آخذن بلجام ہیوہ بلقابی ماز سوار ہے محمد کا ایک ہاتھ لغام مہار میں ہے ایک ہاتھ صحابی کے اونٹنی کے رقاب میں یہ وہ نبی ہے جس کے رقاب کو پرشتے پکرتے ہیں آج ایک غلام کو یمن ایک مبلغ کو بھیج رہے کہو کس کو آج کہتے ہیں مولوی مبلغ کیا کرتے ہیں ایک مہیندین چشتی نے تبلیغ کی نویلات ایک عطا اللہ شاہ نے امرستر میں تقریر کی پانچ سکھوں نے کڑے تھیکھ دیئے اور محمد عربی کا دین قبول کر دیئے ایک عمروٹی اتاکتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں جھوچ نہیں کہوں گا ایک چاج محمود عمروٹی آیا دو ہزار پانچ سات ہندووں کو قلبہ پڑھے ان علماء نے کام کیا ہے کہو ان علماء نے کام کیا ہے یعنی ہمارا مشن ہے کفر کو اسلام بہتانا آج ہم کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کافر بنا یہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر جنت میں میں تبٹی کھلوں میں اکیرہ چلا جاؤں اکاڑوی اکھاڑے میں آ جائے اور دیو بھی نہیں یہاں جی بار وہاں ہمارا مشن ہے اس کفر کو اسلام بہتانا کہو کفر کو اللہ دعا کرو خدا سب کو اسلام عطا فرمائے تو تیہابہ نبی کی جدائی سارے کہو بردازت اللہ اکبر جمعان کو نبی پاک نے حضرت سباک ابن جبل کو یمن روانا کیا لما فاسہو الیمن تب کہو سبحان اللہ آپ کو ترپاؤں تو آپ نے اپنے غلام کو اپنے ہاتھ سے بٹھایا اور خود پیجل چل پڑی اللہ و محمد آج لوگ کہتے ہیں مساوابات کرتے ہیں کیا مساوابات ہیں غریب سپاہ سارے دن سر کو بیکھریں حضرت حلی کا سر پہ چلے یہ مساوابات ہیں بتاؤ ان کے بڑے بڑے کرو روپ بلتے ہیں غریب کو جھوپڑی نہیں ملتی کہتے ہیں مساوابات ہیں مساوابات محمد پہ پاس ہے اللہ کی قسم جس سب میں نبی کھڑا ہے بلال ساتھ ہے جس سب میں علی کھڑا ہے کمبر ساتھ ہے جس چتائی پر ابو بکر کھڑا ہے آمر بن پہیرا ساتھ ہے جس سب پہ حضرت عمر کھڑا ہے جس چتائی پر اللہ کی قسم اسلام ساتھ ہے بلکہ نہیں نہیں وہ مساوابات کا دعوے کرنے والوں جب حضرت عمر فاروق بیٹ المقدس پہ ہوتا ہے باری غلام کی ہے تارے کو باری پوٹنی پہ سوار ہونے کی باری کس کی ہے غلام کہتے ہیں حضرت وہ لشکر کثیر وہ مجمع کثیر وہ سفرہ وزیر وہ نعرہ تکبیر وہ آپ کا انتظام وہ بڑا احتمام وہ بڑا استقبال وہ لوگوں کا خیال حضرت یہ کمال کہ میں چلوں فرما عمر کہنے لگے گا میں آسلم واپس مدینے تو ہو جاؤں گا محمد کے شریعت کے عدل کے خلاف نہیں تو سوار ہوگا میں پیدل میں اپنی یہ نہیں دکھانے چاہتا کہ میں میر المومنین ہوں لوگ دور سے پوچھتے ہیں کہ یہی خلیفہ جو اونٹ پر اونٹ نہیں پر آئے حضرت صاحب کہتے خلیفہ وہ نہیں خلیفہ وہ ہے جس کے کندھے پہ مہار تارے کو جس کے کندھے پہ یہ ہے مساوات زور سے کو یہ ہے حضور کے بعد دودھ کا پیالہ آتا ہے آج مولی اپنے شکور کو کھانا دو تو سارا کھا کے ایک حدی بچا کے کہے گا تبرک آوی کھاؤ تبرک وہ بھی حدی چوس کی یہ ہمارے تبرک ہوتے ہیں اندر سب کچھ کھا کے باہر بیٹ دیا کہ حضرت کا تبرک کھاؤ ترک جاؤ ہاں یہ حدی ہو آو محمد تیری شریعت نبی کے بعد جب نبی ابباد دودھ کا پیالہ آتا ایک پیش کرتا صحابی فرما پہلے مجھے نہ دلاؤ پہلے میرے غریب اصحاب طفح والوں کو دیا وہ طلبہ قرآن سے طلبہ کو اور دعا بھی کر دی ورد دعا ہوئی تو ایک پیالہ ستر آدمی پیر ہے پیالہ ویسے ابو حریرہ کہتا ہے میں دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ ستر آدمی کو پیالہ لے گیا تو مجھے بھوک ہے مجھے تو کچھ نہیں بچے حضور پاک نے دیکھا کہ ابو حریرہ کے چہرہ کچھ پرشان ہے فرما ابو حریرہ پی ابو حریرہ پی 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 سنگے ہو پی پی آئیکا تو پی پی ہے سگرٹ شراب جو بلائے پی 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 مگر وہ دودھ کو فرما رہے تھے پی 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 سارے کو پی پی ابو حریرہ کہتا ہے میں اتنا پیا کہ میں نے کہا حضرت اب میں ایک پھنک جائے گا نبی نے فرما بچا ہوا ستر شعابہ پی چکے ہیں اور اسی پیالے میں محمد پیلا آج ہم پانی پی لے تو کہتے ہیں جلدی جلدی گلاس کو گرم پانی سے دھونا کے جراسیم ہے اور گر کراچی کے جراسیم ختمہ نظر نہیں آتی اور جراسیم پھر بسترے بھی بدل دو پھر میرے خالق جس قرب سے بہتا پرشی کو پھینک دو کیوں اس میں جراسیم نکلا ہے ہر چیز میں جراسیم ہے تمہارے بے وقوف آدمی پتہ نہیں چلتا دعا کرو اللہ ہمیں اسلام کے محاصن سے آشنا فرمائے آو در دور جا رہا ہوں ماں آپ کو آج چڑپانا چاہتا ہوں اللہ اکبر حضور کریم اس غلام کو اپنے پیارے سپاہی کو اونٹنی پر بچھاتے ہیں اور خود ایک ہاتھ نبی کا رکاب میں ہے فرما نے جاؤ مات وہاں جا کر امیروں کے مہمان نہ بننا وہاں جا کر باپ کو پتھر لگیں غازیاں ملیں گلی کوچے میں محمد کا قرآن سنانا جو رہے کو کیا سنانا قرآن یا قبالی قرآن بہت چاہ سنانا قرآن سنانا سنوے آگے مازو باری کپڑے نہ پہننا مازو امیروں کا سلام نہ کرنا مازو ہر تکلیف برداشت کرنا مازو سن لے اور دیکھو آجیں کی چھانی ہوئی روتی نہ کھانا مازو خدا کی زوا کسی سے ننگرنا مازو اس وقت تک مدینہ نہ آنا جب تک یمن کے ہر گلی کوچے میں محمد کے پیغام نہ پہنچا مازو آگے سنیاب رولانا چاہتا پھر نبی نے نبوت نے یوں چہرہ ہوتایا خارق اور سبحان نبی کے چہرہ بھی چہرہ ہوتا ہے عطا اللہ شاہ کہتے تھے واہ بخاری آدھا گیا واہ کلمدر عطا اللہ شاہ کہتے تھے امہ بیچے کو سنگارتی ہے امہ اپنے بیچے کو سنگار اور سنگارتی ہے خدا اپنے نبی کو سنگارتی ہے کہو کہو خدا اپنے نبی کو کون سنگارتا ہے سرما کون لگاتا ہے ذلفوں میں خوشبو کون پیدا کرتا ہے خسینے میں خوشبو کون پیدا کرتا ہے نبی کی حفاظت کون کرتا ہے نبی کا محافظ اللہ ہوتا ہے نبی کو حسین کون بناتا ہے عدت حسان کہتا ہے محمد تو ہر عیب سے پاک ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی کارگری تیری صورت میں دکھا جیسے تو چاہتا تھا ویسے اللہ لپے گا صحیح ہے یا نہیں اور ہمارا عقیدہ ہے آج جو بندیوں کا عقیدہ سن لو دعا کرو خدا ہمارے مدرسے کو سلامت رکھے آج بھی ہندوستان میں رام رام ہے مگر جو بندی محمد کا قرآن و اسلام صحیح ہے یا نہیں وہاں بھی کارکا رسول اللہ کی آواز گونڈری ابی خاری تیر صحبہ ہے تو فرمائے جو بند میں اب بھی بارہ سو طلبہ ہیں جائر سو طلبہ محمد کی حدیث پر دین موجود ہے کہو دین یہ آپ کے مولانا کسانوی گئے تھے چین ان سے پوچھ لینا کہتے ہیں ایک مجھے سفید داری سے ملا تو عربی بولتا تھا مجھے کہلنا کہا من فین من کانم القروچی من باستر من قروچی بلکتن عظیم علا شبت البحر تو کہنے لگا آپ کو کہاں سے میں نے کہا کراچی سے کہنے لگا اس کراچی کراچی کیا ہے میں نے کہا میں پاکستان وہ پہلے عوائل تھا اس نے کہا لا عالم لا دنی مل پاکستان پاکستان کیا ہے مجھے میں نے نہیں سنا تو اس عالم نے پوچھا جیتا میں نے دیوبن تو دیوبن سے دنے ہی آیا تیری صورت میں دیوبن کا لباس ہے یہ شگر تو مولانا مدنی کے ہیں کہو شگر تو بس اللہ کی قدرت ہے شگر تو مولانا مدنی کے ہیں اور استقبال کو سنیا دی دعا کرو خدا ہم علماء کو صحیح بنائے آمین مولانا مدنی کے پاس دورہ پڑے ہیں دعا کرو اللہ ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے میں کسی کی توہین نہیں کرنے آیا افسوس ظاہر کر رہا تو مولانا تھانوی فرماتے ہیں اللہ کہ اس سے ہمیں گفتگوئی اس نے کہا آمین تلام ذات شیخ علحم میں بھی شیخ علحم کا شاگر دوں جوبند میں میرے سوہ اور بھی علماء ہیں جو سنین میں قرآن کی تفسیر پڑا رہے ہیں سب کے سب جوبند پر پڑھ گیا ہے کوئی ملک خالی نہیں زورت کو کوئی ملک خالی نہیں دوستو جہاں جوبند کا فید نہ پہنچا ہو الحمدللہ جوبند نے ہر مرحلے کو سنبھالا تاریخ حضور کی سیرت دیکھو تو سیرت تو نبی سید سلمان ندوی کے شبلی نے لکھتی ہے سیارو صحابہ جو قیوم ندوی کی کتاب دیکھیں ہر میدان میں انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ کا فضل قرآن کی تفسیر ہو حدیث ہو خدا کی قسم پھر تحریک ختم نبوت ہو صحابہ کا مشن ہو عیسائیت سے چکر ہو یہ خدمت جوبند کے جو دیکھو کس دی ہے آج میں حضرت بن نوری سے ملکے آیا فرمانے لگے تیزانیہ پہنچا یوغنہ پہنچا دار السلام پہنچا افریقہ پہنچا مصر پہنچا خبری نیجیریا پہنچا کم از کم بیس ملکم رہے تھے کہنے لگے ایک مہینے میں وہاں کام کیا لوگوں کو مرزائیت سے گویا کہ خبردار کیا ہر جگہ وہاں دکتر کان کیے اُس بولی میں اُس دبان میں کتاب شائع کی قاضی القضاء وہاں کے وزراء کو ملا فرمائے ایک مہینے میں پورا تقریباً اچھارا ملکوں کا دورہ کر کے محمد کی ختم نبوت کے جھنڈا بلند کر کے باپو یہ دین کی خدمت ہے یا نہیں یہ ہماری تبلیغی جماعت جو کس طرح لے کے آتے ہیں دوستو اللہ کے لئے مسجد میں چلو دوستو اللہ کے لئے یہ بڑی فقیر جماعت یہ اسی ملکوں میں پہنچ چکے کہو کتنے ملکوں میں پچھلے جنوں میں کہا تو پتہ جنا امریکہ میں جماعت پہنچی ہے تو وہاں ساتھ نو جمان جماعت تبلیغی نے بتایا کہ ایک جگہ نیو یارک تھا یا کدھر ہی تھے امریکہ نیو یارک تھا تو ہم نے آزام دی ٹیشن پر تو ایک انگریز کھڑا تھا یہ کنڈیشن کا ایک پسنجر تھا آزام سنتو اس کے آنسو سے آنسو تھے کرا آ کر قریب ہو گیا اس نے کہا اس آواز میں کشش ہے اس محمد کا نام پہلے بھی سن چکا ہوں آؤ مجھے غسل کنا کے کلمہ پڑھا دو تو مجھے یہ کلمہ پسند ہے آزام سنت یہ دین کا کام ہو رہا ہے کہو دین کا اور جس انداز سے یہ کام کرتے ہیں مجھے جماعت تبلیغی کا ایک آدمی ملا وہ ہے وہاں میاں جی سلیمان چا نام ہے میرا حافظہ صحیح ہے میں بھی کھوپرے کا تیل لگا گیا ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں میرا حافظہ صحیح ہے میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بعد آپ کے کراچی کے مولوی جاتے ہیں سارے علاقوں میں کتے پھر رہے ہیں کیا بچمیزی ہیں یہ منافق لوگ ہیں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں دین کے کام کرنے باروں سے پیار آتا ہے میں ریون گیا تھا مجھے ایک آدمی ملاب کے سندگا تھا اس نے کہا دین پوری صاحب دو سال ہو چکے ہیں ریون کی برکت سے ہر رات مجھے حضور کی جارت ہوئے تو مرے کیا سمجھا ہے اور میں آپ خود تعریف نہیں کر رہا میانی سلیمان کہتا ہے کہ ہماری ایک جماعت تبلیغی مکہ سے جانے لگی آپ کے جہاں حضور پاک میدانیں تا تا تائف کی طرف تو رستے میں بارش ہو گئی ایک غار میں چلے گئے سو گئے تو اچانک امیر جماعت رو رہا رہا ہے تب پوچھنے نے کہا حضرت کیا ہوا فرما حضور کی جارت ہم نے کہا کیا ہوا کہنے لگا حضور نے جارت فرماتے فرمایا کہ علیاز کی جماعت تم وہاں پہنچے ہو جہاں محمد طائف سے پتھن کھا کے راز گزاری یہاں میرا خون بے رہا تھا اور ہاتھ اچھا کے میں دعا کر رہا تھا اے یاس کی دماعت یقینت تم کامیاب ہو تم وہ نشانوں راہوں پہ پہنچے ہو جہاں محمد نے رو رو کے دعائیں یہ اللہ کا فضل ہے سارے کہو اللہ کا جربانی کرو اختلافات چھوڑو کام کرنے دو آپ کے کراچی علماء سارے ملک میں دورہ کر کے آتے ہیں ان کو روکو ہاں ان کو روکو یہ خطرناک ہیں خدا کی قسم ان میں ولی ہیں کہو ان میں مدینے میں ان کا مرکز ہے مجھے ابھی ارچزار کے ایک عربی ملا اس نے کہا چھ سال ہوا ہے میں نے باں ماں باپ چھوڑ دیا ہے جب سے ان کا تاثر اور دین کا ترد دیکھا ہے چھ سال سے گھر نہیں گیا میں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں موت آئے تو میری موت شہدت کی تو آ کرو یہ ذوق خدا سب کو عطا فرمائے کیا ہے آپ اس میں تم لڑ رہے ہو میں لڑانے نہیں آیا سب جانے آیا تو حضور معاذ کو روانہ کر رہے ہیں سب کہو سبحانہ ابھی تو میں حضور کریم جی جدائی ابو بکر صدیق فاروق عثمان آج آپ کے آنسوں نہیں سمیں گے آج سب سے آبے کی تاریخ میں سناوں گا کہو انشاءاللہ مجھے تھوڑا ہے اور میں نے ابھی رات کو برطبر کر کے کار سندھی تقریر تھی لی ہاں نے بھی سندھی جا گھنا مان دوست آیا ہے سبحانہ انشاءاللہ سندھی دوست آنے سندھی میں تقریر ہی رات جو بری حالاں مارا ہوئے ماراں نے اعلان کہا ہوا یہ جو انہوں یا ہیرے تہنچا یا اوہے دور ساں بچی میں یہ جو انہوں تمہاراں یہ زبان یہ زبان بھی پیاری ہے بہرحال ساری زبان ہیں ہم نے عرضی بھی سیکھی فارسی بھی سندھی پنیابی بھی اگر بعض لوگ ادھوری سیکھتے ہیں تمہاری بکری روز آتی ہے بھی ہرائی سے جنگ بھنی شریف وہ میں نے سنا جب وہ واقعہ یاد آگیا ایک آدمی تھا بچارہ اس کا نوکر سندھی اور خود سردار سردار جو تھا وہ ایرانی تھا اس نے کہا کجاب بودی ہے کہ سہی مجھا سنجن سودھی وہ اس کی گھوڑی کہیں دریہ میں پانی تھی ہر گیا اور وہ جو گئے اس نے کہا تاہنوز کجاب بودی ہے کہ سہی مجھا سنجن سودھی وہ زیل سنائے چلی گئی اس نے کہا چے کر دی کہ وہ میں دیتی تردی کہ چے میں کوئی اکی میں پھرتی بھائی چھے بھاس میں دوئی کیا کہتا ہو اکی وہاں سے گھوم رہی چنچا دیکھ چی میں گھوم رہا باز بولی سمجھتے نہیں وہ ایک سندھی دیا ہندوستانی ڈاکٹر باز کہنے لگا مجھے سور آیا کہ سور کھو مارا تو مجھے سور وہ نے کہا ڈاکٹر صاحب دھنی جی پسا مجھے سور آیا وہاں کہ پکلیس کو پولیس کو بلایا مجھے سور کھو وہ کہے مجھے درد ہے وہ کھڑ بڑ ہو گئی تم بھی وہ میں نے وہاں دیکھا بنگالیوں کو اور عربیوں کو بنگالی کچھ کہے عربی کچھ کہے سوائشہ اللہ کہا رہا اور یہ بھی بکھا رہا ہے میں گلہ تو نہیں کر رہا ایک حاجی پہنچا تو کوئی تو کہہ رہا تھا لبیت وہ کہہ رہا تھا لبیت اللہم بلیت اس نے کہا جو سات معلم تھا اس نے کہا لانت اللہ علیہ مر بلیک اس نے کہا لبیت اللہم آنا کون لبیت انت تقول بلیک لانت اللہ علیہ مر بلیک لانت اللہ علیہ مر بلیک وقت بیوکوبہ لانت اللہ علیہ مر بلیک کیا وہ لبیت کو ملکا کر کے تو بلیک بنا رہا ہے یعنی کامیں بر بھی بلیک یہا تھا ماشاءاللہ کراسی میں بھی بالکل بلیک نہیں فقط جب جہاز آ جائے تو بلیک آؤٹ ہو جائے اور کچھ نہیں دعا کرو خدا مجھے آپ کو بلیک سے بھی بتا ماز جا رہا ہے جاگ رہے ہو سنو آج میں آقا کی تعریف کیونکہ جس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا یہ ان کے نانا کہو ان کے یہاں محمد حسین بہت ہے وہ حسین ایک ہے جو نبی کے کندے پہ نبی کے ذرفو پہ نبی کے سینے پہ وہ حسین ایک ہے جس کی جس کی زبان کو محمد چوس رہا ہے وہ حسین ایک ہے جس کی صورت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور کندے پہ آجاتا ہے وہ حسین ایک ہے جس کو نبی فرماتے ہیں یہ جنب کے پھول ہیں وہ حسین حسین ایک ہے اللہ نبی فرماتے ہیں خطولو خطولو کیا کہاں ہوتی ہے میں مسجد میں ہوتا اور حسین کی رونے کی آواز مسجد میں آجاتی ہے جیسی یہ نہ روئے کہ رب محمد کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور آپ ذلفوں کو سومتے یہ مستاد پڑھ رہا ہوں کہاں رسول اللہ یشمہما و یزمہما و یقولہما ریحانتا یمین الجنہ تب کہو سبحان حسین سے ہمیں پیار ہے کہو حسین سے یہ کوئی پیار ہے نہ رضی اللہ کہتے ہو نہ حضرت حسین کہتے ہو خالی نام یا حسین یا حسین یا حسین کسی کو نام پورا نہیں آتا پھر کہتے ہیں یا حسین پانی پلاتو یا حسین بھئی چلدی کرو یا حسین اب تشکر آ رہا ہے ظلمہ تم کیس کا یہ گھر کیس کا ہے کہ پھلاں مولوی کہتے ہیں یہاں زیاد یا حسین شوش شوش تیر ہو جائے کہ یا حسین دس روپے لوں گا اس نے کہا ہے یا حسین پندر روپے لوں گا یہ کیا ہے یہ میں نے دیکھ اللہ تعالیٰ اسے بچائے صحیح محبت عطا فرما آمین کو یہ سودہ کر کے جاتے ہیں کہ آج ماتم دیکھا میں نے کیسے دور سے زنجیریں مارے چیزیں پیسے اور بڑا دوں گرائے پہ ماتم نہ کرو صحیح صحیح اقیلہ میں دعا کرتا ہوں خدا میرے قرائتی والوں کو صبر کی توفیق بخش میں اپنے سکیت پر اپنے دوستوں کو سمجھا رہا ہوں سنو حضور کے الفاظ و راہ تو بہاؤ ماز جا رہے کہو سبحان یاد ہے یہ مدینہ کی باتیں کر رہا ہوں ماز سوار ہے آہا آہا آقا اے نامدار ہے مدینہ کا چاہ دار ہے جو جہاں کا سردار ہے نبی پاہ اور افطار ہے محمد کے ہاتھ میں مہار ہے اتنا عجیب نقشہ ہے تو میرے طرف دیکھنا حضور یوں دیکھتے اب جو شکور کا دیدہ ہے محمد یوں دیکھے تو قعبہ پھر جا جا نبی پاہ جب نماز میں یوں دیکھا اللہ نے فرما محمد تیری مگاہ آسمان کی طرف اٹھی میں تیرے جل کو سمندیا میں نے تیرے ارادے کو پورا کر کے میں نے تجھے بیت اللہ دے دیا کعبی کی طرف گن کر کے نماز پڑھو اب قیامت تک تمہیں خلیل کا کعبہ دے دی صحیح ہے یا نہیں یہ محمد کا وہ چہرہ ہے اور چہرے کا عاشق بنا آج کار ہم اور توں کے عاشق ہیں جو بھوری دیکھیں اس کے پیچھے جل پڑھو نراج نہ ہو نہ ہستے ہو منا ہے نبی برمی جس نے کسی کے لڑکی کو جناہ کے نگاہ سے دیکھا اس آنکھ میں جہنم کی صلاح دانی جائے اللہ تعالی تمہاری آنکھ کو بچائے غبردار اسلام نے تمہاری آنکھ پر کنٹرول کیا ہے کہو تمہاری آنکھ پر کنٹرول کیا ہے واہ محمد تیری شریعت جب کسی کی غیر بہو بیتی آئے میرا محمد کہتا ہے تم آنکھوں کو جھکا دو نظر کو بچاؤ اس نظر بچانے میں خدا عرض پر عاضی ہوگا محمد فرص پر عاضی خدا تمہاری نگاہ کو بھی کنٹرول دیکھو آنکھ ہو تو بیت اللہ دیکھو کراسی والا اوہ دن پر تمہیں موتی دے آنکھ ہو تو بیت اللہ کو دیکھو آنکھ ہو تو روزہ رسول اللہ کو دیکھو آنکھ ہو تو کلام اللہ کو دیکھو آنکھ کھلے تو آہل اللہ کو دیکھو ماباپ کو دیکھو نبی فرما ماباپ کو پیار سے دیکھنا خدا تمہارے رزق میں برکت ادا فرما آئیکا تو ابے کو کہتے اے اببا اممہ کو کہتے اوہ ممی اوہ نکمی تری کہہ رہا ہوں یا غلط ہے اممہ کو تو کہتے اممہ آکتی بھاؤگنا ہاں ہاں میں حسنا آج تمہیں رولاد ہوں میں جا رہا تھا چھنچا وطنی تقریر کر کے کیونکہ آل پاکستان میں دورہ کرتا ہوں وہاں گیا تو ایک آدمی کو دیکھا یہاں پہ پیر کٹا ہوا تھا پیپ بہ رہی کہوں پیپ میرے خانے مر گیا یہ زندہ ہے تین چار سال کرا جا مجھے دیکھا مولویوں کو شکل میرے ساتھ ساتھی تھے کہنے لگا اوہ مولوی اوہ داری والے اوہ نباس والے ادھر آؤ مجھے دیکھ کے پھر رونے لگا میں نے کہا کہنے لگا میں بیمار نہیں ہوں میں بھکاری نہیں ہوں یہ دکان میرا تھا مکان میرا تھا میں آج ساری لات چیختہ انہیں نہیں آتی مول صاحب جوا کر خدا مجھے موت دے میں کوئی بیمار نہیں ہوں میں امہ کی فت جوا کا پا رہا ہوں میں رات کو سینما دیکھ کے آیا تو امہ نے کہا کہاں گیا کیوں دیر کی مجھے ناراض ہونے لگی میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کے کسی جھو جوتا اٹھا کے اس کے موں پر مارے محلے بارے جمع ہو گئے اس نے اتنا کہا کہ اس لئے دون پل آیا کہ آج موہ میں جھوٹے مارے اور پھر ایک جملہ کہا اوہ دلیل تو نے اگر امہ کا یہ قدر کیا تو خدا خدا تجھے جن دنیا میں دلیل اور برباد کرے یا اللہ مجھ بوڑی کی طرح قبول کر بس اس کی بجوا لگی اور مجھے یہ پھوڑا ہوا میں نے سمجھا کوئی ایسے دانہ پھوڑا ہے آخری پاؤں جو ہے یہ اس طرح گلنے لگا میں لاہور دیا میں نے مکان بیچا میں نے دکان بیچا میں نے دیکھا اس کے چہرے پر موت پیغام دے رہی تھی اس پر مکھیاں بھن بنا رہی تھی کہا لگا چھاری دنیا مجھے لانت کرتی ہے امہ بدعا کر کے فوت ہو گئی دیلی جدا ہو گئی بول سب دعا کر خدا مجھے موت دے میں بیمار نہیں ہوں میں امہ کی بدعا کر مارا ہوں دعا کرو اللہ تعالی بھئی ماں باپ رحمت ہے خدا ہرے کے ماں باپ کو سلامت ہے کیا کیا بتاؤں دین پوری بہت دین آپ کو سمجھائے مہربانی کرو یہ تبلیغی تقریریں ہیں اس سے کوئی سمجھ کے جاؤ عزیزو یہ مشکل سے جائے ملتا ہے اب چنو تو ماں کو روانہ فرمائے یاد ہے ابھی تو اسی لفظ پہ ہوں میں ابھی عبو مکر صدیق کو حضور کے روزے تک پہنچاتا ہوں ابھی فاروق کو نبی کے مسلحے پر دکھاتا ہوں سر کے خطبہ دے رہا یہ کونیں سارے سات سو باہر کھڑے ہیں کیا یہ کونیں جو پگری بھیج رہا یہ کونیں کس پہ خچن کو مارا گیا یہ کونیں جس کا پیغام آیا کہ حضرت میں دو چیزیں پیش کرتا ہوں میں ابھی آپ کو بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں دعا کرو اللہ قبول فرمائیں ایک تاریخی باتیں بتا رہا ہوں تو حضرت معاذ کو یہ تو حدیث ہے غلام سوار ہے کہو غلام آج ہم سوار ہوتے ہیں اور اس کو کہتے دھامن تو دھوڑ اب کے دھوڑ ہوئے بھاج ہوئے اس کو دھوڑاتی ہیں میں نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے واہ نبی نبی پاک اونٹنی پیارہ ہے مدینہ کے دو میل دور تو سامنے بلال کھڑا ہے آ بلال کہنا کہاں غلام وہ تو ہے مدینہ میں دھوڑتا چلوں گا آپ کے گھوڑے کی خبار میرے لئے نجات ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نہیں تھی اونٹ سے اتر پڑے فرما بلال تو سوار ہوگا تو میں بھی سوار ہوں گا اگر تو پیدل سلے گا محمد کو برداش نہیں کہ بلال پیدل اور میں سوار میں بھی تیرے ساتھ مدینہ تک پیدل سلے گا یہ مساوات ہے کہو یہ پیغمبر نے کر کے دکھایا کہو پیغمبر نے آج کیا مساوات ایک کی کوچی ہے ایک کو جھوپڑی نہیں ایک ہوئی جات میں غریب کو گزہ نہیں ملتا ایک روز بھونے مرگے کھاتا ہے اس کو چھولے نہیں ملتے صحیح کہتا ہوں یہ غلط ہے ایک سردی میں چھتر رہا ہے ایک کے برشاہ اللہ صبح و کپڑا شام جدا یہ یوں نہ ہونا چاہیے مساوات رکھو اور سیکھو پھر اسلامی مساوات یہی ہے نماز مساوات ہے کہو نماز خیردین پری کے پاس ٹیم نہیں کہ مساوات پر تقریر کرتا کیونکہ ہم اسلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسلام اب آئے گا کہو اسلام تم نے سب دیکھ لیا اس سے پہلے مسلم لیگ بھی آئی کنونچن لیگ بھی آئی کونسل لیگ بھی آئی سب نے اپنا اپنا ٹائم پاس کیا پی 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 بھی آئی اب یہ پی 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 پا بن کے جائے گی اب اسلام آئے گا تو اسے کوئے کیا آئے گا اب تمہیں ہر طرف سے دھکے کھا چکے ہو اب تمہیں کہیں امن نہیں ملے گا امن محمد کے دامن میں کہو انشاءاللہ اب شراب بند کرنے پڑیں گے پچھلے دنوں اطلاع آئی ہے کہ ایک آدمی نے شراب پی کر اپنی بیٹی سے زنا سنو گئے اب یہاں تک شراب تمہیں بجمس کر رہا ہے حضید ہو اب اسلام کے سوا چارہ نہیں اب قتل جا کے عام ہے اب تم مراکش میں فلمیں بن رہی ہیں جب تم اتنی توہین کرو وہ فلم میں کوئی اجر محمد بن جائے کوئی صحابی بن جائے بتاؤ کہ صحابہ اور محمد محمد کا بدل بن سکتا ہے حضور فرمائیوں کو مسلی کارہ محمد کا مقابلہ کرے ساری قینات میں کوئی محمد کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی نبی کی شکل و صورت بن سکتا ہے نہیں بسکتا آج مستی محمود نے بھی احتجاج کیا میں بھی اس کی تعائز کرتا ہوں آپ بھی احتجاج کریں کہ ہماری حکومت اس حکومت سے کیونکہ سفارتی تعلقات ہوتے ہیں پورے اسلامی ملک میں غم غصہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی فلم کے پردے پر اپنے محمد کو اور اس کا یہ نقشہ یہ لوگ تو سر صفاؤں تر پریت ہیں یہ اس متاہر طاق بے آئیب نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتے اور نبی کو فلم میں لانا یہ محمد کی نبوت کی توہین ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے محمد کی توہین برداشت نہیں کرتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ فلم ہو فلم میں نبی کریم اور شعابہ کا نقشہ دکھا جائے ایسی فلم ملک میں اگر آئے کیا تم پھر پرداش کر سکتے ہو ہمارے حضر ہم سرینہ کو چلا جائے گی بہت ہے نہیں بہت ہے نہیں اس کو مگر اس نے کی بات نہیں اس نے فلمی بات کہو انشاءاللہ یہ سنوہ میں اس قسم کی فلم آئی ہم چلا جائے بس یہ کہ انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ ایک ماچ اس میرے پاس بھی ہوئی نہیں الحمدلی تو آکر خیر چلو بھئی حضرت مار سارے کو حضرت کیا کریں ہمارے پاس طاقت تو ہے کچھ نہیں ایک کلاری ہے اس پر خبری پابندی نہیں رہی دعا کرو خدا تاچت عطا کرے ہم تکھا دیں کہ واقعی اسلام کیا ہے مسلمانوں کا جذبہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جب خدا رخواستے ان کے نبی کی توہین ہو تو واہد مسلمان جماعت ہے جس کا اقل سکانے نہیں رہتا مسلمان اپنے نبی کی توہین سن کے بغل ہو جا واقعی دور سے کوئیے یہ واقعی ہے ختم نبوت کی تحریک میں دیکھا کہ لوگ بچن بھی کھول کے آ رہے تھے ادھر جنرل آدم کا جنرل آدم خبر نہیں کہیں کراسی میں پڑا ہے یا کہاں ہے جنرل آدم کا آر رہا تھا کہ گولی چلاو مسلمان اپنے بچن بھی اتار کے آ رہے تھے کہیں آئے سناؤں کہ بچن میں گولی اتک جائے اور کہہ رہے تھے ختم نبوت زندہ بات ہم جنرل میں جا رہا ہے مگر محمد کی زندہ بات کرنا رہا لگا یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان کہو یہ ہے میں نے سنا کے ختم تحریک میں لاہور کی اور کنہ بڑے بچوں کو دودھ پلا کر رہا تھا عورت کا ابھی پچھلے دنوں مولانا تاج محمود نے بتایا کہ ایک عورت جا رہی تھی بوری اور اس کی دلن بھی ساتھ تھی اس کے بیٹے کی بیوی اور بیٹا بھی دولہ تھا ہار پہلے ہوئے نوٹ کے کسی نے کہا کہ امہ جان تو خوشیاں منا رہی ہے یہاں محمد کو جو نام لے اس پہ گولی چلتی اگر اچھا بیٹے کو بوسہ دے کے کہا جاؤ بیٹا اب میں تجھے دلن کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتی آج تیرے ہاتھ میں نہیں دینا ہو آج تیری داری پر محمد پاک تھی انتقلیے خون سے تیری داری تبید ہو نوٹ 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 دکھا ہے درون رحمت نوٹ نوٹ ممبر مقدمہ ہوا طلباء پر نہ تھی جو ان طلباء کو منجشترہ اسپتال میں ملا تھا میں بھی آپ کے خادم ہوں میں بھی مجلس عمل کا منبر ہوں اور میں نے بھی وہاں مولنی یوسف بن نوری کی تدارت میں تقریرے کی باہل پور بھی حضرت میری تدارت کر رہے تھے آج بھی مجھے ایک کتاب اناج فرمائی ہے عربی میں دعا کرو خدا اس جوان کو سلامت رہے یہ ہمارا شیخ الاسلام خدا مفتی شفی صاحب کو بھی شفاہ آتا آمین یہ بھی پاکستان کا واقعی مفتی ہے جب انوار شاہ پڑھاتے تھے تو یہ مفتی تھے اس وقت سے یہ دیوبن کے عجیب نشانی بیچی ہے اور علم جوان تو اتنا ہے پر علم کا پہاڑ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا مفتی شفی صاحب کو سلامت رہتے اور اسے شفاہ کامل آتا آمین ان لوگوں کے لئے دعا دیا کرو یہ لوگ ایسے ہاتھ تمہیں نظر نہیں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے مجھے پیار ہیں ان لوگوں سے جنہیں محمد اردی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہیں خدا ہم سب کو ان کا غلام بنائے تو میں تو آج چقریر بہت لمبی لے گیا مقتصر کروں گا دیارہ بج گئے آپ تھکے تو نہیں بھیجے بارہ تک چلا جاؤں اب انو بہت موتری ہے بس خیال ہے زیادہ نہیں کہ دھرتا تو نہیں ہوں اللہ ترے موت یہاں آجا مگر ان جن بھی گرم ہو جاتے اب دشکور نہیں ہوگا بہرحال یہ بول بول کے رات کو آج جن بھی حضرت کی خدمت میں گئے پھر کوئی سہر سیات میں گزارا اور آپ صاحب کے سامنے ہوں ابھی تو تمہید باندھ رہوں ابھی تو ماز یمن نہیں پہنچا گھنچا ہوگی ماز راستے میں کھڑا اس کو تو پہنچا ہے چلو جی ماز روانہ ہوگی چلو روانہ ہوگی چلو حضور پاک نے یوں دیکھا کہو سبحان اللہ یہ چہرہ عجیب تھا اللہ تمہیں بھی زیارت کرا ہے تمہیں موتی دے دوں تم تو ہمیں نالائق سمجھو گے مگر کبھی لائق بن جائے سنیے جس شخص کو حضور کی زیارت کا شوق ہو لکھلو مولانا عبدالعہ تینوی نے یہ وظیفہ اور اس کو حضرت لاہوری کے مرد مومن میں نقل کیا ہے مولانا فیروز دین نے اور حضرت لاہوری کا مجرم وظیفہ جس کو حضور کی زیارت سے شوق ہو دو رکعات نفل پڑ اتنی کرو اور مجھے خط لکھنا کہ دن پر ہم کرامیات ہوگی دو رکعات نفل پڑو خمیس جمرات کی شام جمعہ کی رات کہو جمرات کی اور جمعہ کی وضو کر کے نفل پڑو نفل میں الحمدللہ کے بعد جارہ دفعہ آیت الفرسی پندرہ دفعہ قلحول جارہ دفعہ آیت الفرسی اور پندرہ دفعہ قلحول یہ پڑھ کے پھر نماز سے پارغ ہو کر کبلہ روح بابدو یا فسو پیغمبر کی محبت انصد علفت رغبت عقیدت دھیان پیار سامنے رکھ کے پھر بیٹ کر کبلہ روح پڑھو ایک ہزار دفعہ سل اللہ علی نبی الامی پڑھو سل اللہ علی نبی الامی یاد کر لو غلط نہ پڑھنا سل اللہ علی نبی وہ بسرا نیچے ہو یا چار پائی ہو یوں رکھو کہ آپ کا رخ قابے کی طرف وہ آپ کا رخ ایک ہزار دفعہ یہ نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھو اور حضور کی محبت دل میں رکھو اور پھر سو جاؤ قبلہ روح اور اللہ سے کہو کہ اپنے محبوب کی زیارت کرا انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یقیناً محمد کی زیارت ہو جائے اور یہاں آپ کے ستنہ پال سفید ہوئے کتنے تاری بھی حضور کی دیکھ لینا کتنی ہے جو آج کل بچار ہے کہ تاری اتنی ہو چاہیے کہ دور سے پتا چلے مرد ہے یا عورت ہے یعنی یہ پہچانتے رکھ قانا رسول اللہ قص اللہیت یملہ صدرہ حضور کی دوری تاری کھنی تھی سینے کو بھر کے کھنی ہوتی تھی اللہ ما سیوٹی لکھتا ہے تاری خلفاء میں کہ قانا علی تول اللہیت علی مرزا کی تاری بڑی تھی ما پین اگ من کبتین کالفتن الابیت سفید کباز کی طرح تھی وقانا تول اللہ سرہ حضرت علی کی تاری ناف تک تھی اگر اگر علی مرزا کی کراسی میں آ جائیں تو یہ سارے بھاگ جائیں یہ اتحادی سب کہیں گے یہ وہ نہیں ہم کہیں گے یہ وہ ہی ہے ہم تو مان لیں گے یہ بڑی داری دیکھت یہ دیکھت یہ سب بھاگ جائیں کیونکہ ہم حضرت علی تھی بھی تاری ویسے مانتے ہیں جیسے ہلیہ بیان کی آج کہو جیسے ہلیہ بیان کی مسلمان کی داری جو ہے یہ اسلام نے واقف اللہ اس کو کوئی انداز نہیں بتایا کہ اتنے حد ہو وہ عبداللہ بن عمر کے ایک روایت ہے اس سے لوگ پہتے ہیں ایک تحابی کا معامول ہے اگر کچھ بڑی بھی ہو جائے تو اسلام میں ناجائز نہیں ہے کہو اسلام میں آج کل تو عجیب جیسے ہماری داری ہے خیال میں چاہ جائز پر بھی بحث کرتا جوا کرتو خدا خکرو اللہ عمل میں نقل میں نسل میں اصل میں شکل میں محمد کی غلابی اتا ہے نماز جا رہے کہو ماز اتنا ہے کہ داری کچی ہو یا داری مونی ہو اس کے پیچھے نماز مکرو تحریمہ کہو نماز مکرو حرام ہے نماز نہیں ہوتی کہو نماز وقت کا کوئی بڑے سے بڑا وزیر آ کر مسلح پہ کھڑا ہو جائے نماز نہیں ہو ہو دی اور جواب دو ایک وزیر آ کر آئیلی کا پھر سے مسلح پہ چک جائے اس کو کہا حضرت صاحب پیچھے پیچھے کھڑے ہو جاؤ ایک دو میں لاری میں چل رہا تھا تو وہ کہہ رہا کہ مولادا پیچھے پیچھے لیکن مسلح پہ آگے اور لاری میں پیچھے اس نے کہا مولوی دلچسپ میں ذرا اس کو آگے دی میں کہا میں آ رہا ہوں تجھے ٹھیک رہو تو بڑی باتیں ہوئیں ماز جا رہے ہیں سب کہو سبحانت آج میں آپ کو ترپانے آیا تھا حضور کی جدائی اور آقا کی وصال نبی پاک کا ارتحال سبحان اللہ اور کیا کیا سبق ملے اللہ اکبر تو ماز جب جانے لگے اجنے پر جو حضور نے چہرہ یوں تھا ہے سب کہو پیغمبہ نے چہرہ اور ہم آج مگر چہرے کو اچھی طرح تم میرے ہو آشک آشک ہو صادق جی بھر کے چہرہ دیکھ لو جب واپس آوگے تو میرا ممبر ملے گا ممبر پہ محمد نہیں جب تم آوگے سارا مدمنہ تلاش کروگے میری مزار ملے گی محمد کی زہرت نہیں ہو نبی کا عاشق تھا نبی کریم فرما کیا ہے حضرت آپ کی جدائی کے ستمہ ادھر روانہ بھی کر رہے ہو جدائی بھی بتا رہے ہو میں آیا آپ نہ ملے تو پھر میرا آنہ کیا ہوا اللہ آپ نے فرما اِنَّا اُلَا بِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمُتَّقُونَ اَيْنَ مَا کَانُو حَيْسَ مَا کَانُو فرمایا قیامت کے دن ہر وہ شخص میرے قریب ہوگا جو متقی ہو جو بھی ہو جس آلت میں میں بے وفا نہیں ہوں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے محب کو جنت میں وہ میرے قریب ہوگا جاؤ مات میری جدائی تو برداز کرو پر محمد کے اسلام کو ضرور پو تب کہو سبحان اللہ اب میں آگے بڑھتا ہوں ایک سیرک کی جھلک دیتا ہوں حضور پاک آخری ایام میں اس طرح فرماتے تھے خطبے پر بھی فرمایا اور آپ نے ایک وقت آیا کہ چار دن پہلے تمہیں جو قرب آپ کو ترپاؤں گا پچی باندھ کے باہر آگئے دور سے گو پچی باندھ کے چفائد پچی یہاں باندھی اور آ کر ممبر پر پہر بیٹھ گئے بلال آنس ابن مالک ابو حریرہ لف بیٹ جاؤ مدینے میں جتنے ہیں بوڑھے جتنے ہیں بڑی عمر کے جتنے ہیں مجاہے جتنے مفسر محدد جتنے سیابی سب کو کہو کہ آؤ مسجد میں آؤ تمہیں تمہارے محبوب یاد کر رہے ہیں سب کو لگے لگنوں کو بلاؤ آج میں سب کو اپنی جانت کرانا چاہی سب کو سبحاندھ سنو نبی کی صیرت ہوئے میرے کراچی والو آج کیا صیرت ہم بیان کرتے ہیں میں حیران ہوں اللہ اللہ جب حضور پاک پچی باندھ کے چہرہ منور روشن اور اس طرح بیٹھی ہیں سارے صحابہ آکے بیٹھ گئے فرمیان ما بقائی فیقم پتہ نہیں کب بلاب آ جائے میں قد تک تم میں ہوں جدائی کا وقت آنے والا ہے کسی کا مجھ پر حق ہو تو دنیا میں مجھ سے لے کہو کسی کا مجھ پر امانت و قرضہ ہو یہ ہے پیغمبر دور سے کو یہ ہے آج کل تو ہم نے قرضہ دینا ہے قرضے والا مانگ رہا ہے ادارت کا دروازہ کھنکتا رہا ہے ہم دیتے نہیں کہتے ہیں نہیں جوٹ یہ ہے اوہ میرے کلمہ مصطفیٰ کے کلمہ خانہ کلمہ خانو میرے عزیز مسلمانو اوہ کسی کا قرضہ کسی کی امانت ہو کسی کو میں نے ستایا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے قیامت کے دن مجھ پر اس دغاصر کوئی اللہ کی دربار میں صحابہ قاپ گئے کہ آپ جا کے رہے ہیں صحابہ سمنجھ جائے کہ مصطفیٰ کا منشاہ جا ہے ایک صحابی کھڑا ہو جو رزکو ایک صحابی نوٹ کرو ایک صحابی کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضرت میرا آپ پر قرضہ ہے میں نے آپ سے حق لینا ہے آپ فرماتے ہیں تو میں حق لوں گا کیا آپ نماز پہ جا رہے تھے میں راستے میں بیچا تھا آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا چابق تھا آپ نے تین دفعہ مجھے مارا تھا فرمایا تھا قم 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 علیہ السلام میں اس کا بدلہ لوں گا اگر آپ بدلہ دیتے ہیں سنو محبوب نے فرما آمیان محمد دنیا میں بدلہ دیکھ جائے لیا چابق اس نے کہا اب ممبر پہ ہمیں زمین پہ بیچا تھا اب سارے صحابہ حیران ہیں نبی کریم ممبر سے اتر کے بیٹھ گئے کہنے لگا میرا کرتہ اترا ہوا تھا کہنا چیوارو تمہارے انصاف پسند محمد نے کرتہ بھی اتار فرمایا آپ بدلہ لے صحابہ کہتے ہیں ہم پہ سنناتہ چھا گیا چیخیں شروع ہو گئی اندر سے رونے کی آواز آنے لگی حسن حسین بے تاب ہو گئے کوئی صحابہ کپڑے اتار کے آگئے انہوں نے کہا بدلہ لے نہیں رہلا تلوار لے کر ہمیں چکرے کر ہمارے محمد کو کچھ نہ دوں حضور پہو ہوں ہوں بس چھپ کرو میں محمد انصاف کر کے جاؤں گا مجھے مارے چابت مجھے قبول ہے میں بتا دوں گا کہ محمد انصاف نبی انصاف کرتا ہے آمیہ میں موجود ہوں بچہ وہ اس نے چابت اٹھائی تو صحابہ چیز گئے صحابہ نے کہا میاں کیا کر رہے ہو وہ دور اور تھا کہ محبوب پر پتھر لگتے تھے آج تو یہ برداشنی تو تلوار لیا جس کو چاہے تو پوٹیو چکرے کر لے ہمارے محبوب کو کچھ نہ وہ نے کہا میں بدلہ لوں گا صحابہ کہتے ہیں ہم حیرام تھے کہ کیا ہوگا مگر عدد سے چپ بس وہ دوڑ کر حضور کریم کے قریب آتا ہے اپنا کرتہ اتار کے نبی کی پیچ سے سینہ بساتا ہے سینہ ملاتا ہے ختم نبوت کو بوسا دیتا ہے کہتا ہے ماہ عرد تو ہوا قرید و حاضا میرا ارادہ وہ نہیں تھا میرا ارادہ تھا کہ لوگوں میں خوش نصیب ہوں جس کا سینہ محمد کے بیٹ سے منور ہو جاتا ہے ختم نبوت کو بوسا دے کے میں اندر کو منور کر چکا ہوں آج من جیسا خوش نصیب کون ہے جس کا وجود محمد کے وجود سے ملاتا ہے نبی برمسادہ ان کی تو چیخیں نکل گئیں ان غریبوں کو تو تو نے جگر پھال ڈالا دیکھ تو سینہ مسجد نبی کا کیا حال ہے پتہ نہیں میری بیچی کا کیا حال ہو اور تو نے اس نے کہا حضرت میں نے یہ جھنگ دیا آپ نے واقعی جس کو نبی کا وجود مرس ہو جائے اس کو جہنم کا دعا نہیں آتا ہے تک کہو سبحان اللہ تو آپ بی بی ایشہ کے آپ روضہ نہ پوچھتے آو آج ساری تقریب سنا دیں کیونکہ جیم ایسا ہے کیونکہ آج حسین پاہت کا بھی آخری لمحات بتانے ہیں اور اس کا چند خطبات بتا کر آپ کو ترپاؤں گا شاید کھر رات میں میں واپس آسکوں مگر مولا محمد مشیر صاحب یہ کل سے تشریف پرواہ ہے نیاز سلجے ہوئے بڑی اردو اچھی بولتے ہیں مطالعہ اچھا ہے بخاری صاحب کے ساتھ مجھ سے بھی پہلے کام کرنے والے وہ میں نے بلائے ہیں دو رات میں آج ضرور انشاءاللہ مطلعہ اور مجھے بار بار تقریب کر رہا ہوں آج دوسری تقریب میں کر رہا ہوں پھر میں نے تیرے اسمیل وغیرہ دور بھی پہنچ رہا ہے ربیل عمل میں ہم وعدہ کرتے ہیں ایک ہفتہ کراچی کو دیا جائے کہ وہ انشاءاللہ ہر رات پھر نیم ہوتی تو برادران اسلام حضور انور تو جہاں کے پیغمبر محبوب دعور شاہ کی معاشر جو صحابہ ایک مند صدمہ برداشت نہیں کرتے تھے جدائی کا آج ہمیشہ کے لئے جدائی کا صدمہ رہا ہے آنکھ شیرہ راکنت روبہ مداج ہاں ہاں جدہ کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو یہ طاق وہ ہے کہ دشمن کو نصیب نہ مگر انداز تھا قدرت کا فیصلہ وہ کل نفس اندائکت الموت کا جھنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کی عجیب عجیب وسیعتیں تھی کہ زہد بن حارسہ کو امیر بنا دو الصلاة الصلاة نماز کا خیال کرو جو بھی آتا آپ کے عجیب خطبات تھے نبی کریم نے آخری وقت میں اپنے حرم پاک کی بارہ بنجی مقرر کی تہیشہ تیرے پاس بی بی حفظ تیرے پاس روز پوچھتے کہ صدیقہ کی باری کب آئے تہو صدیقہ کی باری نبی کے حرم پاک نو تھی اس وقت زندہ انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور کو عیشہ سے پیار ہے تب نے کہا حضرت ہم اپنی باری معاف کرتی ہیں جاؤ ہم نبی کی رضا کو مقدم سمجھتی ہیں آپ ناراض ہیں تو پھر ہمارا جا بنے گا ہم خوشی سے کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ صدیقہ کے گجرے میں ہوں آپ اس گجرے میں تھے بی بی کہتی ہے اکثر میں ساتھ ہوتی میں میرا بھائی مسواق لیا ہے تو حضور اشارہ کرتے میں مسواق چبا کے دیتی کہتی ہے میری تھوک اور نبی کی تھوک ایک جگہ مل گئی جمع اللہ پین عریق کی وریکت رسول اللہ میری اور محمد کا لوا مل گئی کہو سبحان اللہ بی بی کہتی ہے مجھ سے مقابلہ کون کرے میں مجھ میرا لقب صدیقہ تھا مجھ پر تحمد آئی تو قرآن بول اٹھا مجھ پر تحمد آئی تو خدا گواہوں کی فیرس میں آگیا میں سامنے سوتی رہتی نبی جگہ کے نیچے فرمایا میں ہوں بی بی آشہ صدیقہ کہنے نبی کہ اب بس صدیق اور میرا لقب صدیقہ ہے مجھ سے مقابلہ کون کرے مجھے جبریل کے سلام آئے کان رسول اللہ بین نہری بین بین کان رسول اللہ فرمایا بین نہری فی بیٹی فی حجری فی جومی کان رسول اللہ فی بیٹی فی حجری فی بین نہری بین صدری میرے سینے اور میری گوج میں محمد تھے فرمایا میری سینہ اور نبی کا وجود مبارک تھا باری میری تھی حجنہ میرا تھا سینہ میرا تھا وجود محمد دوستے کہتے ہیں مدینے میں اندھیرہ نگر آتا تھا تابعہ کہتے ہیں ہمیں خانہ پینہ بھول چکا تھا جب سے نبی مسجد حسنہ ہونے والا تھا تو بی بی آئیشہ نے پوچھا کہ خطورت عام حسن رہی تھی فرما فاتمہ چند دن کی جدائی ہے انشاءاللہ میری آل بیعت میں سے سب سے پہلے جنت پہ ملاقات تم ہی اور یہ تہیو اور فرما لا تخ مشی وجہ کے فاتمہ میری جدائی میں ملو نن نوچ نا میرے میری جدائی میں خبردار اوائل اور اہل نہ کرنا اوائل اوائل زور سے شور سے نہ رونا فاتمہ پڑا ستمہ آئے گا مگر اس کو سبر سے برداش کرنا سبر سے اور بی بی نے واقعی سبر کیا بی بی فاتمہ نے اتنا کہا یا بتا توجہ کیجئے علماء اگراد یا بتا عجاب رب بنتا میرا اببہ تو اللہ کی تعاوت کو لپیت اببہ آپ جنت میں چلے گئے یا جبریل ننہ اوہ محمد کا سید الملائکہ ہامر وحی فرستہ جبریل جرا فاتمہ کو اطلاع تو دیکھ میرا محمد کون جر اور بی بی نے ایک شیر پڑا سبر 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 آل ایام سر لیا لیا اببادان آپ کی جدائی کا اطلاع ستمہ مجھ پہ ہوا ہے اگر میں اس کو دن بر جال تو دن بھی ستمے سے راب لگا عورت علی فرماتے ہیں کہ بی بی نے پھر کبھی نہیں مسکرائی چھے مہینہ زندہ رہی ستائی سال کے عمر تھی تو فرمایا میں نے ایک دبعہ کہا بطول امہ حسین یہ دیکھو کہتی مجلس ہے آپ کس دن کس خیال میں ہیں دن بہت کم زور ہو رہی ہو روز کو طرف دیکھ کر کہتے علی میرے مخدوق جس ابتہ محمد جدا ہو چکا وہ بیٹی کبھی مسکرہ نہیں اتنا اور حضور کہ جدائی صاحبہ کہتے اگر مدینہ مدینہ اندھیرہ ہو تارک مدینہ سے خوف آنے لگا پرند سب خاموش ہو گئے پرند تک بولیاں ختم ہو گئی مدینہ میں کسی ہسنے کے آواز نہیں آئی کچھ صحابہ پہاڑ کو چلے گئے ایک صحابی بکریاں چرا رہا تھا اس نے کہ مولانا ترجمان سنت میں مولانا بدر عالم جو میرے شیخ بن نوری کے کلا پھیلوں تھے میں ان کی زارت مدینہ کی تھی اور روزن ان کی تقریر میں جاتا تھا مولانا بدر عالم نکھتے آئے بکریاں چرا رہا تھا جب کوئی اتنا ملی حضور روانہ ہو گئے دنیا سے عالم بردک کو ایسا تھے حجرے کو اس نے اتنا کہا اللہ مجال دریرہ مولا مجھے اندھا تھا میری آنکھیں لے لے یہ ترجمان سنت میں ہے مولا مجھے مولا مجھے اندھا کر دے کسی نے کہا کیا دعا ہے کہنے مدینہ چار محمد کا چہرہ نظر نہ آئے مجھے دیکھنے کا مزا نہیں آنکھ وہ اچھی ہے جو محمد کو چہرہ دے دعا قبول ہو گئی نابی نہ ہو کہنے لگا الحمدللہ کہ میری دعا قبول کہنے لگا اللہ ایک اور بھی دعا قبول کر جب جامت کے دن اچھوں تو پیری نگاہ محمد سے چہرے پر ابوبکر صدیق باہر تھے اس وقت آ رہے تھے حضرت اتنے بدحواس ہو گئے کہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے جس نے کہ دیا کہ محمد رفتت ہو گئے گردن اُڑا دوں گا میرا محمد موسیٰ علیہ السلام کتنا تور پہ گئے تھے یہ بھی اللہ کو مل لے گئے ہے عثمان گمے ہو گئے علی اونہ گر پڑے اچھ نہیں سکے سب سکوت تاری ہو گیا بی بی عیش صدیقہ بیونج تو پتہ سب پہ رکھے بول کوئی نہیں سکتا عجیب انداز ہے حد ادلم المدینہ بلال کو کہا دی آزام دے اس نے کہا میں ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں جب مسلح خالی نظر آئے گا تو میری آزام پوری نہیں ہو جائے یہ حضور کی جدائی ہے سب کا ہو سبحان اللہ میرے عزیزوں محمد کی جدائی کوئی محمولی تھی اور حضرت ابو بکر آئے باہر سے صعبہ کو ہوش نہیں تھا کوئی کسی سے بول نہیں سکتا آ کر حضور کی چادر یمنی تھی ہچائی پیشانی پہ بوسا جیا فرما طب تہیہ و میتہ محمد تیری زندگی پاک ہے تیری جدائی بھی پاک تیرے جانے سے تمام رحمتیں ختم ہو گئیں آج محمد تو نہیں جا رہا بلکہ پوری برکات و رحمت وحی کے دروازے بند کر کے جا رہا آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے آج اسلام لا مارسہ ہے پھر فرما من کانیابد محمد لینہ محمد قدمات ومن کانیابد اللہ فإن اللہ حین اللہ یمود حضرت عمر گرپڑی اور سروار گرپڑی حضرت عمر رکع ہو آج اس آیت کی سمجھائی معلوم ہوتی ہے کہ آیت ابھی ناظر ہمیں آپ پتا چلا کہ واقعی قرآن کا کہنا صحیح ہے تو میرے حزیز آقا کی جدائی اللہ اکبر جاؤ مدینہ کے ان قلیوں سے پوچھو مسجد نبی حضرت عمر بکر پر یہ حال ہو گیا کہ بیشہ کہتی ہیں میرے گھر رہا ہے تو میں نے کچھ غلیتہ بچھانا چاہا کہنے نہیں اما مجھے وہ کمکریاں دکھاؤ جہاں حضور وضو کرتے تھے میں ان کمکر اسے پوچھوں گا کہ میرا محمد ایک دن ابو بکر خطبے پر کھڑے ہوئے نہیں تقریر کر رہا ہوں اللہ نے مجھے عبدہ دکھا ہے ابو بکر خطبے پر کھڑے ہوئے تقریر کے لئے فرما سمیتو نبی عام الماضی تقریر ایک وقت چاہتے محمد تقریر کرتے تھے اتنا فرما اور گر پڑے فرما ابو بکر آئی تو ہے اور نبی نظر نہیں آتا ایک دن ابو بکر تقریر میں کھڑے ہوئے بارش شروع ہو جو تکو کیا شروع ہو گئی بولو تو تھی کیا شروع ہو گئی مسجد نبی کی چھتر تھی وہ چھڑیوں کی تھی اور چھتر پکنے لگی حضرت عمر نے کہا یا خلیفت رسول اللہ پتل و حاضر ست اس ست کو حضرت بدلوں کے پرانی ہو گئی ابو بکر ممبر سے اترے اور سیدھی آئے سیدھے وہاں جہاں پانی جبک رہا تھا اس پانی کو کیچر کو مو پر ملا داری پر ملا کپ رو پر کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگا کہیں فعفہ المالم یفع رسول اللہ عمرہ یہ پانی جبک رہا یہ محمد کے ہاتھ ہو کی رحمت سے بکھ رہی جہاں میں نے نبی کو دیکھا تھا چھڑیاں ڈالتے ہوئے مال چھت کو نہیں بدل سکتا جس کو محمد کا ہاتھ لگ چکا سبکہ ہو سبحان اللہ ہائے میں آپ کو اور ترپا ہوں حضور نے صدیق کو فرمایا سنامیہ بھی بات یاد آئی فرما ابوبکر اس بوڑی ایک میل پہ رہتی ہے میں ہر جمعہ جاتا تھا اور میری زیارت کرتی اس کو بتا دینا کہ اما انتظار نہ کرنا اب محمد جو چہرہ بدل نہیں آئے اس بوڑی سے میں نے ویدہ کر رکھا تھا اس نے کہا تھا میں کمزور ہوں آنے سکتی ہر جمعہ آ کر مجھے چہرہ دکھایا کرو ابوبکر میں جاتا تھا تو آنکھوں کو یوں کھولتی تھی یوں چکستی آنکھ چھوٹی اور افتی سال کی عمر تھی کہتی اللہ ان آنکھوں کو اندھانا کر جتک محمد کا چہرہ دیکھتی رہو پھر وہ چچائی بچھاتی تھی ابوبکر وہ مجھے دیکھتی رہتی کہتی تھی آپ بیٹھیں رہے ایک ہفتے کی پوری جو ہے وہ میری امید پوری ہو رہی ہے ہفتے کی جدائی کا سکمہ ایک دیدار میں پورا کر رہی ہوں ابوبکر پھر وہ پتھر کے پیالے میں مجھے شلغم کے پتھے اُبال کے دیتی ابوبکر پھر میں کھاتا تھا مجھ سے پوچھتی تھی کیسی دعوت ہے میں کہتا اممہ بھونی بکری میں مزا نہیں جو تیرے خلوط پھر وہ کہتی کہ مولا مجھے نانس آئے کہ آج تیرا حبیب میرا مہمان ہے صدقہ سبحان کہ دیگو جا کر وہ بڑیہ اس جگہ میں بھی گیا تھا مدینہ جاؤ آپ تو روز حج پہ جاتے ہیں مدینہ جہاں بیر عثمان ہے جس طرح اسی طرح پوچھنا جو مدینہ میں پرانے بیٹھے ہیں کہو وہ بڑی کی جگہ دکھاؤ وہ جھوپڑی کا لقش اب بھی کھڑا ہے میں اس لیے گیا تھا کہ یہاں محمد آئے ہو میں گیا تھا غار سور پہ تو میں نے غار سے پوچھا تھا دو آدمی بے ہوش ہو گئے تھے میں نے کہا تھا غار تو بتا وہ گوز کہاں گئی غار تو بتا یہاں محمد نے تیرا لگایا بتا وہ مسافر نبی کہاں چلا ہے میں نے غار سے پوچھا تھا واللہ میں نے پوچھا تھا میں نے کہا بتا میں ابو جہل بن کے نہیں آیا میں محمد کا غلام بن کے آیا ہوں تو میں غار میں اندر داخل ہوا تو وہاں یہ سینہ لگا میں نے کہا مولا یہ سینے کو جہنم میں نہ ڈالنا یہ وہاں پتھر کو لگ رہا ہے جہاں تیرے محمد کا سینہ ماتھ گا تو دعا کرو اللہ تمہیں صحیح عشق عطا فرمائے لوگ کہتے ہیں یہ علماء نبی کے عاشق نہیں ہم نے تو زندگی آقا کے سیرت و سورت غلامی میں گزار تو ابو بکر جانا جدی کہتے ہیں میں گیا تو وہ بوری یوں کر کے دیکھنے لگی میں نے ایک ہی جملہ کہا اممہ جس کا انتظار کرتی تھی اب وہ نہیں آئے بس اس نے وہی ہاتھ اٹھا لیا تم کون ہو فرما میں اس کا غلام ابو بکر ہوں فرما تم آئے اور میرے محبوب میں نے کہا محبوب روزے کو چلے گئے کہنے لگی مولا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں مجھے موت دے دے میں زندہ اس لیے تھی کہ تیرے محمد کسی دار کرتی میرے سامنے کلمہ پڑا اور جا بہا یہ عاشق تھی دور سے کوئی یہ اللہ اللہ تو بڑا صدمہ جی بھی بطول کو تھا جو ایک منٹ ابوے کے کیوا نہیں زندہ رہ سکتی تھی مگر اس نے بھی صبر کیا کہا اس نے بھی ہا خدا کی قسم حسن حسین موجود تھے انہوں نے صبر کیا کہا انہوں نے بھی صبر کیا دعا کرو اللہ ہمیں صبر کی توفیق بخشے یہ اب اس ابو بکر صدیق اب اس کی باری آئی میں چار یاروں کے آخر لمحات بتا دوں مولانا بلکرام آزاد نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پر کیا نام ہے بولو کیا نام ہے انسانیت موت کے بریعظیم کتاب اس نے لکھی ہے اس کا ٹیم نہیں کہ میں سارے اقتباسات سناوں تو ابو بکر صدیق نے دو سارت تین مہینے چار دن خلافت کی بلکل حضور کے نقش قدم پر کہو حضور کے کوئی پھر کسی چیز کو بدلنے تک نہیں دیا اور اکثر حضور کی یاد میں اب بی بی ایشہ کہتے ہیں کبھی صدیق کے خدا کی قسم ابو بکر صدیق جب چھنڈی سانس لیتے نا آج بی بی کہتے ہیں مجھے جگر کے جلے ہوئے کی قوت میں نے پوچھا ابباجان خیار ہے فرما محمد کی جدائی میں میرا دل میرا جگر سب ختم ہو چکا فرمایے اس انداز اور ایس طرح چہرے پر خون بھی ختم ہو چکا تھا صدیق کی آنکھیں دھس چکی تھی محمد کی جدائی تارک اور پیغمبر کی جب کوئی کسی نے کہا کہ حضرت یہ زائد کو چوب بھیج رہا ہے یہ تو غلام ہے فرمایے میں خود قتل ہو جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا میرے گھر کو جلا دو مگر جس کو جھنڈا محمد دے چکا ہے وہ جھنڈا واپس کبھی نہیں ہوگا جھنڈا اسی کو ملے گا ابو بکر جیسے سپائی ہوں گے سپاہ سالار وہی زیاد ہوگا جس کو محمد نے خود جھنڈا رہا ہے یہ ابو بکر سے یہی فدق کا معاملہ تھا بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ فدق دو فرما جو حضور فرماتے ما ترکنا صدقہ نبی کمال صدقہ ہوتا ہے حضور کی حدیث سناتا جو حضور کی ہمارے کراچی والے کہتے ہیں ابو بکر باگ کھا گیا آج تک مجتہد ہمارا دماغ تھا کہ باگ کھا گیا بلکہ سب کچھ دے گیا کہو سب کچھ اسلام کے لئے سب کچھ دے گیا اپنی جان بھی دے گیا خدا کی قسم اس کو بھی جہر کا اثر تھا جو صدیق رخصت ہوئے تو یہ بھی شہید ہے کہو یہ بھی صدیق کے آخری پرتے تھے قرمایا توفنی مسلم والحقنی بیسالحیم بی بی عائشہ فرماتی ہے کہتے کہ مجھے میرے گھر کے سامنے غمبت خزرا نبی کے حجرے کا نقشہ دکھا دو عائشہ جب تک زندہ رہوں گا میری نگاہ محمد کے حجرے کی طرف ہے عاشق رسول کہو عاشق اس جیسے عاشق میں نے نہیں دیکھا کسی سے کسی نے اس سے پوچھا تمہیں کیا پسند ہے فرما نظر علا وجہ رسول اللہ ایک دن آنکھ کو مل رہا تھا کسی نے پوچھا کیا ہے عمر نے پوچھا کہنا کہا آنکھیں نبی کو دیکھنے میں جھبک گئی سدا دے رہا ہوں کہ محمد کو دیکھنے میں جھبکنا نہیں جا اور اس کی جتائی جو تھی یہ بھی اسلام کے لئے عظیم حادثہ کہو اسلام کے لئے صدیق لقب ہے کہو کیا لقب ہے اس کے آخری لمحات تھے بیمار تھے تو اس نے فرمایا بار بار کہتے تھے کہ مولا مجھے محمد کے مدینے میں موت دینا اور کہتے ہیں میاں حضور فرماتے تھے حاق اگا نباسو تو مجھے انشاءاللہ مجھے موت کا فکر نہیں مجھے خوشی ہے کہ انقریب میں اپنے محبوب کے پہلو میں پہنچا اور پہنچ گیا زور سے کہو پہنچو صدیق اکبر نے آخری وقت تمام قلام جو تھے آزاد کیا سارے چھے ہزار قرضہ تھا بیت المال کا وہ بھی مقام بیت کے واپس کر دیا اور لکھا ہے یہ تاریلی واقعہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ابن حشام لکھا ہے کہ جب صدیق کا جنازہ لے آئے ایک آواز آئی آسمان سے کررے بالحبیب ایر الحبیب میں آپ جہر نہ کرو یار کو یار کے پاس پہنچت تاکہ یار یار کے پاس پہنچ جائے سب کہو سبحان اللہ حضور کے وہ وہ بات پوری ہوئی کہ وہ بات پوری ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ آج صدیق کے جانے کے بعد محمد کی نشانی بھی چلی بہرحال یہ اسی طرح یہ بھی ترے سر اللہ صدیق بی بی کہتے ہیں جب آخری وقت تابو بکر نے آنکھ کھولی کہنے لگے کون سا جن ہے میں نے کہا سو موار کہنے لگا مجھے آج انشاءاللہ موت آئے گی کیونکہ میرے محبوب بھی سو موار کو گئے اور صدیق عمر بھی ترے سر سال کی تھی کہو کتنی تھی عمر سو موار کا دن صدیق کو بھی اسی پھجے پہ گھسل دیا گیا جس کو محمد مصطفیٰ بی بی ایشہ کہنے نے کہا ابا جان میرے پاس پیسے ہیں آپ کو کیسا کفن دوں نئے کپڑے دوں فرما بی بی امم مجھے بتا کہ حضور کے کپڑے کتنے تھے فرما تین تھے فرما کیسے تھے فرما دھولے ہوئے تو حضور صدیق نے کہا کہ امم جان میں مرنے کے بعد بھی محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا نیا کپڑا خرید کے کسی بیوہ مدینے کو دے دینا اس کے دعا کے ہاتھ اٹھیں گے صدیق کی قبر روشن ہوگی مجھے دھولے ہوئے کپڑے دینا تاکہ مرنے کے بعد بھی محمد کی سنت کو نہ چھوڑوں اگر میرے عمل اچھے ہیں تو پرانے کپڑے بھی جنت میں ساتھ یہ صدیق ہے تو کوانی بیٹی دے دی جب سارے نکالنے پہ آئے تو یہ ساتھ ہو گیا جب غار میں خطرہ تھا تو اندر جا کے صفاہ گیا تھوڑو کراسی والو جب تک صدیق غار میں نہ جائے محمد باہر کھڑا ہے صدیق صفاہ کرے گا تو نبی آئے گا جب تک تمہاری دل میں صدیق کا بغضے محمد باہر کھڑا ہے صفاہ کرے دل کو تو محمد آئے گا جو غار صفاہ نہ ہو وہاں محمد نہیں جب نبی پہ حملہ ہوا یہی تھا یوں آگیا کہہ لگا مارنے مالو مجھے مارو میرے محمد کو کچھ رکھو بعد نوچ لیے ٹوپی اتار دی ناک اس کا توڑ دیا کپڑے تھار دیے کہہ لگا تقتلون رجلن یقول ربی اللہ بے حوث ہو گئے تو ماں نے چنچے سے پانی ڈالا تین دن خون بیٹا رہا بال اکھڑ گئے تو ماں نے پوچھا ماں بالو کہ یا با بکر کیا حال ہے پہلا جملہ کہا ماں بالو محمد اما میرا حال نہ پوچھ مجھے بتا میرے محمد کہ جا اور بھاگ لو اور کھراچی کے ساتھے لوگوں تاریخوں کو ماننے والوں اسی کو کہتے ہو جب ہجرت پہ گئے کہ اس کی بیٹی کھانا پہنچا رہی ہے اسی کی بکریاں دودھ پہ پہنچا رہی ہے اسی کی اونٹنیاں آمیر لے کے آ رہا ہے میں اقل مند خوکلا کو کہتا ہوں کال جیب کے طولبا کو کہتا ہوں میں اپنے اسادزہ سکول والوں کو پڑھے لکھے طبقہ کو کہتا ہوں ابو جال نے کہا من یبتلونی علی آبا بکر و محمد آنا امنہ ہوہو میں اتہان من العبد جو محمد ابو بکر کی اطلاع دے جو سا اونٹ دوگا اس وقت ابو بکر کا غلام آمیر بن فہرہ پندرہ روپے اس کی چنخاہ تھی اسے پتہ تھا خوار میں بیٹھے ہیں بتائے تو دو لاکھ روپے ملتا ہے وہ دو لاکھ کو چھوکر مارتا ہے محمد کرار یہ کمال ہے یا نہیں ابو جال آتا ہے اوہ میرے کراچی کے سادے لوگو ابو جال جب تلاش ابو جال نے دیکھا جب بسترے پہ حضور نہیں اور میرے علی حیدر کرار سہی ہیں تو ابو جال نے کہا چلو محمد ملے گا تو ابو بکر کے گھر ملے ابو جال بھی انچانتا ہے کہ محمد ابو بکر کا یار ہے مگر کراچی کو انکار ہے خبانی خدا کی مار ہے یہ کدھر تیار ہے یہ کہتا ہے نہیں ابو جال آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ جاتا ہے پانچھے آدمی ننگی تلواروں کے ساتھ ہیں ایک ننی بچی نکلتی ہے مصبوب اسمہ مانون بندر سدیف این آبی لہودری این محمد مجھے جانتی ہے میں ابو جال ہوں لڑکی کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہیں میں ابو بکر کی پیچی ہوں مجھے اپنی طاقت پہ ناؤتے ہیں مجھے ابو بکر کی صداقت پہ ناؤتے ہیں سات سالہ بچی ہے ابو جال آگے بڑھ کر کہتا ہے راز بتا اس میں کہا سر سے پاؤں تک چکرے کر لے محمد کو جشمن کے حوالے نہیں کرو اور خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں دو جب نبی پاک نے ابو بکر کو کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ مگر دیکھو اس بچوں کو اچھاؤ عیشہ کو اچھاؤ اسما کو اچھاؤ اب جرحمان کو اچھاؤ ابو بکر نے کہا وہ اہلوں کا یا رسول اللہ یہ میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے آپ راز بتا دیں انشاءاللہ یہ چکرے ہو جائیں گے محمد سے راز ہوں نہیں سارا گھرانا راز دور ہے لور سے کہو سارا ابو جال وہ سنو ہماری بچیاں تو اسی طرح دکانداروں سے مار کھاتی ہیں یہ ابو جال ہے اور اس لڑکی کے بال پر کر کے تمانچہ مارتا ہے تڑا ہمار کے دار سپر لگتا ہے ناک مو سے خون ہے بالوں کا خچہ ابو جال کے ہاتھ میں ہے سختہ مشک بن رہی ہے پھر اکھرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے ازرادتالخفا میں کہ لڑکی کا سر پتھر پہ لگا جو فوارے چھوٹے جو پچھا اتر گیا کان بھی ترہ زور سے سپر لگا کے کان چیر گیا بالی تسگس بجا پڑی اٹھ کے کہتی ابو جال پھر بھی سپر مار پر محمد کا راز نہیں بتاؤ ابو جال نے کہا یار جیسے ابو بکر صدیق ہے اس کی بیٹی بھی ویسے ہے صدیق کمال ہے تو جب گئی نبی کو روٹی پہنچانے تو محمد کریم نے پتی دیکھی فرمایا کیا ہے کہنے لگی حضرت اس طرح بات ہوئی تو نبی نے فرما ابو بکر میں تیرے کیا کیا احسان اتاروں میرے لئے تیری بیٹیاں بھی مار گھر میرے لئے ابو بکر نے اٹھ کر بوسا دیا وہاں فرما ماں تیرا ماں تھا بھج جاتا تُو ختم ہو جوتی مجھے ناز ہوتا کہ تُو محمد کی عزت پر اپنی جان دی سب کا حوث بہان اللہ مولانا یہ گھران اللہ کی قسم ان باتوں کو لوگ چھپا رہے ہیں خوانی کیا تقریب ایک کراچی میں ہو رہی ہیں خدا میرے میمن سوسیٹی والوں کو خوش رکھے جنہوں نے موقع دیا کہ آپ کو حقائق مل رہے ہیں کہو انشاءاللہ ہم مر جائیں گے آپ یاد کریں گے کہ حق والے حق کہتے تھے ہم اس بشامترین کرتے تھے اب وہ شخص آ رہا ہے اب اس کی سرکنس سناوں مختصر اس کا آخری لمحات جس کو فاروق کہت جس کے دور میں ایک عورت اکیلی مدینہ جاتی تھی کسی خندے کو جرت نہیں تھی کہ آپ اٹھا کر دیں یہ فاروق کی حکومت جس کے دور میں مسلمان کے گھر درد زیہ وزہ حمل کی تکلیف ہے تو فاروق بدو کے ساتھ بیچے بیوی دائی بن چکی ہے جس کے زمانے میں خدا کی قسم رات کو قولیس کی زورت نہیں ہوتی تھی خود دورہ لے کے پہرہ دیا کرتا تھا جس کے دور میں یہ فاروق ہے جس کے دور میں کوئی بچے رو رہے ہیں تو فاروق بے قرار امائی کیوں رولاتی ہے کہنے لگی کہ یہ بچے چپنی ہوتے بھوکے ہیں کہنے لگی وقت کہ حاکم وزیراعظم خلیفہ صدر کو کہو اس نے کہا وہ گلبان کس کم کا آج ہی نہیں ہے جس پہ اپنے اجڑ اور اپنے ریور کا پتہ نہیں تو یہ فاروق ہے اسی وقت جاتا ہے اسلام کہتا ہے حضرت شربت بھی لو فرما شربت تب بھی ہوں گا جب یتیم بچوں کو ہستوک ہوا تھے یہ فاروق ہے دور سے کوئی کون ہے جس نے فوج کا محکمہ قائم کیا مردم شماری قائم کی سرکے قائم کی عدالتیں قائم کی جس نے ہر مسجد میں قاری اور حافظ مقرر کیا ہر مسجد میں معزدن اور امام کی تنخواہ مقرر کی ہر بچہ پیدا ہوا تو اس کا وظیفہ مقرر کیا جس کے دور میں چار ہزار مسجدیں تعمیر ہوئی جس کے دور میں کلمی نسخہ قرآن کا پھیلائے گیا جس کے دور میں سات سو فوجی جو تھے قرآن کے حافظ ہوئے جس کے دور میں خداگی قسم ہر جگہ قادر خددات اور عدالت قوم قائم ہوئی وہ فاروق عظم ہے جس کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل میں محمد کا دین پھیل چکا یہ فاروق ہے دور سے کوئی کون ہے آؤ تھوڑا سا آپ کو ترپا دوں توجہ کرو جاگ رہے ہو بہرال میں بھی مختصر باتیں میں آ رہا ہوں خاندان محمد کی جوتی میں یہ میں آج اپنے شکور زور سے کہتا ہوں جس کملی والے کا علی پاک داماد ہے اسی محمد کا حضرت عبو بکر عمر خسر ہے جس محمد کی بطول بیٹی ہے اسی محمد کی بی بی ایشہ عزت صحیح ہے یا نہیں جواب دو اگر بیٹی برحق ہے اممہ برحق ہے داماد برحق ہے خسر برحق ہے میں علی اور عبو بکر میں فرق مانتا ہوں علی نے بیٹی لی عبو بکر نے بیٹی دی علی نبی کے گھر سے کھاتا رہا صدیق لٹاتا رہا علی کے پاس نبی کی امانت ہے صدیق کے پاس خدا کی امانت ہے وہ دیکھو علی سو رہا ہے یہ دیکھو صدیق جاگ رہا ہے وہ دیکھو علی پہ حملہ نہیں ہوا یہ دیکھو صدیق مار کھا رہا ہے وہ دیکھو علی آج سال کا بچہ کہہ رہا صدیق مشیر و وزیر بن چکا ہے وہ دیکھو علی مکہ میں ہے صدیق مدینہ تک جا رہا ہے وہ دیکھو علی نماز پڑھنے ہو رہا ہے صدیق مسلح پہ امام مقرر ہو چکا ہے سارے تذبیر صداقت صدیق اکبر شان صحابہ وہ دیکھو علی المرتضی سب کہو رضی اللہ علی کا جنازہ کوفے کی جامع مسجد سے نکلا وہ جان شاہ نجم میں پہنچا ابو برکر جنازہ مسجد نبی سے اٹھا اور محمد کے رضی اللہ علی شاہ نجم سے اٹھ کے آئیں گے صدیق محمد کے ساتھ اٹھ کے آئیں گے یہ فرق ہے کہو یہ ہم سب کے غلام ہیں جامعات برحق ہے تو خسر جامعات بچہ ہوتا ہے خسر باپ ہوتا ہے جامعات میں خسر کا احسان ہوتا ہے اور خدا کی قسم یوں کہو کہ علی کے گھر کو نبی نے آباد کیا اور نبی کے حجرے کو صدیق نے آباد کیا صحیح ہے یا غلط ہے میں انشاءاللہ صحیح بات کروں گا تو یہ دوسرا آ رہا ہے حضور نے بھی دوسرا نمبر دیا ابو بکرن سل جنہ عمرو ارحم امتی بی امتی ابو بکرن اشدہم فی امر اللہ فرما رحم اللہ آج عورتیں گاری میں پھرتی ہیں ہاتھ میں چھوٹی سی لوٹکی ہوتی ہے سر سے پاؤں تک کیا بلا ہوتی ہیں دمست کلندر علی دا پہلا نمبر دمست کلندر 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 مسمان تھا کلندر کا نام کیا تھا سیون شریف والے کلندر کا نام جا تھا اور جو صحابہ کا منکر ہے کبھی وہ عثمان نام رکھے گا کبھی نہیں رکھے گا زور سے کہو کبھی نہیں میں نے تو کہا ہے کہ یہ ہمارے کراچی والے ایک تاجیاں نکالیں گے عسین کا اور تاجیاں نکالیں تو ابو بکر کا تاجیاں نکلے گا کیونکہ حضرت علی کے بیچے کنام ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے ہے یا نہیں یہ زہر کا گھون تو پی لیں گے مگر ابو بکر کا تاجیب نہیں نکالیں صحیح کہتا ہوں اے غلط کہتا ہوں چونکہ ابو حضرت حسین کے بھائیوں کا نام ابو بکر بھی ہے زور سے کہو کھا ہے حضرت حسین اللہ کی قسم علیہ و مرتضی سے لے کر ان کے جو گیارہ امام ہیں سب کے بیچوں میں ابو بکر عمر ضرور اللہ نے فرمایے جتنا انکار کریں ہر امام کے گھر ہر انکار کو پڑھا ہے ان کے گھر ابو بکر عمر نام والا ضرور ہوگا چونکہ یہ امام کو پیار ہے سب کو سبحان اللہ نہیں آج کراچی میں کسی کے نام یزید ہے یہاں کوئی شمر رہتا ہے ہاں بتاؤ بھائی خولی بن یزید سنان بن انس وہ نالیب جنہوں نے حسین پہ حملہ کیے تھے کسی کے نام خولی ہے ہاں بھائی کسی کے نام شمر دل جوشل ہے جو دشمن ہوتے اس کو نام نہیں رکھتے جو پیارے ہوتے تو علی کو ابو بکر پیارے سے حسین کے بھائی ہے ابو بکر کو عمر پہ لانت نہ کر کہیں یا لانت علی کے پیچو پہ نچے صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں اللہ تمہیں قلبِ آمین کہو تو میں آج سہی بات کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں چودہ سو سال گزرے ابھی تک یہ پاکستان کی حکومتیں بدل گئیں ملک بدل گیا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا جو خلیفہ کون یہ بھی عجیب تماشاں اب تک نہیں ہوا کہ کون تو عیوب قبر میں چلا گیا اب کہو کہ عیوب ٹھیکتا یہ کون بات ختم ہو بھئی شفے کے میاد کتنی ہوتی کسی کے زمین پر کوئی شفہ کرے تو ایک سال ہوتی کہو کتنی ہوتی ہے ایک سال کے اندر اس کی زمین پر شفہ کرے تو کرے سال گزر جائے تو شفے کے حکومت ابو بکر عمر کو ایک سال گزرائے یا تیرہ سو سال تیرہ سو سال گزر چکا روزے پر قبضہ یہ کہتے ہیں اب بھی شفہ کرے اور شفے کے میاد ہی ختم ہے کاغذہ ہی ختم ہوگا اب کیا ہوگا قبضہ ہو چکا کہو روزے پر قبضہ اب شفہ نہیں ہوتا کہو اب شفہ تو حضرت فاروق آتا ہے میں آپ کو وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے صحابہ البیت کا پیار ہے کہو صحابہ البیت کا بلکہ رشتہ ہے کہو بلکہ یہ جو ابو بکر کے گھر بیوی اسمہ بنت عمر پھر علی کے پھر علی المرتضہ کے نکاہ میں یہ آتی ہے یہ جعفر طیار کی بیوی ہے جعفر طیار شہید ہوتا ہے تو ابو بکر سے نکاح کرتی ہے یہ ابو بکر کی حضرت علی کی بہوج ہے کہو حضرت علی کی امام باقر کی جو والدہ ان کی چوتھا امام ان کی والدہ ابو بکر کی بیٹی ہے جو عائشہ نامی حسن کے گھر ہے یہ عثمان کی بیٹی ہے جو حضرت عثمان کی بھولتے عثمان کی کیا ہے میں آپ کو رشتہ ان کا بتاؤں آپس میں رشتہ ہے کہو آپس میں یہ امی قلصوم نابی جو ہے حضرت عمر کے گھر یہ حضرت علی کی بیٹی کہو کون ہے ان کے در سے چھپاؤ جو بات کھول کے کہو اللہ تمہیں اقل دیامی کہو تو یہ فاروق دعا کرو خدا عمر جیسا کوئی بندہ پیدا فرمائے فاروق جیسا یہ بھئی اس نے جو کام کیا ہے خدا کی قسم اسلام میں تو مصطفیٰ سے سن چکا ہوں کہ لوگو جب لوگ فوت ہوں گے تو لوگ روہیں گے جب میرا عمر روانہ ہوگا چامت تک محمد کا اسلام روتا ہے آج بھی اسلام انتظار میں ہے کوئی عمر آئے کہو آئے عمر کے دور میں جرت نہیں تھی کہ کسی گھر سے شراب کے بجبوع آئے ورنہ درہ کیار ہوتا تھا کہو درہ حضرت عمر کے آخری لمحات آئے یہ بھی آقا کی جدائی میں تھا اور خدا سناکت کھا 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 کہ اللہ کے پندے کا خون بھی ختم ہو گیا ایک دن عمر نے دیکھا کہ ایک مرگ نے مجھے چونچے ماری ہے تین فرما میرے شہادت کے دن قریب ہیں ایک دن وہ چاند کو دیکھا فرما یہ دیکھو چاند کیسا بنا تھا چھوٹا ہو گیا جو کمال و دیوال ہوتا ہے فرما میرا وقت بھی آخری ہے اکثر دعا کرتے اللہ عمر اپنا شہادتا بھی تبیلک وجعل موتنا پی بالد حبیب محمد یہ عمر کی دعا زور سے کو کس کی دعا ہے ہر بیوہ کا خیار عمر کہتے ہیں ہر یتیم کے لئے خیار جب فاروق آزم پر آپ نماز پہ آ رہے تھے ابو لولو فیروز نامی صبح کی ان کے عمر بھی ترے ست سال تو اس نے آ کر وار کے آسو کی لائٹ نہیں ہوتی تھی مومبتیاں اور سادھی لائٹ ہوتی تھی تو صویر نماز پڑی جاتی تھی اس نے حملہ کیا تلوار کا عمر نے فرما خوش تو رب بالکعبہ نبی کے مسلے پر گرے تو مولا ابو الکلام کہتے ہیں کہ عمر زخمی ہو گیا خلافت زخمی ہو گئی نہیں نہیں مدینہ زخمی ہو گیا فرماتے ہیں پورا اسلام زخمی ہو گیا جب عمر کی اطلاع مدینہ میں ملی تو بیوہ عورتیں برکے پہن کے نکل آئیں اور رو رو کے کہہ رہے تھیں عمر تو تو جا رہا ہے رات کو ہماری جھوپڑوں کو پہتا کھو یہ ہے خلافت زور سے کوئی یہ ہے خدا کی قسم بہت ہوا یتیم رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے کون سر پہ ہاتھ رکھے گا ہمارے وظیفے جاری کون تھے یہ عمر تھا زور سے کہا کون تھا کوہرام مچ گیا سب کہو رضی اللہ زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا نماز پڑھو حضرت عبد الرحمان بن عوف کو فرمایا کہ نماز تو پڑھا تاکہ میں یہاں پڑھا رہوں میں ختم ہو جاؤں پرواہ نہیں پہلے خدا کی نماز کا جانتا قرآن زور سے پڑھنا تاکہ عمر کے کان میں قرآن کی آواز آتی ہے پھر لے گئے تو زخم زیادہ ہو گئے فرما میرے سارے مکان بیج کر اسی ہزار دنے میں ہوتا ہے وہ بیت المال میں داخل کرو اور فرما دیکھو میری قبر کے لئے کوئی بڑا انزام نہ کرنا میرے عمل صلی ہے اچھے ہیں تو خدا میری قبر کو فرار کرے میرے کفن بغیر زیادہ انزام نہیں کرنا میں مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب محمد کے طریقہ نہیں چھوڑ سکتا سب کوئے سبحان اللہ اور ایک میری وسیعت ہے امہ عائشہ سے کہو کہ مجھے اجازت دے کہ میری آخری آرزو ہے کہ میں محبوب محمد کے پہلوں میں حضرت علی بھی زندہ تھے میں محبوب محمد کے پہلوں میں آخری فارج زندگی گزاروں بھی بے شک کو کہا گیا تو رو پڑی کہنے لگی میرے بچے میں نے اپنے لئے جگہ رکھی تھی مگر تو بھی محمد کو پیارا تھا تیرے لئے محمد نے ہاتھ اٹھائے تھے تیرے متعلق فرمایا تھا کہ جب یہ آئے گا تو اونٹ جس طرح مستو کر آرام کرتا اس طرح لوگ آرام کریں گے تیرے لئے فرمایا کہ میری انگلو سے دودھ نکلا تو عمر کو ملا یہ علم تھا آپ نے تیرے لئے فرما لوکان عبادی نبیین لکان عمر یہ تیرے لئے لوکان عبادی نبیین لکان عمر یہ تیرے لئے تھا عمر جا پھر فرمایا اپنے بیٹے کو شاید امہ نے میری زندگی کا حیاء دیا ہو میرا جنازہ عائشہ کے صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا کہ بیٹا اجازت مانگ جائے سب کبھو سبحان اللہ اللہ بل یہ جنازہ آیا کہتے ہیں مولانا لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کی وفات پر اتنا ستمہ مدینہ کو نصیب نہیں ہوا جتنا عمر کی موج پر گھر گھر چیخیں تھی پتہ نہیں دور دور سے لوگ آ رہے تھے کہ لگا امیر المامرین گیا جھوپڑی سے آباز آتی تھی کہ وہ تو چلا گیا اب میری جھوپڑی میری غریب کے گھر کا خیال کون کرے لوگ کہتے ہیں ہمیں تب پتہ چلا کہ عمر کی سخابت کہاں پہنچتا ہے سب کہو سبحان اللہ مولانا یہ اسلام کے ہیرو تھے آج میسٹر گبن سے پوچھو گندر میسٹر کاندی سے پوچھو انگریزو سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں عمر جیسا ہاں کے مسلمانوں کو نہیں ملا تو آ کرو پھر کوئی عمر کا غلام ہے تو حضرت عمر کا جناغہ بی بی عائشہ صدیقہ کے تروازے پر آ گیا اب ترہ مام نے کہا اممہ میرا آبا جان سلام عرض کرتے تھے کہتے تھے اممہ جی کو سلام کہنا اور اب بتاؤ شاید میری زندگی کا لحاظ کیا ہو اب بتاؤ کہ عمر کو کہاں تفن کریں بی بی نے مو پر سپتہ دیکھ کر کہا اللہ نو رجعو علا نفسی میں نے تو اپنے لیے جگہ رکھی تھی اچھا مجھے عام قبرستان میں تفن کرنا عمرو میرے معبوب کی دربار میں جاؤ تو عائشہ کے سلام کہتے نہ کہتے نہ کہ آپ تو روزے میں سو گئے اور عائشہ کو کبھی آرام ہی نہیں آیا میں راتوں کو چھٹکا تجھے یاد کرتی ہوں محمد میں بھی تیرے انتظار میں بے خرار ہوں اور سلام کہتے نہ اور کہنا تیری صدیقہ تیری جدائی میں بے خرار اور دنیا میرے خلاف کیا کر رہی ہے سلام کہنا اور جاؤ اسی طرح حضرت عمر بارو یہ آفتاب خلافت کا آفتاب یہ بھی غروب ہوا ان کے عمر بھی تری سٹھ سال تھی کہو ان کے عمر بھی اور ستائی طلعہ کو زخمی ہوئے یکم محرم کو یہ محمد کے روزے میں پہنچ گئے اور قیامت تک رہیں گے کہو قیامت تک یہ کون ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں یہ کون ہے یہ تو ہزار آدمی کوفے کے آگئے ہیں یہ مدینہ کے محاصرہ کر رہے ہیں ایک آدمی سفید داری بیچا ہے کلان پڑھ رہا ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں کہو اسے کیا کہتے ہیں یہی ہے جس کو نبی نے دو بیچیاں دی یہی ہے جس نے دو ہجرے تکی یہی ہے جس کی ابراہیم اور محمد سے شکل ملتی تھی یہی ہے جس کے لئے حضور نے دو دفع بیعض کی یہی ہے جس کی بیعض کے لئے حضور نے ہاتھ بڑھا ہے تو چودہ سو کو جنت کا ٹکج ملا یہی ہے جس کو نبی نے فرما تو اسے فرشتے اور بندے بھی حیاء کرتے ہیں یہی ہے جن سے پوچھا دیا اس نے کہا جب سے محمد سے بیعت کے میں نے کسی کو بونڈا نہیں دیا کسی کو تھپا نہیں مارا اس ہاتھ سے میں نے پلیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اس ہاتھ سے اس سنجا نہیں کیا میں نے ہاتھ کا حیاء کیا اس سے پوچھا دیا صاحب الحیاء کیوں کہہ لگا جب سے بالک ہوا کسی لڑکی کو جنا کے لگا نہیں دیکھی جب سے بالک ہوا ہمام خانے میں بھی کپڑا باندھ کے نہایا ہوں فرشتوں سے بھی حیاء کرتے ہیں یہ عثمان ہے زور سے کو کون ہے یہ باپ کی طرف سے تیسری پشت میں حضور کا خاندان ہے امام کی طرف سے اس کی نانی جو ہے حضور پاپ کے والد کی جڑوا بہن ہے کہو سبحان اللہ اس کے گھر حضرت معاویہ کی بہن ہے ایک بہن حضور کے گھر میں حبیبہ ایک گھر حضرت عثمان کے ایک بہن حضرت معاویہ کے حضرت عثمان کے گھر ہے کہو کس کے گھر ہے یہ دیکھو محاصرہ ہو گیا اور عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اندر تھا میں نے پوچھا کیا ہے کہنا کہ آپ کے خلاف ہے محمد بن عبی بکر اور سب نے سازش کی ہے تو بڑا خط کا وات کیا اور ساری سازش منافقوں کی تھی کہو کس کی سازش تھی تو جکروں آپ پر اس پر بھی ترپا دوں گا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کے پاس پہلا بھیجا کہ کیا ہے شور سارے ساتھ سو صحابی آگئے کہنا کہ حضرت اجازت دو ہم ان باگیوں کو کونکیوں کو منافقوں کو ابتدلہ بن سباہ کو ختم کریں فرمائے میاں میں تو خود و ٹھکڑے ہو جاؤں گا میں برداشت کروں گا پر محمد کے دار و امن شہر میں خون کی نردیہ نہیں بکھا حضرت معاویہ کا خط آیا آپ شام چلے آئے ہیں مجھے اجازت نہیں فرمائے مدین نبی کا میں خود فوت ہو جاؤں گا محمد کے رازے کی ہمسائے کی نہیں چھوڑے اور میں نبی کے شاعر میں ختل و غارت نہیں کراؤں گا تو حضرت عثمان چڑھا اے کوٹھے پہ کہو سبحان اللہ کہنے لگے ہو باگی ہو اور نالے کو کس کا محاصرہ تمہیں یاد ہے میں وہ نہیں کو نبی پہاڑ احد پہ تے ہلنے لگا تو میرے متعلق شہید فرمایا میں وہ یہ نہیں وہ نہیں جس کو نبی نے فرما جہاں جیشلہ عسرت فلح الجنہ جو بین رومہ خریدے میں نے یہودیوں سے خریدا پچیر صدار میں آج مجھے پانی نہیں ملتا اس مسجد میں میں نے پیتیس ہزار خرچ کی آج مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جاتی باغلو میں نہیں جس کے متعلق حضور نے فرما یہ تو ایک دو بیچی آئے اگر چار ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے چالیس ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے سو ہوتی تو محمد عثمان کے سوا کسی کو دامان نہ ملتا حضور کے الفاظ سب کہو صلی اللہ کیا ہے اوپس سب جھکا کے کھڑے رہے کہنے لگے ہمیں آپ کی جان چاہیے چونکہ یہ حضور کے طور سے منافق سوچ رہے تھے کہ اسلام میں رخنا پیدا کرے یہی بدماشہ جو جنگ سفین میں اس طرف آ کر یہ انہوں نے آپس میں تیر اندازے کی جنگ جمل میں اچھائیس ہزار مسلمانوں کا آپس میں نلاکی ختم کیا یہ منافق تھے دورسکو کون تھے علی مرزا کے دوکھے بات یہ علی مرزا کو دوکھے سے لے گئے ان کے لیے دوکھے بات حسین پاک کے قاتل یہی کوفی ہیں دورسکو کون ہے تو مولانا حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا لوگ پریشان تھے کہ حقوں نے فرمایا تھا عثمان تجھ سے خلافت کی کرتہ کمیس اتاریں گے جان دے دینا پر محمد کی دیو ہی کمیس نہ اتار حضور کریم ایک دوہ پیچھے تھے فرما بلا عثمان کو تو دیکھ کر فرما عثمان تب اب کیا وقت ہوگا جب تیری تاری خون سے رنگی نہ ہوگی اور تو شہید ہو خوش خبری پوری ہونے والی تھی عثمان غنی تھوڑی دیر سوئے دوپہر کو تو بیوی کر لگے اللہ الحمدللہ ہس پڑے کیا ہوا فرما حضور کی جارت ہوئی عبو بکر عمر بھی ساتھ تھے نبی پاک نے فرما عثمان تیاری کر شام کے افطاری محمد کی دربار میں کر میرا وقت آجی کوئی یہ صحیح باتیں کھر رہا خدا کی قصد اللہ کو اکبر پھر عثمان غنی قرآن پڑھنے شروع ہو گئے باہر یہ نالے چھا فوج دن تک مدینے میں نماز نہیں ہوئی مدینے میں آزان نہیں ہوئی محمد کا شارع کا جیب بن گیا صحابہ رو رہے تھے کہ نبی تیرے بعد کیا حال ہو گیا اور ادھر عثمان امیر المومنین کی اجازت نہیں تھی چالیس دن تک پانی بند رہا آٹھ دن تک کھانا بند رہا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کو لنگر اور خانہ دیتا تھا یہی عثمان ہے خدا قسم داری کو دیکھ کر کہتا ہے عثمان تیری داری سفیدہ قبر کی تیاری کر یہی عثمان قبر کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے یہی عثمان ہے کہ نبی کے زمانے میں سالے آٹھ سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دیئے اور دس ہزار کی تھیلی تھی غزبہ تبوک میں تو نبی پاک نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد حاضل جوب عثمان تیرا وہ کارنامہ ہے اب جنت کے داخلے تک تجھے کوئی چیز کے رکاوٹ نہیں ہوئے اور نبی سنو دراتی والو نبی پر جھوٹ کہوں تو اب دشکور ایمان نہیں رکھ سکتا نبی پاک نے فرما لے کل نبی رفیق و رفیقی فالجنت عثمان ہر نبی کا ساتھی ہوگا جنت میں میرے ساتھ عثمان کو تارکہ ہو سبحان اللہ حضور نے فرما جس نے درست کے نیچے عثمان کے انتقام کے لئے مجھ کے بیعت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا کہو جہنم میں تم جو لے ہوگو آج زمین پر بہتر آدمی ہو جو عثمان غنی کے لئے بیعت کر رہے حضرت علی بھی بیعت کر رہے تب کہو سبحان اللہ یہ عثمان نبی نے فرما حضا ید محمد و حضا ید عثمان ابائعہو یہ عثمان کا ہاتھ ہے اللہ فرما اللہ فرما نیچے محمد کا درمیان عثمان کا اوپر میرا ہاتھ ہے اللہ فرما محمد جو تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں خدا سے بیعت کر یہ قرآن ہے اب سنیے ذرا دردناک واقعہ سنیے علمناک واقعہ سنیے کربناک واقعہ کلے جا تھاملو پہلے پھر سنو پھر داستان حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پانی نہیں دیتے علی مرزان اکمبر کو بھیجا زخمی ہو گیا علی نے پگڑی اتار کے بھیجی کہ عثمان میں اتنا مجبور ہوں کہ باگی مجھے بھی خطرہ ہے جان کا یہ پگڑی بھیج رہا بی بی ام حبیبہ یہ جو بہن تھی بی بی نائلہ تھی حضرت عبو سفیان تھی بیٹری تھی اور عاظرت معاویہ کے بہن حضور کے حرم باگ تھی یہ خود خچر پہ سوار ہو کے گئی کہ میں پانی لے جاؤں آگے وہ باگی کتے کھڑے تھے انہوں نے آ کر خچر کے مو پر لاچیاں ماری خچر اتنا ترپا کہ بی بی گر پری کہنے لگے اوہ پاگلو تمہیں حرم محمد کو محمد کی اپنی مومن اکمہ کو بیز جاتھیا ہے آج محمد ہوتے تھے یہ دل کے برداس رکھے پانی نہ پہنچا حتیٰ کہ انہوں نے پھر محمد بن عبی بکر اللہ کا بندہ چاہ ہو گیا جس طرح ایکن آن نوح کا بیٹا خراب ہو گیا وہ اندر دیوار پانکے گیا حضرت علی نے حسن رسان طلا کو دروازے پر مقرر کیا کہا حاشمی بیٹو یہ عثمان غنی نبی کی امانت نبی کا داماد ہے خلیفہ برحق ہے بیٹو اگر باغی آئیں تو حاشمی تلوار کا جوہر دکھانا میرے بیٹے دونوں شہید ہو جانا پر عثمان کی عزت بچانا یہ ادھر کھڑے تھے وہ ادھر سے دیوار پانکے آ کر محمد بن عبی بکر نے داری پکڑی اتنی زور سے کھیچی کہ ساری داری بھی حل گئے اور داری کے بال بھی نوچے گئے حضرت عثمان نے اتنا کہا کہ آئے بھتیجے آج تیرہ اب ابو بکر ہوتا تو یہ منظر دے کہ برداشت نہ کرتا سرمندہ ہو کر روتا ہوا نکل گیا دوسرے کتے کھڑے تھے وہ آ گئے نشتر نقری اور دوسرے عفاقی اور اس قسم کے لوگ کھڑے تھے عمر بن حمق یہ نام ہے ان کے یہ آئے ایک نے آ کر پیشانی پر زور سے سلاق ماری اس پیشانی جو خدا کے دربار میں جھکتی تھی اور عثمان قرآن کھول کے پڑ رہے تھے اور پہلی خون کے خوار خوارہ قرآن پہ آیا دوسری تروار مارنے لگے تو بہادر وفادار بیوی نے ہاتھ بڑھا آیا تو اس غریب کے انگلیاں کچ گئی اس کا دپتہ بھی اتر گئی اس نے کہا قطع اللہ یدکا خدا تیرے ہاتھ کو قتل کرے ہاتھوں کو برباد کرے جس نے عثمان غنی امیر المومین کی بیوی کی توہن کی ہے تو عثمان غنی کو جب یہ لات لگی پہلا جملہ کہا توکلتو علی اللہ میرا آسرہ اللہ دوسری لگی تو آپ یہ آئیت پر رہتے فسیت فیقہم اللہ قادلو تمہیں خدا کا کہر کافی خدا تمہیں بدلہ لے گا وہ قرآن آج بھی موجود ہے اس قرآن کو صدر ایوب بھی لے آیا مدینہ سے اسلام آباد میں موجود ہے اس کا حق تو عثمان غنی کا خون بہنے لگا آپ پہلوں کے بھر گرے اور بی بی کوچھے پر کھڑی ہو گئی کہا یا آیا المدینہ علا ان امیر المومین قد قتل او مدینہ والا محمد کی نشان شہید ہو جائے بی بی عیشہ تمب خود ہو گئی ابو حریرہ کے چیخیں نکل گئیں حضرت علی نے اسی وقت دعوان اٹھا کے کہا مولا میں بری ہوں بعض صاحبہ نے کہا عثمان تیرے خون تیرے شہید ہونے سے آج قیامت تک مسلمانوں میں پھر تلوار رہے گی نیام میں نہیں جائے تیرے جانے سے ساری محمد کی ہمیں ملے ہوئی برکتیں ختم ہو چکی آج مدینہ کا دار الامن ختم ہو گیا باغی بھاگنے لگے عثمان کی لاش پڑی رہی اور انہوں نے کہا خبردار کوئی کوتفن بھی نہ کرے جو ہزاروں کو کفن دیتا تھا اس کو کفن کوئی نہیں دینے دیتا چالی دن کا پیاسہ داری واقعی خون رنگین تھی گھر کے باہر محاصرہ تھا صاحبہ چپتے کوئی قریب نہیں جاتا تھا انہوں نے لاش کا محاصرہ کر رکھا تھا انہا لیلہ پھر بی بی امیس سلمہ حضور پاک کے حرم بات پاک ہے اس نے کہا پاگلو اور باغیو اور سبائیو اور مفصدو اور کوفیو تم نے کیا میرے محمد کے شہردار الامن کو پریشان کر دیا صاحبہ کی چیخیں ہیں بسکر نبی میں نواز تک نہیں لاش کو اٹھانے دو تم کانا کھتے ورنہ کل محمد کی بی بی اپنا برکہ اتار کر بے پردہ آئے گی اور اپنے بیچے کے جنازے کو اٹھائے گی جب محمد کی بی بی بے پردہ نکلی مجھے یقین ہے خدا کا عزاق تمہیں عزاق تمہیں برباد کرے پھر وہ بھاگے دھر گئے تو اچھارہ آدمی نے حضرت عبداللہ بن جہم نے جنازہ پڑھایا اور حش کوکم میں ان کو تفنایا گیا جو ہزاروں کو کندھا دیتا تھا حضرت معاویہ اور تمام جہاں جہاں اطلاع پہنچی جب ان کی امبنی کتھی ہوئی کرتہ خونالود پہنچا تو کورے شام میں کوہرام مچ گیا لوگوں نے انتقام انتقام کا آواز اٹھائی آج عثمان غنی کے قبر کے پہلو میں حضرت بدر عالم سو رہے ہیں باہر طرف مولانا عبدالغفور مدنی عباسی مسکین پور کے ولیس ہو رہا ہے تب کہو سبحان اللہ بدر عالم کو میں ملا مدینہ مجھے کہنے لگے میں نے کہا حضرت کیا حال ہے فرما حال اس وقت پوچھنا دین پوری جب محمد کی مسجد سے جنازہ اٹھے اور جنت البقی میں قیامت تک تفر ہوئی اور مجھے انہوں نے فرما خیر بڑے لمبے واقعات ہیں یہ بھی میرا حسین کربلا میں شہید ہے عثمان مدینہ میں شہید ہے ان کا تین دن پانی بند ہے سفید نہیں ان کی تاری پوری سفید ہے وہ خلافت کے لیے جا رہا ہے یہ محمد کی دیوئی خلافت کو نبا رہا ہے ان کے ساتھ بہتر آدمی جو دفاع کریں ان کے ساتھ ایک بیوی پردہ دار ہے جس کے انگلیہ کر چکی ہے ان کا پانی چالیس دن بند ہوا دیت پر تین دن ان کا پانی چالیس دن بند ہوا اوہو خدا کی قسم ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے ان کی بے پردگی کی گئی ان کا خون مبارک گراتو کربلا کے پتھروں پر ان کا خون گراتو محمد کے قرآن کے برک ہوگا نعرے تکبیر شہادت عثمان سخاوت عثمان خلافت عثمان یہ بھی شہید ہے کہو یہ بھی اور میں کہوں گا کہ وہ حضرت عثمان کربلا میں مظلوم تھے عثمان آج تک مظلوم آج تک دنیا کہتی ہے قربا پر وہ ہے آج تک دنیا کہتی ہے کہ پانچ لاک درہ میں اس نے وہ ہے کہ بیت المال سے دیکھر اپنی خیانت کا مظاہرہ دنیا آج تک جس سے نبی حیاء کرتا ہے دنیا آج تک حیاء نہیں کرتا یہ زیادہ مظلوم ہے اور خدا کی قسم اس کی شہادت زیادہ مظلوم آنا ہے مگر اسلام میں صبر ہے کہو اسلام میں حیدر اکرار آئے تو کوکھوں نے لا یوفی کا پیغام دیا حضرت حیدر اکرار نماز پہ آنے لگے تو پتخیں مولانا اشرف لکھانی نے کراماتِ صحابہ کتاب لکھی ہے مطالعہ ہے میرا تو کہتے ہیں پتخیں پتخانت وہاں کرنے لگی حسن کہلے گا ہو 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 علی کہلنے کے کچھ نہ کہو ان کے آواز میں رونا آتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ مجھ سے آخری الویدائی پیغام دے رہی ہے میرے شہادتِ قبط کری اور حضور نے فرمایا بدبخت اس کائنات میں دو آدمی ہوں گے ایک وہ ہوگا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنے کو قتل کیا دوسرا بدبخت اس قوم میں پوری امت میں وہ ہوگا جس نے میرے علی المرتضی کو شہید یہ حضور نے فرمایا کہو کس نے فرمایا نبی پاک پہلے فرما چکے تھے اور خدا کی قدرت ہے پر استناحال یہ عبد الرحمان ملجم یہ بدماش یہ بھی ایک منافق تھا اسی عبداللہ بن سواد کی پاکتی تین آدمی مقرر ہوئے ایک معاویہ کے لئے ایک سادر وقعات کے لئے ایک علی کے لئے وہ ناکام ہو گیا یہ نامراد چھپ کے بیت دیا حضرت علی کو جب نماز پہ قرآن پڑھتے ہو صلاح صلاح کہتے آ رہے تھے خنجر مارا تو آپ نے فرما فضو رب دلکھ شیر شکر رہنا بیتے میری جدائی پر وائل نہ کرنا ہائے ہائے معتم نہ کرنا خبر سے برداشت کریں اور خارجیوں نے کام ان کے وجود کو نہیں چھوڑیں گے ان کو رات کو تفن کیا ہے زورتے کو ان کو رات کو چھپ چھپا کے تفن کیا گیا پہاروں میں تاکہ نالات ان کے وجود کو بھی نکتان نہ دے مولانا ایسا حضور کے بعد دور چلا کہ اب تک دماغ ہمارا پریشان ہے وہی کری چلتی ہے کربلا تک تو دوستو شہادت ایک مقام کہو شہادت ایک درجہ ہے شہادت کوئی معمولی چیز نہیں شہادت وہ ہے جس کے لئے دنیا ترستی رہی شہید خدا کا دیدار کرتا ہے شہید جنگ پر پرواز کرتا ہے شہید قیامت کے دن اٹھے گا جو خدا خود کہیں گے وہ دیکھو میرا عاشق آ رہا تو حضرت حسین رضی اللہ حسن کو زہر دی گئی حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ اللہ کا بندہ بھی آخر ولی تھا ان کو بھی کوکیوں نے دھوکھا دیا خدود لکھے سارے تین سو لمبا واقعہ ہے حضرت مسلم کی شہادت کتلا رستے میں ملی ان کے بیٹو کو بھی بے درجی سے قتل کر دیا گیا حسین کربلا میں پہنچے تبا مسلم حاضر بکا اس جگہ کا نام چاہے انہوں نے کہا کربو بلا کربو بلا تو فرماؤ ہو اس جگہ سے مجھے موت بھی پوہا رہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ میرا خاتمہ ملخیر ہوگا اور یہاں انتہان جنا پڑے گا اور نمازیں پڑتا رہا راز بتاتا رہا معاصرہ ہوتا رہا اور سوج بڑھتی رہی قرآن کی تلاوت ہوتی رہی آخر پانی بند ہوتا گیا بگرتے گئے اکرتے گئے حسین نے تین شرطیں پیش کی بھئی اگر آپ تم تلواروں کا میرا مقابلہ کرتے ہو مجھے تو خیال نہیں تھا کہ تم یوں کرو گے مجھے مدینے بھیج جو میں نانے کے پاس گزاروں گا روکنے والوں نے روکا عبداللہ بن عمر نے روکا عبداللہ بن عباس نے روکا صحابہ نے روکا حضرت ابو سائی خدی نے روکا مگر تقدیر تھی اور سے کوئی کیا تھی لکھائے کہ رات کو حسین نے ایک دبق کربلا سے لگانا ہوا مگر صبح کو وہی پہنچ گئے تو بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی تقدیر مجھ سے انتہان لے اور میں انتہان دوں گا کہا وہ میں انتہان ہم حسین کو بھی پاک سمنٹے ہیں اور ایک بڑا آتھا گزرا ہے اگر کربلا کے ریب کے ذروں کو نچوڑے تو خون تبجتا ہے حسین کے آنسو جمع کرو تو دریا بنتا ہے حسین کا غم پہاڑوں پہ جالو تو پہاڑ بھی پھٹ جائے بڑا صدمہ ہے یہ وہی تو ہے جس کے بوسے نبی دیا کرتے تھے وہی تو ہے جس کے محمد ممبر سے اتر کے آئے کہ تیرے کرتے اٹھکنے کو برکاش نہیں کر سکا وہی تو ہے نبی سندے میں ہوتے کندے میں بیٹھتے نبی فرماتے دیر سندہ لمبا کر دیتے کہیں ایسا نہ ہو میرے حسین کو چوت نہ آیا تب کہو سبحان اللہ آقا کو پیارے تھے فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں بیٹی کے بیٹے ہیں جو حسین سے محبت رکھے وہ اللہ سے اللہ اس سے پیار کر جعا کرو خدا سچی محبت ادا کرماتے ہیں تو حضرت حسین پر یہ بھی کوفیوں نے جگہ دی عالم الغیب اللہ تھا سارے تین سو خطر سے کہو کتنے بس میں ایک خطبہ سناؤں گا باتی تقریقہ وہ آتا ہے تو کموری تفصیلا ایک ایک بتاؤں گا تو آپ نے خطبہ دیا کہ کوفے والو میرا قصور کیا کوفے والو یہ کس کے سامنے نبی تلوارے لے کے کھڑے ہو اوہ کوفے والو نالا کو اس لیے خطر ہی تھا کہ آج تلواروں سے میرا استقبال کر کوفے والو مجھے پہچانتے ہو آج محمد کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا کوئی نہیں جس نے محمد کی شکل نہیں دیکھتی وہ میرے چہرے کو دیکھ لے کوفے والو جس کو نبی ہاتھوں سے استقبال کرتا تھا اس کا تلواروں سے استقبال ہو رہا ہے کوفے والو جہاں نانے نے بوچے دیئے تھے وہاں تم تیر مارو گئے آج اس کا پانی بن کرتے جس کا نانا ہوسٹ پوسر کا بارد کوفے والو بتاؤ میرا قصور چاہ کیا میری اممہ وہ نہیں جس کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے میرا نانا وہ نہیں جس کا ایک راکٹوبی سزار امدیابی مقتبی بن کے کھڑے ہے فاغلو اس خاندان کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جس کا نانا شبیع المجرمین ہو کیا میرے نانے کو مو دکھاؤ گے کھا بلو میرا قصور چاہ اگر تم میرے یقینا مجھے مار نہ چاہتے ہو تو آؤ ان خیمے والوں کو کچھ نہ کہنا یہاں پر جدار فاطمہ کی بیچیاں میری بچیاں بیچیاں آؤ پھر حسین کا سر کلم کرو اگر مجھ سے دشمنی ہے بڑے خطبے دیئے پھر ایک تر انہوں نے جب تیر شروع کے جو ایک ایک نوجوان نکلتے گیا جا میں شہادت روش کرتا گیا اور حسین یہی آیت پڑھتے تھے اُفَوِضْ عَمْرِ اُفَوِضْ عَمْرِ وَاللَّهُ غَارُ الْعَمْرِ کبھی پڑھتے مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مِنْهُمْ مَنْ يَمْتُقِرْ کوئی جندب میں بہن چکا کوئی جندب میں کبھی پڑھتے اِنَّا لِلَّهِ مطلب کتنے سمجھے لوگ کے کیا قصور کوئی بھی نہیں تھا تین شرطیں پیش کی وہ بھی نہ مانیں آخر اصغر اکبر ایک ایک نوجوان اسی طرح یہ باغ نبی ترپتا گیا باغ نبی اسی طرح ایک ایک مجھاتا گیا ایک ایک کھون چلا گیا حسین اکیلے رہ گئے بڑے خطبے بڑے بہت کو سمجھایا بار بار سمجھایا مگر نالا ایک نہ سمجھے خیمے سے آنے لگے تو بی بیوں نے کہا کہ حضرت جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا بہن نے کہا تو پھر آپ مدینہ کیسے جائیں گے ہمارا حال کیا ہوگا آپ بھی نہ رہے سرپرست تو انگلی اٹھا کے کہا خلیل نے حاجرہ کو جس کے سہارے پہ چھوڑا تھا میں خاندان محمد کو اسی سے سہارے عرشوالے یہ محمد کا خاندان نے وطن سے بے وطن کیا ان کو عزت سے بے عزت مدر ان کی پردے کی علاج تب کوئی سبحان جب الکرام آزاد لکھتا ہے صحیح واقعات تاریخی واقعات لوگوں نے بہت بہت پٹانگ ماری ہے اب الکرام کچھ اچھا لکھتا ہے میں اس کی تاریخ پر کچھ حصول کرتا ہوں اسی طرح یہ صبح کو ہستا ہوا سارا باغتا ایک دن لڑائی ہوئی ہے جسمی کو اور دور سے دشارے پر لڑائی چھوڑی گئی مگر حاشمی خاندان تھا یہ اس طرح بجدل ہوکے مغلوب ہوکے جان دینا نہیں چاہتا تھا بہادروں کی طرح جان دینا چاہتا تھا ایک ایک بیٹا اجازت مانتا اور یہاں بتا ادرکنی روانہ ہو گیا اکیلے رہ گیا تو گھر میں دعا کی سب بچوں کے سر پہ ہاتھ کھیرا بیٹی کو کہہ دیا کہ شاید تو یتیم ہو جائے گی بیٹی کو کہہ دیا کہ شاید تیری کمر توٹ جائے گی بہن کو کہہ دیا کہ اب تو بہن میری اممہ کی نشانی شاید تیری میری جدائی توٹا چکا ہے آپ گئے تو پالی تو تھا نہیں سامنے گئے تو قرآن ہی پڑ رہے پھر بھی تیر لگتے رہے اور آپ صبر کرتے رہے اندر خیفہ خیمے والی دیکھ رہی تھی جلیل آب دین جانے لگا تو اس کو روپ لیا گیا بھوپی نے کہا کہ ایک تم تو ہو تم بھی چلے گا ہے کہ محمد کا خاندان کی نصبی منخطے ہو جائے سر سے پاؤں تک تیر تیریس تیر تر تاریخ تلوارے لگی پر حسین باردار آسمان کو دیکھتے کہا شوالا کیا انتہار اترا لینا تھا مگر قرآن کسی نے پوچھا ہی کیا ہے پر میں جس کے ابوے نے لوری دی تھی اممہ نے تیا چپی پر پڑھا تھا اممہ نے ابوے نے گھوڑے پر میں وہی نشانی لیتے کھڑا ہوں آپ قرآن پڑھ رہے کہو کیا پڑھ رہے اس خاندان میں قرآن تھا کہو اس خاندان میں حسینی حفدارو حسین نے نماز قدانی کی حسینی حفدارو حسین نے صبر کیا حسینی حفدارو حسین نے قرآن پڑھا حسینی حفدارو حسین نے طاقت کے ساتھ ٹکرایا حسینی حفدارو حسین رضی اللہ آخر تک خدا کے زکر کو اللہ کے زکر میں رہے اور صبر مولا صبر دیکھیں تو لاشن قرب رہی ہیں نماز دیکھیں تو حسین کی قدانی ہوئے نہ نازی کی ضرورت ہے زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے نگاہ آتی ہے آپ بھی کربلا سے کربلا کے ذرہ ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت جو صورت ہو تو ایسی ہو جو صیرت ہو تو ایسی ہو مقام کربلا میں سرمصیبت ہو تو ایسی ہو لڑے تمہا جماعت سے درہ حالے کے ہو پیاسا شجاہ تو ہو تو ایسی ہو سہادت ہو تو ایسی حسین نے قلبانی دی حسین نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا حسین نے نماز سکھائی حسین نے صبر بتایا کہو کیا بتایا اس لئے ہم صبر کرتے ہیں تو دوستو بڑا صدمہ ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے رہ گئے جو آتوں سے لرتے رہے جخمی ہوتے رہے کلاوت کرتے رہے آسمان سے در نگاہ اٹھاتے رہے خیمی طرف دیکھ کے دعائیں کرتے ہیں وہ محمد بنشانی وہ نبوت کا چسم چرام وہ بطول کا فرزند وہ جس کو نبی پاک لکھا ہے بارش ہوتی تو حضور اوپر کمل دیتے کہ حسین کو بارش کے قبریں نہ سکا اتنا پیار تھا زور سے کہو اتنا محمد کو آج اور حضور نے فرمایا تھا کہ حسین امتحان آئے گا تو سیدہ شباب ہے جنت ہے کہو بے شک حضور نے فرمایا تھا تو دوستو اکیلی بیویاں جو کبھی گھر کی نہیں نکلی جب وہ خیمے کی طرف لوٹنے لگے لودنے کے لیے تو لکھا ہے کہ بیوی نے حسین کی بہنیں سارے زیور جمع کر کے پھینٹ دیئے اوہ تاگلو اوہ تاکلو یہ بطول کا گھرانا ہے مولا ہمیں زب سے علاج رکھنا یہ لوگ باقاتلو ابھی تمہاری پیاس نہیں بجی تو یہ لے لو تم زیور لے جاؤ مگر خاندان محمد کو پیپر دھنا کر لکھا ہے ابن کلام نے جب وہ گزری جان حسین پاکہ سر مبارک دھر جدا تھا تو بیوی نے خدا سے بات کی کہ عرش والے عرش والے اے میرے اللہ میرے نانے محمد کو کہہ دینا جب حسین کو سینے پہ رچاتا تھا آتے ایک آج چتی ریز پہ لیتا جہاں تو نے محمد بوسے دیئے تھے وہاں خون کے خوارے ہیں جب ذلفوں کو آپ سونتے تھے ان ذلفوں میں اتنا خدار ہے کہ حسین پہچوانا رسی جا سکتا مولا میرے نانے کو کہا کہ آج جرا حسین ذمہ ہو چکا ہے تیری بیتیاں قائد ہو چکی تو یہ سارا کافلہ جو کبھی پیدل نہیں چلا کوفے تک دیا وہاں گئے تو حسین کا سر مبارک رکھا گیا تاریخ ہے سر ساتھ تھا سر کے مطالق بہت حوالہ جات ہیں سر مدینے میں سر کوفے میں سر شام میں ہے بیوی فاطمہ کے پہلوں میں بہت کچھ روایات ہیں تاریخ ہے تو جب وہاں سر مبارک رکھا گیا عبید اللہ بن زیاد گورنر نے چھڑی اٹھا کر حسین کے دنڈان پر لگائی تو زہدہ میں ارکم چابی بیچے تھے اسی سال کے عمر تھی آرکو سے نابینا تھے کھڑے ہو گئے کہ اوہ یا عدو اللہ حلک اللہ یدائی خدا تیرے ہاتھ کو برباد دی رہو خدا کا دشمن اوہ محمد نے خاندار کا دشمن چھڑی کو آجا یہاں میں نے محمد کو بوسہ دیتے ہوئے تھے تو پورے مثل میں پوری اس تو خدا کی قسم مجلس میں سنہ کا چھا بھی آ کہہ نے کہا میاں کہ اس حسین کو اس حالت ملا ہے میں نے اس سر کو محمد کے سینے پر کھیلتے ہوئے دیکھا اور نالائے کو تو میں نے نبی کی خاندار کو ملکہ دیکھا دیا یہ محمد کا یہی اثار اس نبی کی خاندار کو جو راتوں کو رو رو کہ امت کے لئے دعای کرتا یہی سیلا دیا مجھے ابھی قتل کر تو میں زندہ رہنا نہیں چاہتا اس نے کہا تو اندھا ہے اس نے کہا تو اندھا ہے ظالمہ یہ خاندار یزید کے پاس پہنچا تو یزید رویا بی بی یزید کی بیوی ہے ہندہ اس نے ماتن کیا یزید نے کہا جلدی کی ابن مرچانہ بدماش نے اس نے شاہی خاندار نے رکھا جو تاریخ ہمیں ملی ہمیں کوئی یزید سے تعلق نہیں ہمیں تعلق حسین سے کہ لوڑوں یزید حسین کی جودی میں قربان کریں گے مگر یہ صحیح بات ہو پیش کریں گے یزید باغی سمجھتا تو ان کو زندہ نہ چھوڑتا یزید نے شاہی خاندار نے رکھا تو بی بی نے پوچھا ایک کتہ بھونکنے لگا شامی کے لڑکیاں کہاں سے ہیں خوبصورت ہیں ایک مجھے دے دو تو بی بی زمین پر چمک گئی اور لو کر کہنے لگی کہ اللہ کیا وہ وقت آ دیا ہے کہ محمد کی بیٹیاں محمد کی بیٹیاں بھی لوڑیاں ہون جائے یزید نے کہا نہیں نہیں میرے بھائی کی بیٹی یوں نہیں ہو سکتا کہنے لگی یہ کیا بھونک رہے ہیں فرمایے ایسا نہیں ہوگا یزید نے کہا میں تمہیں زیور وغیرہ دے سکتا ہوں نگر تمہیں حسین تو کہنی سے نہیں دے دے اس نے جلدی کی میں کسی کو انام نہیں دیتا انہوں نے میرے لیے ایک بی اکیامت تک بدنا نہیں تھا باعث بنے میں ہوتا اور حسین نے کہا تھا مجھے یزید سے ملنے دو میں ہوتا تھا علی کے بیٹے سے یوں سلوک نہ کرتا یہ سب پتماشی گورنر کی ہے اور اس نے اتنا ظلم کیا پھر اچھارہ دن کے بعد یہ قابلہ رہا تو کیا رہا بکری بھونے ہوئے بھیجے گئے تو بی بی نے کہا اس بی بی کو اس بہن کو تم بکری کھلاتے ہو جس کے سامنے بھائی جدا ہو چکا جس کے سامنے خاندان لکھا ہے جب گھر جرستے نے لوگا یہ آ رہے تھے اور کپڑے پھچے ہوئے حالت عجیب تھی تو لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے جو نہیں جانتے تھے ایک نے رو کر کہا یہ وہی لوگ ہیں یہ اسی محمد کا خاندان ہے جس محمد کو تم نے کلمہ پڑا یہ پیغمبر کے خاندان کا حال ہے یہ لوگ یوں کر رہے ہیں اچھارہ دن کے بعد تھارے زیور سب کپڑے واپس دیئے جتنا جتنا اس کے دگنا اور مدینے پہنچا رہے ہیں اور ابو حلیفہ کہتے ہیں لانت نہ کرو کسی کو خدا پر چھوڑو جنت جہنم اللہ کے غبضے میں یزید کوئی ہمارا چھتا امام نہیں ایک باگشاہ تھا جس قسم کا تھا حاصل تھا یا جو کچھ تھا ہم تعریف حسین کی کرتے ہیں جس کی تعریف وہمد رسول اللہ ہی کرتا تب کہو صلی اللہ یہ عظیم حادثہ ہوا مگر اب ہم روئیں گے نہیں ہم کام کی بات کریں گے جب مدینے پہنچا تو لوگ صحابہ استقبال کرنے میلو تک آئے لوگ پوچھتے دیکھے او بی بی نا مجھے سب کہاتا ہے کہ تُو آئی مگر اپنے بھائی کہاں گیا بتا فاطمہ کی نشانی کہاں گئی بتا محمد کا لاریہ کہاں گئی تارپائی تھی سونے والا نہیں تھا مطلع تھا نماز پڑھنے والا نہیں تھا نمی بیٹریاں تھی مگر سر پر سب بہت نہیں عجیب تھا تو رکھا ہے کہ ایک نے حضور کے روزے پر جا کر کہا صحابی نے کہ محمد میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں کہ تیرا پیارا لفت جگران امت نے ضمیق کر چھوڑا محمد میں اطلاع دینے آیا ہوں کہ تیری بیٹنے از حالت میں آئی ہے کہ ان کی خوشی ختم ہو چکی ہے محمد تیرے باپ تیرے نسل پر دنیا نے ظلم کیا تب کہو انہا اللہ دوستو یہ قیامت تک ایسا طاق بنا اب لوگوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ورنہ آج دسمی جب آئے گی دسمی کو آپ قرآن پڑھیں دسمی کو آپ روزہ رکھیں یہ روزہ حضور کے دور سے تھا دسمی کو ایک آدمی سارا دلماتم کرے ایک قرآن پڑھو سواب قرآن کا پہنچے گا دور سے کہو سواب غلط واقعہ بیان نہ کرو یہ غلط ہے کہ حسین کی بڑی بہن جو تھی بطول کی بیٹی بی بی زینب جو بچہ اتار کے ماتن کرتی تھی بیان کرتی تھی یہ خاندان ایسا نہیں ہے خدا بھی دسم زمین پھر جائے گی مگر محمد کا خاندان بے پرکہ پہر نہیں آئے گا چونکہ اس کی امم وہ ہے جس کا جناز حفیلات پھوٹا یہ روٹی کمانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں غلط واقعہ اور میں تیس اگر مقدمہ چلا مقدمہ کوفی پر ہوتا ہے اور کوفی وہی شیعان علی ہوتے ہیں جو دعوی کرتے ہم شیعان علی ہے قاتل وہی نظر آتے زورتے کو قاتل قاتل وہی ہے شیعان علی صحابہ کوئی اس میں نہیں یہ سارے کوفے کے باغی تھے تو نبی کے بعد یہ انہوں نے مصطفیٰ کے خاندان سے صلوق کیا آج تب وہی تلوار پڑی ہے تو نہیں رکی ہم لوگ کہتے ہیں یا حسین ہم کہتے ہیں واہ حسین زورتے کو ہم کہا کہتے ہیں ہم آج حسین واہ حسین نماز سونے قضانے کی یا اپنے کی سب کا ہوا ہوتا ہے کسی کے سامنے نہیں جھکا گردن جب تک تیری باطل کے رو پر رو تیرا عمل اصل میں ہے تفسیر جوہ تیرا عمل یہی ہے سید سجدے وے سجدے دے بن سید سجدے سجدہ نہیں تونے سید سینے کے شمر ہوئے تاوی سید سجدے تُو بھجدہ نہیں واہ حسین کے قابل ہے تُو نے اپنے نامے کی لاج رکھی تُو نے اسلام کے طرف کو خون سیا گیا رکھی تُو نے بتا دیا کہ طاقت اور صداقت کا یہ معاملہ ہے طاقت صداقت سے چکر ہو جائے طاقت ختم ہو جاتی ہے صداقت کیا مستقی چمکتی ہے صحیح ہے یا نہیں صدمہ بہت چاہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ کسیدنے سن دل سے جب سامنے کھرے ہوں گے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے اور حسین کہہ رہا تھا کہ بتاؤ میرا قصور چاہے یہ کیا کر رہے ہیں آج میرا نانا اس حالت میں دیکھتے تُو میرے محمد سے چاہا تب کہو سبحان اللہ ہم آج پھر اور ہاں قرآن پڑھ کے ان طرور کو بس دیتے ہیں ہم آج اپنے گھروں میں پردہ دیں گے جس طرح بیتنے پردے کو سبالا آج ہم حسین کو خراج اقیمت پیش کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو کل کہیں گے کہ حضرت ہمیں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں تھا جتنی تیرے خاندان سے جائے ہم کیا بتا کہتے رہیں گے اللہ صلی علیہ محمد وعلا حالق ان لفظوں پر میں صبر کی تلقین کروں گا اسلام میں صبر ہے امام چافر صادق کا قول بھی صبر ہے حضور پاک نے بطول کو فرمایا تو صبر ہے قرآن میں بھی صبر ہے صبر ماتم کے خلاف ہے جسوی کو صبر کریں اب بھی صبر کریں کہو اب بھی آنکھوں سے آنکھوں نکلیں تو اجازت ہے ہاتھ نہ اٹھے کپڑے نہ پھاڑو موہ پہ تلاشے نہ مارو اسلام روکتا ہے حضرت علیہ کہتے مرسن صبر من آر یاکوب و مرسن العف من آر ایوب ہمیں صبر وقت سامل آئے دور سے کوئی کیا ملا ہے تو آئی کی مجلس میں ہم نے آقا سے لے کر حسین تک کو تذکرہ کیا کل مولانا بشیر اختر صاحب پرچھولات وہی ہوں گے مولانا چنیوٹی بھی پہنچ چکے ہیں پھر انشاءاللہ اسی طرح مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن بھی تشریف لارے گئے ہیں بھئی دعا کر کے جاؤ دعا کر کے جاؤ دعا کر کے بہر جاؤ بہر جاؤ جو آل بیت کا عاشق ہے بہر جاؤ جو آل بیت کو نہیں مانتے چلے جائے میں دیکھوں گا جو کراچی کیسا ہے جو آل بیت کے عاشق ہے محمد رسول اللہ کے آل کے اور پیغمبر کے خاندان سے جن کو دلی پیار ہے جہاں جونچی میں جگہ ملے بہر شکریہ بہرال یہ مدینہ تو رسول سب چھے رسخے ہیں احمد علی بشیر صاحب نے لکھی ہے اس میں حیات النبی کا مسئلہ وسیلے کا مسئلہ مدینہ کے گلیوں مدینے کے کونیں یہ بہت اچھی لکھی ہے بہرال جو مدینہ دیکھ چکے یا دیکھنا چاہتے ہیں کتابی سیر کر سکتے ہیں میں کراچی والوں کو حکم دوں گا عرض بغت کر چکے ہیں کہ یہاں آپ اپنے ہرار محلے میں مجلس طاپ از حکوکہ سنت قیم کرو اور ہر دن مناؤ حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح یوم حسین پر چیوی ریجو جو ہے کام کر رہا ہے اخبار حجیشن لکھ رہے ہیں یوم عمر بھی منایا جائے منایا جائے یا نہیں یہ خلافت کا ستارہ ہے یا نہیں اور یہ محمد و رسول اللہ کا صحیح جانشین ہے یا نہیں اچھارہ در حج تو یوم عثمان منایا جائے اور اسی طرح ان اچھارہ رمضان یہ حضرت شدیقہ کی وفات ہے بیس رمضان حضرت علی کی وفات ہے تئیس جماعتی ثانی ابو بکر شدیق کی وفات یہ سب دن منائے جائے میں کراچی والوں پر خوش ہو کے اخباروں میں اس قسم کے علانات آتے ہیں ان کی صیرت کا ہم تذکرہ کریں جو آدمی صدارت کرتے ہیں یہ معاملہ ابو بکر کے صداقت کو مدر رکھیں جو وقت کے حاتنہ عمر کی عدالت کو دیکھیں جو دولت مندہ عثمان کی سخاوت کو دیکھیں جو میدان میں نکرتے ہیں حضرت علی کی شجاعت کو دیکھیں جو عورتیں گھروں میں ہیں بیوی بطول کی عزت و غیرت کو دیکھیں لوگوں جو میری مائے بہنیں عائشہ صدیقہ کی علمیت پر چلیں اور جو باطل سے چکنانا ہو تو حسین کی شد شہادت کو دیکھیں کہ سارا خاندان جان کو فرمان کر دیں اور نانے کا جامن اور محمد کا قرآن نچھو یہ سبق ملتا ہے کہو یہ جماعت ہم نے بنائی ہے مجلس تحفظ حقوق کا اہل سنت جس میں سترہ مغلق ہے انشاءاللہ آپ کو آردن نبیل اول میں دیے جائیں گے کہو انشاءاللہ مہربانی کرو اسلامی فضا پیدا کرو یہ آخری میری وسیعت ہے یہ انتخابات کے لیے ہر جگہ لوگوں کو ہموار کرو تاکہ لوگ اہندہ انتخاب میں بہت اس کو دیں اس کو بلند کریں جو دین کو بلند کریں اس سے وفادار بنیں جو محمد کی نبوت سے وفادار ٹھیک ہے یا نہیں ہمارا من چاہے کہ خدا کی دھرتی پر کس کا قانون ہو محمد کی امت کے لیے کس کی شریعت ہو اس ملک کو خدا اس معاشرے کو صحیف فرمائے پاکستان ایک بے نظیر اور ایک شاندار مثالی مملکت ایک اسلامی مملکت بن جائے جو ہم نے نعرہ مارا پاکستان کا مطلب کیا لا علا اللہ خدا اس الکلمے کو پورا فرمائے اگر قرآن والے میدان میں اٹھے آپ قرآن کا ساتھ دیں گے یا خان کا ساتھ دیں گے جاورت کے پیچھے جائیں گے یا شریعت کے پیچھے سہتے تو ہیں آپ مگر مشکل ہے جی نہیں نہیں مشکل آپ تو کہیں گے ہاں مگر اس لکھ جب دیکھا نوٹو دل میں کھوٹو یہ لے دو جانت کرے گے اگر میں جانت دیا پیس مان کو دیا اچھا بہت اچھا چلو ہمارے ایک جوشیلہ نکل آئے مگر کراچی میں جو ہم نے دیکھ لیا چھہ ہزار تک بھی ہمارے علماء کو بھوٹ نہیں ملے وہ بیچارہ مولانا جیل مراد مگر وہ بے مراد اس جیل کی مراد ہی پوری نہیں مولانا اسماعیل اچھے تو آپ کو اس نے اسی میل دور کریں دعا کرتا ہوں بھئی مفتی محمود پر آپ کو اعتماد ہے جنہوں کو اعتماد ہے ہاتھ کھڑا کر رہا لائے تکفیر آئے جا اسلامی انقلاب مفتی محمود مفتی محمود بکنے والا ہے نہیں جھکنے والا ہے مولانا ترخواستی صاحب یہ بکنے والے ہیں نہیں اللہ اب تم یہاں کچھ سوچو کراچی کیا ہے میں حران ہو ان سے پتہ نہیں چلتا بس رات دن کے بھاگ رہے مالو سے پورا شاہد ہی رکھ کر رہا ہے رعا کرو خدا تعالی آپ چمیں شعور عطا فرمائے تو مجلس طابد حقوق سنت بزرگوں کی سرپرستی میں جماعت ہے آپ مجھ سے آہد کریں انشاءاللہ جہاں جہاں آپ مسجد میں محلے میں ایک بورڈ لگائیں ایک کمرہ وقت فکریں اور وہ صاحب آہل بیت چکے ہمارے دامن ہاتھ دونوں کے دامن سے وابستہ ہے سعابہ برہت ہے آہل بیت بھی خارجی بھی غلط ہے رابجی بھی صاحبہ کے انکار بھی جہنم آہل بیت کا انکار بھی اور دونوں کا اقرار جنت ہے ٹھیک ہے ہماری گود آباد کو ہماری گود میں نے رات مشن کے لیے لیبریری کے لیے ایک آدمی سو روپے آج دے گیا اور حاضی سعج محمد نے سو روپے کا ایک سہم پیس دفتر کے لیے لے کے دے دیا میں اب آپ سے عرض کروں گا کہ مزید آپ اس میں حمد فرمائیں تاکہ تقریباً بیس تیس سدار کا ایک شاندار کتب کھانا آج حضرت نے بھی کتاب انعیت کتاب انعیت فرمائی مولانا بن نوری نے کچھ اور دوستوں نے بھی کتابیں لے کے دی ہے ہم آپ کو لوٹنے نہیں آتے بڑی مشکل سے آتا ہوں کہا نہیں میری تقریر ہے کل رات پھر یہاں پہنچا یا مجاہب کالونی دیکھو کون زون ہو جاتا ہے یہاں پہنچا تو اور پھر آپ کو موٹی کل آپ کی مجلس میں بتایا جائے گا کہ حضور سے لے کر صحابہ کو کیا کیا پیار اور شہادت کے اور موٹی کہو انشاءاللہ بتایا جائے گا شہید کیا مجلس کیا اٹھے گا کیونکہ غلط بات میں نہیں کرتا کچھ علمت سے تعلق ہے کوئی سترہ چیز پر ایک دین پہنچایا ہے میں ویسے کہو تو ایسی رولانے کے باتیں کروں آپ روئیں میں رولانا نہیں چاہتا میں آپ کو جبانا چاہتا مجلس طحفظ حقوق اور سنت پورے کراچی میں قائم کرو کریں گے یا نہیں کریں گے اپنے بچوں کے نام صحابہ کا نام رکھو اپنے زکانوں کے نام فاروق جنرل سچور شدیقیا لیبریری عثمانیہ خلاس دعا کرو ایک ایک زکان سے صحابہ کا مشہد دلہ اپنی رکھوں کا نام صحابیات نبی کے حرببار کا نام رکھو تاکہ تمہارے گھروں سے محمد کریم کی محبت کی خوش بہت یہ آپ کو چیز پر سندھائے آپ پیار ہیں اس کے لیے لیبریری کے لیے بھی جا رہے ہیں خود بھی بنائے اور ہمیں بھی لیبریری کے لیے تعاون کرے ہیں عام غریبوں میں نہیں کہتا جن کے جیب میں ایک روپیہ ہوتا ہے آٹھانے کے بسکت آٹھانے کی چاہے اور شام کو خالی ان کو نہیں کہتا جو لوگ ماشاءاللہ میری کراچی جو بھی مسجد بناتے ہیں بہترین بناتے ہیں کراچی جو بھی عالم آتا ہے کام کرتا ہے میں بھی چہتا ہوں کہ فن کے لیے ہاتھ کیا ہمارا کراچی تعاون کرے پچھلے دنوں آپ نے تین ہزار دیئے تو میں نے مسجد میں دیا اور مسجد وہ کافی حد تک بن چکی ہے یا آپ نے مسجد میں تین ہزار دیئے تھے ہمیں خاص دوستوں کو جو میرے تاجر اور زندار طبقہ ہے ان کو کہوں گا کہ لیبریلی ہمیں پچیس ہزار کی بنانی ہے آٹھ ہزار خدا نے ہمیں دے دیا ہے بھئی ہم نے تو دین کے لیے وقت پر رکھا ہے جوانی میں نے ہمیشہ سفر میں گزاری ابھی میری دیری دیکھو کہ دو مہینے سفاری سفر ہے ہر کلی پوچھے ہم پیغام دے رہے انشاءاللہ ہمارا عرسل نفس ایک بچہ بھی زندہ ہوگا تو صاحبہ کے جھنگا بلند رکھیں جب یہ علماء یا جو بھی اسلام والی پارچی لائے گی ملک میں نظام وہ خلافت راشتہ ہو وہ کون کا ہوگا خلافت راشتہ ہوگا جو ابوبکر صلیق علی تک نظام چلا اس کے سوا کوئی نظام نظام وہی ہو کوئی نظام وقت کا حاکم ہوگا مشلے پر نماز خود پڑھائے گا وقت کا حاکم ہوگا مسجد میں نظر آئے گا وقت کا حاکم ہوگا قرآن کھلا نظر آئے گا وقت کا حاکم ہوگا غریب کیونکہ سچلی اس کے کندے پر آئے گا یہ دور آئے گا کرو یہ دور آئے گا اب ہم کھپر کھا چکے ہیں ہم نے کمیلیظم دیکھ لیا ہے سوشلیظم کے نقشے دیکھ لیا ہے ہر جگہ تلوار اور خون ہی خون ہے اسلام میں امن ہی امن ہے آج دنیا کو عمل میں لے گا تو محمد عربی کی جوٹی میں میں صحیح کہہ رہا ہوں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں میں تو کہوں گا کہ مینم سوسیتی والے مجھے آج چھوٹی دے دے تاکہ کل میں وہاں حالہ سے آگے چلا جاؤں روری روری سے میں نے پہنچنا ہے خانپور کے قریب سے تیرا اسماعیل میں نے دس کی رات تیرا اسماعیل جا کر مفتی محمود کے شکر اللہ قبول کرمائے تو انشاءاللہ کل جبے گیا نہیں نہیں مولانا بشیر بیٹھیں کل وہ مختصر کریں گے جو دوست لیبریری کے لیے ساون کرنا چاہے وہ آخر میں جتنی توفی کو رسید باقت آپ کو ملے گی اور مجلس تاپر اس روح کو کا سنت کے نام سے آپ جماعتیں قیم کریں میرے پاس سترہ مبلغ ہیں افضل مجید نتیم ایسا قرآن پڑتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی آواز آ رہی بہت اچھی سوریلی آواز اس کے لیے بھی آپ جو حضرات وقت لینا چاہے میں امیر جماعت ہوں میرے ادھر میرے کندے پر صدارت کی باہر رکھا گیا ہے بزرگو نے مجھے کہا ہے تم کام کرو ہم نے دفتر کھولا ہے باقیدہ ہمارے دفتر کا پتہ ہے میاں عبدالستار سے دیکھایا اور ساتھی بھی وہ ملتان میں دیکھا ہے تین فران فرنس سے ہم کامیاب کر چکے کہو الحمدلللہ تو آپ مجلس کا حقوقہ سنت کے ممبر بن جائے اس کی تشکیل کریں اور جہاں آپ کو ضررت ہو یوں میں صدیق منائے یوں میں فاروق منائے یوں میں بطول منائے یوں میں حسین منائے ہم آپ کو عالم دیں گے انشاءاللہ اسی طرح کراچی کے کونے کونے میں حق یاواز بلند کہو بلند ہوگی کہو انشاءاللہ حق دب نہیں سکتا نہ حق دبایا جا سکتا ہے انشاءاللہ کہو حق حق رہے گا کہو حق حق رہے گا اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی صحیح شعبت کیا ہے صحیح خلافت کیا ہے اللہ تعالیٰ میں صحبہ البعیس کی محبت سے ہمارے دامن کو آباد پر میں خوش ہوں کہ ساڑھے بیارہ وزی تک آپ بڑے سکون سے بڑے پیار سے دین سنتے رہے میں نے بھی کوشش کی کہ قرآن حدیث تروشنی میں آپ کو دین پیش کروں نہ جھوٹا نہ کوئی دھوکھا دیا ان سلو اور ماں بھی میری قائد کریں گے میرے چیب افریقہ پہنچ چکے ہیں حیدرباد تک حتیٰ کہ پرسو ایک حاجی ملا کہ مکہ مدینے میں بھی میرے چیب جالی یہ اللہ کا قضل ہے کہو اللہ کا اور ہم نے کبھی جوٹی بات تقریب نہیں کی مستلق محتمت بات کی ہے خدا مجھے حق کہنے کی توفیق بخشے اور آپ کو اسی طرح کا استفاق پیدا دے یہ کراچی کے ایک کونے میں ہے میں کہتا ہوں اسی طرح کہ جب سے کراچی کے کونے کونے میں ہوں ہر طرف سے صحابہ کے صدی کی صداقت کے پھریرے نظر آئے عمر خاروق کے عدارت کے نقشہ نظر آئے عثمان غنی کی شہادت کا نقشہ نظر آئے حیدر اکرائر کی صدایت آل بیت کی محبت کا جذبہ ہی کہے آپ کیا رہے ہیں بیکار ہے یار ہے بلکل ہوشیار ہے میں تو سملتا ہوں افسد دکران دار ہے رہا گرتا ہوں خدا کیونے بیدار ہوشیار خبر تار کرے آمین یہ لغزوں پر افسد ہوتا اور دعا کرے آمین اللہم 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 پتہ نہیں صلابی ہمیں میں چونٹی میں چونٹی کھڑا چپسا چپسا اخبار اخبار والے دیتے نہیں ہمارا نام چونکہ نام اس کا جنگ ہے خبر اس کی کس کس سے جنگ بہرحال کراچی تنگ یہ کیسی جنگ بہرحال جنگ کا انجام دیکھنا جنگ کہا اور انشاءد ہم حریت کہیں سمجھ گئے ہو محمد حنیب کا آفس میں کیا رشتہ ہے برائے میں بتانے کہ امام محمد اور محمد حنیب کون محمد محمد بن حنیب یا حضرت علی کا بیٹا حضرت حضرت علی کے دوسری بیوی تھی جب تک کوئی فاطمہ کی تو اس نے شادی کی پھر چار شادیاں پر مان حضرت علی کے اتھارا بیٹے ہیں کتنے کتنے تیرہ بچیاں کتنی محمد حنیب کوئی نہیں بیٹھا رو دعا کرو فقیلوں جناب تیم پری ساید اگر کوئی شراب پی کر اپنی بیوی سا بستر ہو اللہ ہو یہ سوال ہے حضرت علی کے ساتھ میں رضی اللہ کا ہو علی اسلام انبیاء پر ہو جائے خدا کرے حضور کی خواہ میں ہو جائے اللہ کرے ہو جائے حضور نے خواہ میں دیکھا اس نے پیدا وہ وظیفہ یاد ہے یارہ دفعہ آیت القرصی پندرہ دفعہ پندرہ دفعہ اور ہزار دفعہ سل اللہ علی نبی ال امہ یاد رہے گا جوا حضرت ایس ضرور یہ خمش پڑے خلاص ساتھ ایک ناچیز مثال وہاں کر پی ساری دنیا کو یہ بتانا تو لیں میں ضرور جوا دوں گا یہ محقود ہوں یہ کتاب آپ دا میں لے ادھر کھڑے خلاص سے دعا کرو خلاص کے ساتھ درو شریع پڑھو اللہ 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 اسلام پر مرنا جینا اپنی عبادت رسول کی اطاعت قرآن کی اطاعت صحابت حقیقت محبت تعالیٰ بزرگوں کی بزرگوں کی بیعت بزرگوں کی صحبت عطاعت رب قدوس تو ہمیں اپنا جیوانہ نبی کے پروانہ اپنا محمد کریم کا جیو مرانہ اپنا شدائی نبی تفیدائی اپنی عبادت نبی کی تاعت اپنی محبت نبی کی امسط اطاب یا اللہ تو وہ کام کرا جس کے تو عرض پر محمد طرح پر آگی جو بیمار ہیں شفاہ دے بے حیاء کو حیاء دے قدس یا کو صفاہ دے محمد سے مباد ان کو انسان بنا پھر مسلمان بنا عمل بالکلان بنا صاحب یا اللہ ہمیں نبوت کی وفاداری عطا کر ہمارے ملک غلوم قادیاری جیسے غداروں سے جوچی نبوت صفاہ پر پاکستان کی فضا کو صحیح کر یا خدا ایک نبی ایک قرآن ایک حدیث ایک مذہب ایک مسئلح پر سب کو جمع کر یا اللہ یہ کچھ مانگتے عطا کر بلاتے ہیں جواب جے مو کالے ہے تو نے کہا سفید داری سے دعا کرے رحمت کو آیا جا 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 جب سارے دروازے بند ہو تو تیری رحمت کے دروازہ کھول جا رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تُو نہ ہم کو بھول جا خلق تیراندے ہوئے دنیا تے چھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے مخبوب کی امت ہمیں جہنم میں جالا تو وہ تانے دیں گے دوسری امت ہیں کہ محمد کی امت پکڑی گئی ہمیں جنت میں بھیجا تو مبارک ملے گی کہ محمد کی امت بخش اللہ ہم سب کو بخش فرما جو غریب بیمار ہیں جو مقروض ہیں قرض دور کر مرض دور جو میرے طلبہ افریقہ سے لے کر سارے ملکوں سے آئید مولانا کے مدرس نے گیا تو بائیس ملکوں کے طلبہ دین حاطر کر رہے مولانا ان سب کو عالم پر عمل بنا سب کے میند اور کوشش اور سفر کو بازفر فرما مولانا بن نوری کو تھکے مانگے بیمار تھے اس جوان کو زیادہ دیر زندہ رکھ تا کہ اس کے دنیا مستفید ہو چکے مولانا شفید صاحب کو تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمیں اخلاص عطا فرما جو حق جو بلا جمیت الرما اسلام جو اسلام جس کے جھندے کے لقیروں میں بھی محمد کریم کے جھندے کا نقشہ یا اللہ اس جھندے کو ہمیشہ بلند فرما جو گزرگ ان کے ساتھ ہیں ان کی عمر خضری عطا کر اور ان کو اپنی مشن میں کامیاب فرما کر جو اسلام اس ملک میں جہتے ہمیں آنکھوں سے اسلام کا نقشہ مولا جو مانگنا نہیں آتا فرما دنیا سے رسط کلمہ نہ کی جو مشن لیبریری کے لئے حصہ لینا چاہے وہ اب ہی تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ فون نمبر پانچ ساتھ آج ایک دو تین